فریضہ اقامت دین مولانا صدر الدین اصلاحی ارز ناشر مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب علمی دنیا میں اب کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی متعدد بلند پایا تثانیف مثلاً اساس دین کی تعمیر اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ حقیقت نفاق وغیرہ علوم دین میں گہری بصیرت اور تدبر کی آئینہ دار ہیں اور علمی وہ دینی حلقوں سے زبردست خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں اب ہم آپ کی ایک اور بلند پایا تثانیف فریضہ اقامت دین کا جدید ایڈیشن پیش کر رہے ہیں اس کتاب کو پیش کرنے کے مصنف نے ایک بہت بڑی دینی خدمت انجام دی ہے اور وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے اس تازہ ایڈیشن میں مصنف موصوف نے سابقہ ایڈیشن پر پورے طور پر نظر سانی کرنے کے بعد اس کو کافی اضافوں کے ساتھ پیش کیا ہے اب یہ تازہ ایڈیشن پچھلے ایڈیشن کے مقابلے میں تقریباً دگنی زخامت کا حاصل ہے ایک عرصہ سے امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو بھولتی چلی جا رہی ہے اور اب اسے یہ بھی یاد نہیں رہا ہے کہ اس کی زندگی کا حقیقی نسب العین کیا ہے اور اسے کس لیے برپا کیا گیا ہے اس کتاب میں امت کو وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا گیا ہے اور اس کو خواب غفلت سے چونکانے کے لیے پوری قوت سے جھنجھوڑا گیا ہے کتاب سنت کے ناقابل تردید دلائل و شواہد سے بتایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا واحد نسب العین اقامت دین ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنی تمام قوتیں اور صلاحیتیں ذرائع اور وسائل بروے کار لانے چاہیے ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب اقامت دین کی جد و جہد کے لیے دل کو مطمئن کرنے والے دلائل ایک نیا والولا اور جوش مہیا کرے گی اور خدمت دین کے جذبے کے لیے ممیز ثابت ہوگی ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارین اس کتاب کو اسی گرم جوشی کے ساتھ قبول کریں گے جو ہماری دیگر مطبوعات کے ساتھ ظاہر کی ہے اور اس طرح میاری اسلامی کتب کو پیش کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے مینجنگ ڈریکٹر اسلامی پبلیکیشنز لیمیٹڈ لاہور مقدمہ انسانی زندگی کا بنیادی شرف یہ ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی ہو بے مقصد زندگی بسر کرنے والا انسان دراصل بے انسانیت کا انسان ہے مسلمان اس انسان کا نام ہے جو صرف بامقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارتا ہے اس لیے ایک شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا اور سب سے مقدم فریضہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف ہو اسے ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھے اور اپنی پوری عملی زندگی اسی مرکز کے گرد گھوماتا رہے اس کتاب کی غرض و غیت اسی اہم ترین مسئلے کی طرف وابستگان اسلام کو پوری شدت سے متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ غرض پوری ہو اور جو باتیں اس کتاب میں حق کے مطابق ہوں وہ دلوں میں جگہ پائیں اور اگر کچھ باتیں ایسی نہ ہوں تو ان کے اثر سے ہر مسلمان محفوظ رہے یہ کتاب اس سے پہلے دو بار شائع ہو چکی ہے مگر دونوں بار ایسے حالات میں شائع ہوئی کہ راقم الحروف کو مسودے پر نظر سانی کرنے اور ترتیب و تدوین کرنے کا موقع نہ مل سکا اس لیے جب بھی وہ شائع ہوئی ناقص انداز ہی میں شائع ہوئی اب کی بار اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع انایت فرمایا تو پچھلی اشاعتوں کے مقابلے میں بحمد اللہ اس بار کافی مختلف حالت میں شائع ہو رہی ہے زبان بھی قدر آسان کر دی گئی ہے بعض ضروری مباحث بھی بڑھا دیے گئے ہیں اور بعض غیر ضروری چیزیں حضف بھی کر دی گئی ہیں نیز مباحث کی ترتیب بھی بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے امید ہے کہ اس طرح اس کی افادیت ضرور بڑھ گئی ہوگی صدر الدین اٹھارہ رجب تیرہ سو ستھتر ہجری پہلا باب امت مسلمہ اور اس کا مقصد وجود امت کی انتیازی حیثیت امت مسلمہ جس وقت وجود میں لائی جا رہی تھی اس کے لانے والے نے اس کے بارے میں فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس سورہ آل امرال آیہ نمبر ایک سو دس تم ایک بہترین امت ہو جو سب انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے یہ کلمات دو اجزاء پر مشتمل ہیں مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہوگی دوسری کوئی جماعت کوئی قوم کوئی پارٹی فکر اور عمل کی خوبیوں میں اس جیسی نہ ہوگی کنتم خیرہ امت نمبر دو یہ جماعت یہ امت مسلمہ دنیا کی عام جماعتوں قوموں اور گروہوں کی طرح زندگی کے ستیج پر معمول کے مطابق یوں ہی نہیں نکل آئی بلکہ ایک خاص احتمام سے نکال کر لائی گئی ہے اس کے لائے جانے کی پیچھے ایک خاص مقصد کام کر رہا ہے دنیا کے دوسرے تمام گروہوں کے اور اس کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انہی میں سے ایک نہیں ہے بلکہ ان سب سے الگ اور ممتاز ہے اور ان کی کسی خاص ضرورت کے لیے اسے وجود بخشا گیا اور احتمام کے ساتھ بھیجا گیا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بجا آوری پر مأمور ہے اخرجت للناس چونکہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کی ہوئی امت قرار دیا گیا ہے مثلا فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ بخاری جلد دوم تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگیوں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دوسری تمام امتیں اور قومیں ایک سطح پر ہیں اور امت مسلمہ ایک دوسری سطح پر ہے وہ ایک جداغانہ نوعیت کی مالک اور ایک امتیازی حیثیت کے حامل ہے جب اس کی نوعیت اور حیثیت دوسری تمام قوموں سے مختلف اور ممتاز ہے تو اس سے آپ سے آپ یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے طرز فکر میں اپنے دلچسپیوں میں اپنی قدروں میں اپنی پسند اور ناپسند کے میاروں میں اپنے مزاج میں اور اپنے مقصد اور نسب میں غرض ایک ایک پہلو سے وہ اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے اور اس کے کسی معاملے کو دوسری کسی قوم یا جماعت پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا اس وضاحت سے اتنی بات تو متعین طور سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس امت کے وجود کا کوئی خاص اور ممتاز مقصد ہے اب دریافت طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس کے وجود کا یہ خاص اور ممتاز مقصد کیا ہے قرآن مجید نے مذکورہ بالا الفاظ فرمانے کے معن بعد ہی اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے وہ فرماتا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی وہ خاص کام جس کے لئے مسلمانوں کا یہ گروہ برپا کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ پوری نوے انسانی کو غلط فکریوں اور غلط کاریوں سے روک کر صحیح راہ پر لائے اس خاص کام کا خاص مقصد بیان کرنے کے لئے اللہ تعالی نے دو اور تعبیریں اختیار فرمائی ہیں ان میں سے پہلی تعبیر شہادت حق کی ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ سورة البقرہ آیاء نمبر 143 اور اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک موتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لئے گواہ بنو اس مفہوم کی اور انہی جیسے لفظوں میں ایک آیت سورہ حج میں بھی موجود اور اگرچہ ان میں سے کسی آیت کے اندر بھی اس چیز کی سراحت نہیں کی گئی ہے جس کی گواہی یعنی شہادت دینے کے لئے یہ امت مبعوز کی گئی ہے مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بجائے خود بالکل شریح تھی ظاہر ہے کہ جو شئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی تھی اس کے سوا اور کونسی چیز ہو سکتی ہے جس کی اہل دنیا کے سامنے شہادت دینے کا اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے اس کا ثبوت خود انہی آیتوں کے ان لفظوں میں بھی موجود ہے جو مذکورہ لفظوں کے بعد لائے گئے ہیں اور جن میں فرمایا ہے کہ اور پیغمبر تمہارے لئے گواہ ہو غور کر لیجئے وہ کیا چیز تھی جس کی اہل ایمان کے سامنے گواہی دینے کے لئے اللہ کا رسول بھیجا گیا تھا اگر یہ چیز صرف دین حق تھی جو اس پر نازل ہو رہا تھا اور اس میں دو رائیں نہیں ہو سکتی جیسا کہ واقع ہے تو اس میں بھی دو رائیں ممکن نہیں کہ جس چیز کی گواہی دینے کے لئے امت وست کو قائم کیا گیا تھا وہ بھی یہی دین حق تھا جسے چاہے آپ دین حق کہلیجئے چاہے صرف حق دوسری تعبیر اقامت دین کی ہے شرع لکم من الدین ما وصا بھی نوح والذی اوحینا الیکا وما وصینا بھی ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین سورہ شرع آیہ نمبر تیرہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وحی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تم پر وحی کی ہے اور جس کا ہم حکم ابراہیم کو موسی کو اور عیسی کو دے آئے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہیں اللہ نے اپنے نبی کی معیت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے پسند فرمایا تھا مشکات یہ بات بھی اس امر کو ایک امر واقعہ بتاتی ہے کہ اس امت کی غائت اللہ کے دین کی اقامت تھی قرآن اور حدیث کے ان تینوں بیانات کی بنا امت مسلمہ کے مقصد وجود کے لئے آپ جس تعبیر کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کا مقصود وجود یا مقصد وجود امر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حق ہے اور یہ بھی کہ اقامت دین ہے کیونکہ یہ تینوں ایک ہی مدعہ کی مختلف تعبیریں ہیں اور ان میں سے جن کو بھی آپ استعمال کریں جس کو بھی آپ استعمال کریں معنی اور مقصود ہر حال میں ایک ہی ہوگا لیکن معنی اور مقصود کی اس پہلو سے موازنہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ آخری تعبیر میں جو جامعیت جو ہماگیری اور جو سراحت ہے وہ دوسری تعبیروں میں نہیں ہے زیادہ جامعیت اس طرح ہے کہ اس میں اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اقامت کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر وضاحت سے معلوم ہوگا ایک مکمل کیفیت کا تصور پیش کرتا ہے زیادہ ہماگیری یوں ہے کہ متعلقہ آیت میں صرف اتنا ہی نہیں فرمایا گیا ہے کہ فلان شئے مسلمانوں کا فریضہ حیات ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ فریضہ ہر نبی کا اور اس کے ساتھیوں کا رہا دوسرے لفظوں میں گویا بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بندگی کا اہد کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کے دین کی اقامت کی جائے زیادہ سراحت اس طرح ہے کہ اس چیز کا ذکر جس کی اقامت اہل ایمان کو کرنی ہے متعلقہ آیت میں بت تصریح موجود ہے اور نام لے کر فرما دیا گیا ہے کہ یہ چیز الدین یعنی اللہ تعالی کا بھیجا ہوا دین ہے ان خصوصیات کی بنا پر اقامت دین کی تعبیر کو غالب اسطلاح ہونے کا حق حاصل ہوتا ہے اس لیے امت مسلمہ کا مقصد وجود ظاہر کرنے کے لیے اسی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا اقامت دین کا مفہوم اقامت دین کی اسطلاح دو لفظوں سے مرکب ہے ایک اقامت دوسرا دین اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان دونوں لفظوں کے الگ الگ معنی سمجھ لیے جائیں اقامت کا لفظ جب کسی ٹھوس چیز کے لیے بولا جائے تو اس وقت اس کے معنے سیدھا کر دینے کے ہوتے ہیں قرآن مجید میں یوریدو این قض فاقام سورہ کحف آیا نمبر ستھتر کا ایک ٹکڑا دیوار ایک طرف کو جھک گئی تھی اور گرا چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر مفہوم پورا پورا حق قضا کر دینے کا ہوتا ہے یعنی یہ کہ متعلقہ کام کو پوری توجہ اور کامل احتمام کے ساتھ بہترین شکل میں انجام دے دیا جائے امام اللغہ اللہ راغب اسفہانی فرماتے ہیں کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق اچھی طرح پورے کر دیے جائیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو اے اہل کتاب تم کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو یعنی جب تک کہ علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے ان کے حقوق ادا نہ کر دو المفرودات اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن میں نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے اقامت کے اس مفہوم کی روح سے نماز کی اقامت یہ ہوگی کہ اسے اس کے تمام ظاہری آداب اور شرائط اور سارے باطنی محاصن کے ساتھ ادا کیا جاتا رہے اس طرح کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ بہت خوبی حاصل ہوتا رہے لہذا دین کی اقامت یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کریں دین کے لغوی معنی اطاعت کہیں اور اسطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالی کی بندگی کا وہ طریقہ اور انسانی زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالی کی جناب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کے بندوں کو عمل درآمد کے لیے دیا گیا ہے اور جس کی تفصیلات اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہیں ان تفصیلات کے دیکھنے سے اس بات میں کسی شک کی گنجائش مطلق نہیں رہ جاتی کہ انسانیت کا کوئی مسئلہ اور انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اس کے دائرے میں نہ آگیا ہو یہ دین انسان کی عقل و فہم اور اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اس کی عبادتگاہوں اس کے گھر کی چار دیواروں اس کے خاندانی حلقوں اس کے تمدنی اداروں سے ہوتا ہوا اس کے تمام اجتماعی اور بین الاقوامی مسئلوں کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے اور ہر مسئلے ہر معاملے اور ہر شعبے کے مطالق اپنی مستقل ہدایات دیتا ہے وہ انسان کی کسی ایسی نجی اور پرائیوٹ زندگی کا بلکل قائل نہیں جس میں وہ اپنی سی کرنے میں آزاد ہو وہ انسانی زندگی کے لیے کسی ایسی دنیا کا وجود تسلیم کرنے کے لیے قطعا تیار نہیں جہاں وہ خود موجود نہ ہو وہ ایمانیات کو عقائد کو عبادات کو اخلاق کو تقوی اور احسان کو تو اپنے اجزا کہتا ہی ہے بیت علق کو بھی اور اس کے نفاظ کو بھی اللہ کا دین ہی کہتا ہے سورہ نور آیہ نمبر دو اقامت اور دین کے ان مفہوموں کو سامنے رکھئے اقامت دین کا مفہوم خود بخود معلوم ہو جائے گا جب اقامت کے معنی علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے پورا حق ادا اللہ تعالی کی ایسی کامل اطاعت ہے جس سے زندگی کا ایک گوشہ بھی بے تعلق نہیں اور جس کے مطالبے وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں انسانیت کے مسائل کی آخری حد آجاتی ہے تو اقامت دین کا مفہوم لازم یہی ہوگا اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس دین پر ایمان رکھنے والے اس سے پوری طرح واقف ہوں اس کے بنیادی تصورات سے اس کے اصول سے اس کے احکام اور ہدایات سے باخبر ہوں اس کے مقصد و منشاہ کو جانتے ہوں انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ اس دنیا میں ان کی کیا پوزیشن ٹھہراتا ہے ان کے وجود کی کیا غیت مقرر کرتا ہے اس غیت تک پہنچنے کے لیے سائی اور عمل کی راہیں کیا تجویز کرتا ہے انہیں کن کن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن کن باتوں سے روکتا ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے الغرض بحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت وہ ان سے زمین پر کس طرح رہنے کیا کرنے اور کیا بننے کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ سب کچھ جانتے ہوں اور پھر اس جاننے کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لینے میں لگ جائیں قرآن اور سنت کی ایک ایک ہدایت پر عمل ہو شریعت کا ایک ایک حکم نافذ ہو دین کے جتنے اصول ہوں ان سب پر اور صرف انہی پر حیات ملی کی عمارت بنائی جائے کوئی بھی معاملہ ہو نقطہ نظر صرف وہ اختیار کیا جائے جو یہ دین سکھاتا ہے اور پوری سوسائٹی پر وہ رنگ چھا جائے جو یہ پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو پورا ماحول قرآنی اور پورا معاشرہ ایک متحرک قرآن نظر آنے لگے یعنی جس طرح کوئی بلند قامت شئے سیدھی کھڑی کر دی جاتی ہے تو دیکھنے والے بیق نگاہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے اسی طرح یہ پورا دین انسانی زندگی پر اس طرح غالب اور نافذ ہو جائے کہ وہ دور سے دیکھ اور پہچان لیا جائے دوسرا باب مقصد فراموشی اور اس کے نتائج اصول و مقاصد کی اہمیت کسی خاص اور اہم مقصد کی علمبردار جماعت کی زندگی اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی نگاہ اپنے مقصد اور نسب الان پر اچھی طرح جمع رہے اور مقصد و نسب الان پر نگاہ کا جمع رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے جو اصول ہیں انہیں یہ جماعت دل و جان سے عزیز رکھتی ہو اگر اس کے افراد میں اپنے مقصد کا گہرہ عشق اور اپنے اصول کا گہرہ یقین موجود ہو تو موت اس کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی یہ عشق و یقین اس بات کی زمانت ہے کہ اس جماعت سے عزت و اقبال مون نہیں موڑ سکتے اور پھر اسی عشق و یقین کا یہ لازمی اور فطری تقاضہ ہے کہ جماعت کا اجتماعی نظم و نسق اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا اجتماعی نظم اس پر مسلط ہو جو اس کے محبوب اصولوں پر تعمیر نہ کیا گیا ہو اور اگر سوئے اتفاق سے اس پر کبھی ایسے دن آ ہی پڑے تو اس کا ایک ایک فرد اس مچھلی کی طرح بے قرار ہو رہے گا جس کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو اور اپنے مقصد سے اپنے اصول اور اپنے نظام حیات کی محبت جائے گا اور اس کے ساتھ کسی قسم کے اختیاری تعاون یا مداہنت کا تصور تک اس کے لئے نا قابل برداشت ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ میرا انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تشخص جن اصولوں سے قائم ہے ان کا اسی نظام قاہر نے گلا گھونٹ رکھا ہے یہ ازدراب سکون سے اسی وقت بدل سکے گا جبکہ وہ اس نظام غیر کی دھجیاں بھی کھیر چکا ہوگا اس کے برخلاف اگر کسی جماعت کے اندر اپنے اصولوں کا یقین مرجھا گیا اور اپنے مقصد و نصب الائین کا عشق بیجان ہو گیا ہو تو یہ اس کے مٹ جانے کی ناقابل انکار علامت ہے اس کم یقینی اور سرد مہری کے نتیجے میں اگر اس کے اندر کسی دوسرے نظام کے ساتھ تعاون اور مداہنت کا رجحان ابر آئے تو اس پر ہرگز کوئی تاجب نہ کرنا چاہیے اور کسی ایسے رجحان کا ابر آنا اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ حیات ملی کے محافظوں نے خزانے کی کنجیاں دشمنوں کے حوالے کر دیں اور اب اس پونجی کا لٹ جانا بس کوئی دن کی بات ہے جسے کوئی موجزہ ہی روک سکتا ہو تو روک سکے پھر چونکہ زوال ہو یا کمال اس دنیا میں کسی کی فطرت میں ٹھہراؤ نہیں ہے اس لیے اس کے یقین و عشق میں اس زوال کا عمل اپنی رفتار سے برابر آگے بڑھتا جاتا ہے اور آخر کار ایک مقام پر پہنچ کر اس لٹی ہوئی پونجی کے لٹ جانے کے احساس کو بھی لوٹ لیتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب افراد جماعت میں کسی دوسرے اصول و نظام زندگی کی غلامی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے جب وہ تعاون اور مداہنت کی بھی حدیں پھاند چکے ہوتے ہیں جب انہیں اپنا اصولی اور اخلاقی موقف نہیں یاد رہ جاتا جب وہ اپنے مقصد اور اصول سے اتنے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا عملی رویہ تو ان چیزوں کے غلط اور ناقابل قبول ہونے کی گواہی دینے ہی لگتا ہے ان کو نظری طور پر بھی یہ گوارہ نہیں رہ جاتا کہ معاشر اور مملکت کی باغ دور پھر سے ان اصولوں کے ہاتھ میں دے دیے جانے کی کوئی جد جہد کی جائے اور اگر کسی گوشے سے اس طرح کی کوئی پکار بلند ہو بھی جاتی ہے تو وہ اسے حیرت کے کانوں سے سنتے اور اختلاف و اناد کی زبادوں سے اس کا جواب دیتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر جماعت بحیثیت ایک اصولی جماعت ہونے کے فنا ہو جاتی ہے اور اس کے نالائق فرزند اپنے ہی ہاتھوں اسے قبر کی گہرائیوں میں سلا دیتے ہیں ان دونوں مؤخر ذکر صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جماعت مادی حیثیت سے بھی بے نام نمود ہو جائے اور دنیا کی دولت اور سیاست میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے اس کے برعکس یہ این ممکن ہے کہ عام مادی تدبیروں پر عمل کر کے واقوام عالم کی صفح میں ایک نمائع اور عظیم الشان پوزیشن کی مالک ہو جائے اس کے پاس حکومت کا وقار ہو دولت کی شان و شوقت ہو قومی اختدار اور بین الاقوامی روب ہو لیکن اپنی ان تمام شوقتوں اور عظمتوں کے باوجود اس مقصد اور ان اصولوں کے نقطہ نظر سے جن پر اس جماعت کی بنیاد قائم تھی اس کا وجود و عدم برابر ہے جن اصولوں کی لاش ان کے پیروں تلے روندی جا رہی ہو ان کو اس سے کیا بحث کہ وہ زلت کی خاک پر ہے یا عظمت کے آسمان پر ان کو اگر بحث ہے تو صرف اس بات سے کہ زندگی کے میدان میں ہمیں غالب و کار فرما بنانے کی اس کے افراد کے دلوں میں کتنی لگن ہے اور وہ اس کے لیے اپنی جان اپنے مال اپنے ذرائے اور اپنی قوتوں کی کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو اپنی زبان حال سے یہ اصول ان سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور پھر انصاف و دیانت کا کھلا تقاضی یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی اپنی طرف سے اس اعلان کے برحق ہونے کی تصدیق کر دیں اب ان کے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں رہ جاتا کہ وہ ان اصولوں کا نام بدستور اب بھی لیتے جائیں اور اپنے آپ کو اس جماعتی لقب سے موصوم کرتے رہیں جو کبھی ان اصولوں کی صحیح نمائندگی کے سبب ہی انہیں ملا تھا کیونکہ اب وہ ان کے نمائندے جماعت پر ہوتا ہے امت مسلمہ بھی اس کلیے سے کسی طرح مستثنہ نہیں ہو سکتی اس کی بھی اپنی واقعی زندگی کا دار و مدار اول و آخر اپنے اصل مقصد وجود اور اپنے اصول حیات ہی پر ہے اس کے لیے بھی اپنے اصولوں کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی کہ کسی اور جماعت کے لیے اس کے اصولوں کی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ زندگی کے دوسرے مسلکوں کے مقابلے میں اسلامی مسلک حیات کی ایک ممتاز نوعیت ہے وہ ایک ایسی خصوصیت کا حامل ہے جو کسی اور مسلک یا پھر کسی اور عزم اور نظام میں نہیں پائی جاتی دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے جتنے بھی نظام پیش کیے گئے ہیں وہ سب انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں اس لیے مزید غور و فکر اور نئے تجربات اور معلومات کی روشنی میں ان کے اندر ترمیم کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے حتی کہ ضرورت جب مجبور کر دیتی ہے تو ان میں کتنے ہی بیرونی اصولوں کا پیوند بھی لگایا جاتا ہے جس پر ان کے مخلص سے مخلص اور پرجوش سے پرجوش عقیدت مندوں کو بھی اموماً کسی احتجاج کا خیال تک نہیں آتا لیکن اسلام کا معاملہ اس باب میں بلکل دوسرا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میرا پیش کیا ہوا مسلک حیات اور میرے اصول کسی انسانی دماغ کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ یہ اس علیم و خبیر کے تجویز فرمائے ہوئے ہیں جو نوے انسانی کے فطری تقاض اس کی انفرادی اور اجتماعی مسلحتوں اور اس کی تمام داخلی اور خارجی ضرورتوں کا صحیح اندازہ داں ہے اور جس کی نگاہ سے انسانی سرشت کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں اس لیے یہ مسلک کامل عدل اور توازن کا مسلک ہے فطرت کے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے عالم گیر اور جہانی ہے وقت اور جگہ کی حد بندیوں سے آزاد اور کسی ترمیم کی ضرورت سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے بشری علوم و افکار اور نئے سے نئے تجربات اور معلومات اس کی کسی ایک اصل پر بھی کبھی انگلی نہیں رکھ سکتے اس لیے اگر کسی نے اس کی پیروی کا دعوی رکھتے ہوئے بھی ایسی کوئی جسارت کرنی چاہی تو اس کا شمار اس کے باغیوں میں ہوگا نہ کہ فرما برداروں میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا یہ رویہ بہت سخت اور سر تا سر آمیرانہ ہے لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو یا تو اسلام کے اس دعوی ہی کا منکر ہو کہ وہ ایک خداوندی مسئلہ کے حیات ہے یا پھر وہ حقیقت اور گمان میں فرق ہی کرنا نہ جانتا ہو اور علم الہی کو علم انسانی پر قیاس کرتا ہو ورنہ اس سے بڑا عقلی دیوالی پن اور کیا ہوگا کہ ایک شخص یہ بھی کہتا ہو کہ اسلام کے پیش کیے ہوئے اصولوں کا سرچشمہ علم الہی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہو کہ یہ اصول قابل ترمیم بھی ہو سکتے ہیں اس مسئلک حیات کا کٹر سے کٹر مخالف بھی از روی انصاف کسی کو یہ حق آزادی نہیں دے سکتا کہ یہ آزادی ہر وقت حاصل ہے کہ وہ سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دے اگر اس کے پورے دعوے کی پوری سچائی میں اسے تردد ہو اور اس کے نزدیک اس کے اصول ترمیم و اصلاح کے محتاج ہوں اس فرق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ اسلام کے نام پر بننے والی جماعت کے لیے تو کسی غیر اسلامی نظام زندگی سے مسالحت یا مداہنت کا تصور بھی حرام ہے چنانچہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور ملت اسلامی کی بنیادیں بھری جا رہی تھی تو اس کو مخالف کیمپ سے اس پالیسی کے اختیار کر لینے کی بار بار ترغیب ملتی رہی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہدایت تھی کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی اس ترغیب کو ہرگز خاطر میں نہ لائیں مثلا اس کیمپ نے اپنی اسلام دشمن تدبیروں اور سرگرمیوں کو کسی طرح بھی کامیاب ہوتے نہ دیکھا تو اس نے سورہ یونس اس قرآن کے بجائے کوئی اور دوسری کتاب لائیے یا پھر اس میں رد و بدل کر دیجئے اس تجویز کے پیش کرنے والوں کا منشاہ صاف ظاہر ہے دراصل یہ ایک تجویز یا مطالبے سے زیادہ ان کی طرف سے ایک پیشکش تھی ان کا مدعہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم اپنی تو ہم ان کی مخالفت سے باز آ جائیں اور ان کی بات مان کر ان کے پیرو بن جائیں ان کی اس تجویز یا پیشکش کا جو جواب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے دلایا وہ یہ تھا قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی این اتبع الا ما یوحا الی سورہ یونس آیہ نمبر پندرہ ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کا قطعا کوئی استحقاق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی رد و بدل کر دوں میں تو بس اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اصولی اور بنیادی باتیں تو خیر بڑی چیز ہوتی ہیں اللہ تعالی نے کے کسی ایک جزوی قانون کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اے پیغمبر ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور دیکھو اس بات سے ہوشیار رہو کہ کہیں یہ لوگ تم کو اس ہدایت کے کسی جز سے غافل کر فتنے میں نہ ڈال دیں جس کو اللہ تعالی نے تم پر اتارا ہے یہ تو اسلامی تعلیمات میں کسی بنیادی یا جزئی ترمیم کو خواہش اور کوشش کا مطالبہ تھا اس کے بعد دوسرے درجے پر ان کی ایک اور خواہش اور کوشش ہوئی اور وہ یہ کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تبلیغ دین کے بارے میں مداہنت سے کام لیں تو وہ بھی یہی پالیسی اختیار کریں وَدُّو لَو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُون سورة القلم آیاء نمبر نو اور یوں یہ کشمکش ختم ہو جائے مداہنت سے کام لینے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ شرک کی تردید سے باز آ جائیں اور اپنی دعوت توحید کو صرف اس باتی پہلو سے پیش کرنے پر اکتفا کر لیں گویا ان کی پہلی تجویز یا پیشکش اسلام کو اور شرک کا آمیزہ بنا لینے کی خواہش تھی اسی طرح دوسری خواہش کو بھی یک لخت ٹھکرا دیا گیا اور اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ اس طرح کی باتیں ہرگز نہ مانے فلا تطع کل افا کن اثیم یہ قرآنی تصریحات اسلام کے اصولوں ہی کا نہیں بلکہ اس کی جمیع تعلیمات اور اس کے مخصوص مزاج سب کا مقام بلکل واضح طور سے متعین کر دیتی ہیں ان کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی کہ اسلام کو اپنا لینے یا اپنائے رکھنے کے باوجود اس کے اصولوں کی پیروی میں انسان آزاد ہے اور حسب ضرورت ان میں ترمیم کر سکتا ہے مقصد شناسی کا میاری نمونہ عملا آج امت مسلمہ کی جو حالت بھی ہو مگر اپنی زندگی کے آغاز میں ہر باعصول جماعت کی طرح یہ جماعت بھی اپنے مقصد کا گہرہ عشق اور اپنے اصولوں کا سچا یقین لے کر اٹھی تھی اور اس طرح اٹھی کہ رکاوٹوں کی کوئی بڑی سے بڑی چٹان بھی اس کا رخ موڑ نہ سکی اس راہ میں اسے کیا کچھ پیش نہیں آیا جانی اور مالی مسئبتوں نے اس پر یورش کی سخت ترین خطرات نے اسے دھمکایا رات کی نیند اس کی چھٹی دن کا سکون اس کا برہم ہوا قید و بند کی آزمائش ہونے اسے آنکھیں دکھائیں مگر تاریخ گواہ ہے اور اس گواہی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہولناک مسائب اور مشکلات کے اس امڑتے توفان میں بھی یہ جماعت اپنے اصل موقف سے ایک انچ ہٹنے پر بھی راضی نہیں ہوئی حالانکہ اگر وہ مسالحت اور مداہنت کو ذرا بھی راہ دیتی تو یہ سارا ہنگامہ مسائب ایک دم سرد پڑ جاتا دن رات کی بے اتمنانیاں آمن اور سکون سے بدل جاتی معاشی تنگیاں بھی دور ہو جاتی اور پورا عرب اس کی سیاسی برطری کو بھی بڑی آسانی سے تسلیم کر لیتا جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے اور قرآن کے کھلے ہوئے اشارات سے ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے لیڈر اور پیرو بھی جانتے تھے کہ یہ مداہنت یعنی شرک اور توحید کے پر امن باہمی وجود کی دعوت ان کے لیے موت کی دعوت ہے کیونکہ اپنے اصولوں کو چھوڑ دینے کے بعد ہمارا وجود اپنے مقصد کے لحاظ سے بلکل بے مانا ہو کر رہ جائے گا اس لیے یہ لوگ آگ اور خون کے طوفان میں بھی اپنے مرکز پر جمع رہے اور حالات کی کوئی سازگاری یا مسلحت انہیں اپنے مسلحت سے بال برابر بھی نہ ہٹا سکی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے تمام ہنگامی مسلحتوں مادی مسلحتوں ظاہری تدبیروں اور وقت و ماحول کے تقاضوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں بس ایک جنون ہے جس نے انہیں عقل و دانش کا دشمن بنا ڈالا ہے چنانچہ اس زمانے کے سیاست دانوں اور مدبروں کا متفقہ فیصلہ ان کے بارے میں یہی تھا کہ انہیں ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے غر ها اولئی دین ہم اور یہ کہ وہ صفحہ ہیں اگرچہ دنیا نے جلد ہی اس خود فریبی اور صفاحت کی حقیقت دیکھ لی اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ تاریخ انسانی کا وہ حیرت انگیز سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی قیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آ پڑے اور ایک صدی بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ وہ یورپ ایزیا اور افریقہ کے بیشتر حصوں پر چھا گئے صرف ان کی زمینوں پر ہی نہیں بلکہ وہاں رہنے والوں کے دلوں اور دماغوں پر بھی یہ سب کچھ یقینا اس گہری فدویت اور وفاداری کے تفیل ہوا جو ان کے دلوں میں اپنے مقصد وجود اور اپنے اصول حیات کے لئے موجود تھی اور جس نے انہیں انہی کے لئے جینا اور مرنا سکھا دیا تھا مقصد شناسی کا زوال اسلام کے اس ابتدائی دور کے گزر جانے کے بعد اس امت پر وہ دور آیا جب اس کے افراد کے ذہنوں میں اپنے مقصد زندگی کے نقوش ماند پڑھنے شروع ہو گئے اور مختلف اسباب کے تحت ان کے اندر مداہنت کی بیماری جڑ پکڑنے لگی اور زمانے کے ساتھ ساتھ برابر ترقی کرتی گئی غیر اسلامی اصول و نظریات مسلمانوں میں اس طرح پھیلنے لگے جیسے کسی دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو ان کی روک تھام کے لیے علماء حق کے طرف سے بہت کچھ کوششیں بھی ہوتی رہیں مگر نا تربیت یافتہ عوام کی خام مذہبیت اور حکومتوں کی نافرض شناسی نے ان کوششوں کو پوری طرح کامیاب نہ ہونے دیا اور یہ بیماری مسلم معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ اسلامی اصول و افکار کی جڑیں کھوک لی کرتی رہی جب تک اس جماعت کا سیاسی اختدار قائم رہا اس وقت تک تو ان اصول کے بارے میں اس نے مجموعی حیثیت سے خود فراموشی اور خود کشی کی راہ اختیار نہیں کی مگر جب سیاسی زوال نے بھی اسے آ لیا تو اس فکری زوال کی تیز رفتاری سیلاب سے باتیں کرنے لگی اور ہوتے ہوتے اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ یہ جماعت اپنے آپ کو گویا پہچانتی بھی نہیں ہے اس کے افراد کی بہت بڑی اکثریت اپنے اصول اور مقاصد اپنے مسلک اور اپنے وجود کی غرض و غائد کو اس طرح بھول چکی ہے کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ ان سے اجنبیت محسوس کرتی ہے ان اصولوں کے بلکل مخالف ہے وہ ان پر دیوانا وار ٹوٹی پڑتی ہیں اور انہیں مطابق اسلام قرار دینے پر مسر ہو جاتی ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تمام تر جد و جہد اپنے ہی مقصد حیات کی پامالی میں صرف ہو رہی ہے اگرچہ خوش فہمی یہ ہے کہ یہ اللہ نے جس کی پیشانی پر دو آنکھیں دی ہیں وہ خود یہ دیکھ سکتا ہے کہ حقیقت واقعہ اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں اس سے انکار نہیں کہ ایک چھوٹی سی اقلیت ایسے لوگوں کی بھی اس جماعت میں موجود ہے جو بحمد اللہ خود فراموشی اور خود کشی کے اور وہ اسلام کے اصول و مقاصد کی یاد اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے لیکن انکار اس بات کا بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس خود شناس اقلیت کے بیشتر افراد کا حال بھی عملی نقطہ نگاہ سے کچھ قابل اتمنان نہیں اور ان کے اندر یہ یاد محض ایک متبرک یادگار بن کر رہ گئی ہے جس میں زندگی کی حرارت یا تو رہی نہیں یا اتنی مدھم پڑ چکی ہے کہ محسوس نہیں ہوتی حالات کی سازگاری اور مخالف قوتوں کی قہاری نے ان کے سروں میں وہ سودہ ہی باقی نہیں رہنے دیا جس کے بغیر کسی بڑے مقصد اور اصول کا نام لینا کچھ زیب نہیں دیا کرتا اس لیے ان لوگوں نے بھی خاموش مسالحت کی پر امن روش اختیار کر رکھی ہے اور اس بات کی احتیاط رکھنا گویا ان کی مستقل پالیسی بن گئی ہے کہ ان پر سیاست و تدبر کی طرف سے مذہبی جنون ہونے کا الزام نہ لگنے پائے یا پھر مذہبی مجنون ہونے کا الزام نہ لگنے پائے وہ دیکھتے اور جانتے سب کچھ ہیں مگر اپنے کو یہ سمجھا کر خاموش ہیں کہ دین میں آسانی رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں قرار دیا ہے بلکہ ایسے اقدام اور عمل سے باز رہنے کی وسیعت فرمائی ہے جس میں ہلاکت ہو امت مقمت بقدر رحمت کے قانون کی زد میں ان حالات میں یہ جماعت اگر آج دنیاوی جاہو اقبال کی مالک ہوتی تو بھی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی کیونکہ اس کا مجرد سیاسی اقتدار اس کے نظروں میں کوئی وقعت نہیں رکھتا ہے اس کو تو جو کچھ بحث اور دلچسپی ہے صرف اپنی اقامت سے ہے اس نسب الائین کو پسے پشت ڈال کر اس کے نام لینے والوں نے ہفت قلیم کی شہنشاہی بھی حاصل کر لی تو اسے اس کے کس کام کی مگر قدرت نے یہ چیز بھی تو آج ان کے پاس باقی نہیں رہنے دی انہوں نے اپنے مقصد وجود کو دیوار پر پھینک کر جو کچھ پایا وہ محکومی یا نیم محکومی کا وہ داغ ہے جو ہر جماعت کی پیشانی پر تو لگ سکتا ہے مگر سلطان کائنات کی پاٹی حزب اللہ کی پیشانی پر ہرگز نہیں لگ سکتا یہ داغ اتنا گھناو نہ ہے کہ ہر دیکھنے والے کو اس پر حیرت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ امت کے ابتدائی دور میں اس کے عروج کو دیکھ کر حیرت ہوا کرتی تھی یعنی عروج و زوال کے عام فلسفے کی روح سے عمت مسلمہ کا عروج بھی ایک موجزہ تھا اور اب اس کا زوال بھی ایک جوابی موجزہ ہے عقلیں نہ اس غیر معمولی اقبال کی کوئی اتمنان بخش توجیح کر پاتی ہیں اور نہ اس غیر معمولی ادبار کی حد یہ ہے کہ خود اس عمت کی بہت بڑی اکثریت بھی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا وہ رہ رہ کر یہ سوچتی ہے کہ آخر ہماری ایسی زبو حالی کا سبب کیا ہے ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آگئی ہے ہم بدعمل ہو گئے ہیں ہمارے جھکاتے ہیں تو خدا ہی کے سامنے چھکاتے ہیں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا حلقہ اطاعت ہے تو صرف ہماری گردنوں میں ہے اس کے احکام پر اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں اور ہمارے بالمقابل ساری دنیا کافر و مشرق ہے خدا کی باغی اور وہ دولت مد ہم زلیل و خار اور وہ صاحب اختدار ہم غلام و محکوم اور وہ آزاد و حکمران حالانکہ ہم بہرحال غیروں کی بنسبت اللہ سے زیادہ قریب ہیں تو ان کے مقابلے میں ان عامات الہی کے زیادہ مستحق ہم تھے نہ کہ وہ یہ حیران کن سؤال دراصل اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہم قوموں کے عروج و زوال کے اس فلسفے سے نا واقف ہو گئے ہیں جسے قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ورنہ طبعی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے ہم ٹھیک اسی مقام پر ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا صورت واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے میدان میں دو قسم کے قوانین کار فرما ہیں ایک تو قوانین طبعی دوسرے قوانین اخلاقی قوموں کے اٹھانے اور گرانے میں یہ دونوں ہی قسم کے قوانین کام کرتے ہیں مگر دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ قوانین طبعی تو ایک قوم کو میدان مقابلہ میں فتح و غلب دلا سکتے ہیں لیکن قوانین اخلاقی میں مشیط نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ طبعی قوانین کی تھوڑی بہت مدد لیے بغیر بھی اکیلے ہی کسی قوم کو غالب و فتح مند بنا دیں قوانین اخلاقی کو دراصل قوموں کی باہمی کشمکش اور جنگی مارکوں میں خصوصی اختیار فیصلہ کا مقام حاصل ہے اور اس خصوصی اختیار کا استعمال وہ طبعی قوانین اور ماددی قوتوں کی موجودگی ہی میں کرتے ہیں یعنی اگر دونوں فریق جنگ صرف ماددی تیاریوں کے ساتھ نبردازمہ ہوں تو فتح اس کی ہوگی جو لڑائی کے اسباب اور ذرائع زیادہ لے کر میدان مقابلے میں آیا ہوگا اور اگر ایک طرف صرف ماددی قوتیں ہوں اور دوسری طرف محض اخلاقی اور روحانی قوتیں ہوں تو فریق ثانی کا شکست کھانا یقینی ہے بلکہ اسباب و علل کی اس دنیا میں فل واقعی یہ ایک فریق اخلاقی قوتوں سے بھی مسلح ہو تو بلا شک و شبہ اسی کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کی اخلاقی قوتیں بڑھ کر اس جنگ کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیں گی جیسے فریقیں کی یقصہ ماددی سروسامان کے باعث بظاہر کبھی ختم ہی نہیں ہونی چاہیے تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآنی تصریحات تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ اگر ماددی وسائل میں وہ فرق مخالف کا دسوان حصہ بھی ہو تو اس کی اخلاقی قوتیں خصوصی اختیار فیصلہ بن کر اسے فتحیاب بنا دیتی ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ قوت اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور ما فوق طبعی نسرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں بشرتے کہ ایک طرف تو اس نے اپنے مقدور بھر ماددی وسائل اور تدابیر سے کام لینے میں دریغ نہ کیا ہو اور دوسری طرف اپنے ایمان کو خوب راسخ اور اپنے آمال کو صالح بنا لیا ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سریح وعدے کیے گئے ہیں مثلا کم من فئة قلیلت غلبت فئة کثیرت بإذن اللہ سورہ بخرا آیہ نمبر دوسو انچاس وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ آلِ عمران آیہ نمبر مست پڑو اور ناغمگین تم ہی اونچے رہوگے بشرتے کہ تم مؤمن ہو اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَوْبِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَئِن سورہ انفال آیہ نمبر پینسٹ سورہ انفال آیہ نمبر پینسٹ اگر تمہارے بیس ثابت قدم اشخاص ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آجائیں گے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ سورہ انبیاء آیہ نمبر ایک سو پانچ یقیناً زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ سورہ مائدہ آیہ نمبر چھپن اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا ساتھی بنائے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے اس غیبی مدد کے ظہور کی مثالیں ہر دور میں پائی جا سکتی ہیں خود اس امت کی ابتدائی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے بدر و احزاب اور احزاب و ہنین کے مارکوں میں خدا کی اندیکھی فوجوں نے جو کرشمت انجام دیئے قرآن کے صفحوں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں یہ ہے مخصوص ذابطہ کسی مومن گروہ کے اروج کا اور یہی مخصوص ذابطہ تھا جس نے امت مسلمہ کا ابتدائی دور غیر معمولی عظمت و سربلندی کا دور بنا دیا تھا لیکن جہاں دوسری اہل ایمان جماعتوں کی طرح اس جماعت کو بھی قدرت کی یہ خصوصی نظر انعیت حاصل ہے وہیں اس کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں اور اس کے اس خاص وعدے کے ساتھ ایک خاص وعید سے بھی باخبر کیا جا چکا ہے جس کی طرف سے افسوس ہے کہ اس نے اپنے کان بند کر لیے ہیں اور یہی کان بند کر لینا ہی دراصل اس کے لیے غلط فہمیوں اور ہلاکتوں کا باعث بنا ہے اور وہ سوال پیدا کر دیا گیا ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا جو قانون بیان فرمایا ہے اس کی روح سے جس فرد یا گروہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اس فضل و کرم کی ناشکری یعنی احکام الہی سے بے پروائی برتنے پر اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ سخت اور ہولناک ہوتی ہے محکومی اور نامرادی کی جتنی سزا وہ دوسری قوموں کو برے عامال کی پاداش میں دیا کرتا ہے اتنے برے عامال کے ارتکاب پر اس قوم کی اس سے دگنی یا کئی گنی سزائیں دیتا ہے جو اس کے کچھ مخصوص انامات سے سرفراز کی جا چکی ہو قرآن حکیم کی چند شہادتیں سنیے سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مقام کو لے لی جیے جن سے بڑھ کر محبوب اور سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر چوہتر اگر ہم تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم کفار کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑھتے اگر ایسا ہو جاتا تو یقینا ہم اس وقت تم کو زندگی اور موت دونوں میں دہرہ عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے دوسری مثال ازواج متحرات کی لیجئے ان کو جہاں یہ رتبہ بخشا گیا تھا کہ وہ امہات المؤمنین ہیں اور ان کی حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں ہے سورة الحزاب میں کہا گیا تھا نیز یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی صدق دل سے تابیداری کریں اور اچھے کام کریں تو عام لوگوں کی بنسبت ان کو دگنا عجر ملے گا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا عَجْرَهَا مَرَّتَئِنْ وَا اَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا سُورة احزاب وہیں اس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اے نبی کی بیویو تم میں سے جو کوئی کھلی بے ہیائی کی مرتقب ہو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا افراد بعد قوموں کی مثال لیجئے یہودی وہ قوم ہے جس پر مدتوں انامات الہی کی بارشیں ہوتی رہی ہیں جس کو دشمن سے بچانے کے لیے سمندر خوشک کر دیا گیا جس کی معاشی مشکلات کے وقت من و سلوہ کا نزول ہوتا رہا بیابانوں میں جس کے سر پر رحمت کے فرشتے بدلیوں کی طرح چھتریاں تانے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جس کو تمام اقوام عالم پر برطری دی گئی تھی لیکن جب اسی سربلند اور محبوب جماعت اور موجودہ تورات کے لفظوں میں خدا کی اپنی قوم نے اپنے اہد بندگی کو فراموش کر دیا اور احکام الہی سے سرطابی کر کے فسق و فجور میں غرق ہو گئی تو اس پر اللہ کا غزب ٹوٹ پڑا اور اس طرح ٹوٹا کہ یہ قوم پہلے جتنی سربلند تھی اب اتنی ہی زلیل ہو گئی جس قدر محبوب تھی اب اسی قدر مغزوب ہو رہی غرض یہ اللہ تعالی کی ایک کبھی نہ بدلنے والی سنت ہے کہ اس کی نقمت بقدر رحمت ہوا کرتی ہے اور جیسا کہ چاہیے یہ سنت ٹھیک ٹھیک عدل پر مبنی ہے چنانچہ عام انسانی فطرت بھی اس روش پر عمل پیرا ہے ہم ایک اجنبی آدمی سے اس حسن سلوک کے امیدوار نہیں ہوتے جس کی امید ہمیں اپنے عیزہ سے ہوتی ہے ایک غیر شخص اگر ہماری باتوں کو نہیں مانتا یا اس کی تقزیب اور مخالفت کرتا ہے تو ہم اس پر زیادہ رنجیدہ یا مشتعل نہیں ہوتے لیکن یہی بات اگر اپنے کسی نمک خار نوکر یا ناز پروردہ بیٹے سے سرزد ہو جائے تو اس وقت ہمارے غم و غصے کے انتہا نہیں رہتی اور ہم اس کی اس حرکت کا وہ جواب دیتے ہیں جو ایک غیر آدمی کو کبھی نہیں دے سکتے اس فرق کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے غیر کی مخالفت کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک سچی بات کا منکر اور دشمن ہے لیکن اس یگانے کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخالفت حق کے ساتھ نمک حرامی بھی موجود ہے اور یہ وہ جرم ہے جسے انسانیت کا ضمیر کبھی معاف نہیں کرتا بالکل یہی اصول اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے بارے میں برتتا ہے اور ان افراد یا اقوام کو جو اس کی مخصوص انعیتوں سے سرفراز ہونے کے باوجود اس کے احکام کی مخالفت پر اتراتی ہیں عالم عام حالت کی بنسبت دگنی سزائیں دیتا ہے کیونکہ وہ بیق وقت دو جرموں کی مرتقب ہوتی ہے ایک تو مخالفت حق کی دوسرے احسان فراموشی اور نمک حرامی کی اسی سنت الہی کی روشنی میں امت مسلمہ کے ماضی اور حال کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے اس امت کو تقریباً وہ ساری نعمتیں بھی بخشیں جو اس سے پہلے دوسری تمام امتوں کو دی تھی اور ان کے علاوہ وہ نعمتیں بھی جو اب تک کسی اور امت کو نہیں ملی تھی آخر یہ سارے جہاں کی امامت کا منصب اور سب سے بہتر امت ہونے کا احزاز یہ امت وست اور شہداء علی الناس کے خطابات یہ اکمال دین اور اتمام نعمت کے انعامات اس سے پہلے کسی اور امت کو کبھی نہیں ملے تھے اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر غور کیجئے کہ اس امت کی ذمہ داریاں کتنی بھاری ہوں گی اور ان ذمہ داریوں کو چھوڑ بیٹھنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جزا و سزا کا جو قانون اللہ تعالی کے محبوب ترین پیغمبر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ازواج کے حق میں بھی اتنا بے لچک تھا وہ دوسروں کے بارے میں کوئی نرمی دکھا سکتا ہے اگر اس بہترین امت کا عملی ریکارڈ ویسا ہی یا قریب قریب ویسا ہی ہے جیسے جس کے لیے وہ مبعوث کی گئی تھی تو یقیناً اسے اپنے موجودہ زبون حالی پر تعجب کرنے کا پورا حق ہے لیکن اگر وہ اپنے مقصود وجود سے غافل ہو چکی ہے تو پھر اسے تعجب اپنی حالت پر نہیں بلکہ اپنی سادہ لوہی اور اپنی خوش فہمی پر کرنا چاہیے آخر قدرت نے کب اور کس پر ظلم کیا ہے جو آج وہ اس امت کے بارے میں انصاف کو بھول گئی ہو اور بھول کر اسے بلا وجہ پستی کے گڑھے میں ڈھکیل رہی ہو ذرا دیکھ تو لیجئے کہ اس امت کی ذمہ داری کیا تھی اور اس وقت وہ اسے کس طرح سے ادا کر رہی ہے اس کی ذمہ داریوں کا ضروری تعارف تو اگرچہ ابھی پچھلے باب میں نظروں سے گزر چکا ہے لیکن مناسب ہوگا کہ بعض اور تصریحات بھی سن لی جائیں قرآن مجید مسلمانوں سے کہتا ہے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خداوندوں کا اتباع نہ کرو مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور اسے کارزار حیات میں کونسا کردار ادا کرنا ہے قرآن مجید کا صرف یہی ایک جملہ اس سؤال کا مصبت اور منفی ہر پہلو سے جواب دے دیتا ہے اس سے یہ بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ کیا نہیں کرنا چاہیے ایک طرف تو وہ ہر حکم اور ہر ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کے لیے واجب تعمیل ہے خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو اور عبادات سے ہو خواہ اخلاق اور معاملات سے انفرادی مسائل سے ہو یا اجتماعی مسائل سے مسجد اور مدرسے سے ہو یا گھر اور بازار سے اسمبلی اور پالیمنٹ سے ہو یا بزم سلح اور میدان جنگ سے غرض کوئی موقع ہو یہی احکام و ہدایت اس کے نظریوں کی بنیاد ہوں گے یہی اس کے رویے کا فیصلہ کریں گے اور انہی کا پابند ہو کر اسے رہنا پڑے گا دوسری طرف اپنے اس حقیقی مالک کے سوا اگر کسی اور جانب سے کوئی نظیر کوئی نظریہ کوئی اسوا کوئی ذابطہ کوئی فیصلہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ لازمان اس کے لئے قابل رد ہے جیسا ضروری اس کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کو بجا لائے ٹھیک ویسا ہی ضروری امر یہ بھی ہے کہ ہر بیرونی شہ کو دیوار پر دے مارے قرآن کے اس مطالبے کو سننے کے بعد دو ہی راہیں اختیار کی جا سکتی ہیں یا تو اس کا انکار کیا جائے یا پھر غیر مشروط طریقے پر سر تسلیم خم کر دیا جائے انکار کرنے کے معنی جس طرح یہ ہیں کہ انسان قرآن کو حق نہیں مانتا اور اور امر و حکم کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص نہیں سمجھتا اسی طرح اس مطالبے کو غیر مشروط طریقے پر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تسلیم کرنے والا قرآن کو برحق تو مانتا ہی ہے وہ اس بات کا بھی قرار اور اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک ہدایت کی بھی پابندی سے گریز نہ کرے گا یہ ایک بالکل کھلی ہوئی اور سادہ سی حقیقت ہے کہ جس سے کسی اختلاف کی بابت سوچا بھی نہیں جا سکتا اب اس حقیقت کے ہوتے ہوئے دین کی صرف بعض پابندیوں کو قبول کرنے اور بعض سے کترا کر نکل جانے کا جرویہ جتنا غیر معقول اور مذہ کا خیز ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس نے تو ایسی بین بین کی روش اختیار کرنے والوں کو اپنا فیصلہ ان صاف اور سریح لفظوں میں سنا رکھا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاؤُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سورة البقرة کیا تم کتابِ الٰہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے سو ایسا کرنے والوں کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا میں زلیل اور خار ہوں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لے جائے جائیں قرآن کا یہ فیصلہ اس عمر کا قطعی ثبوت ہے کہ اس کا مطالبہ کامل حوالگی کا ہے یعنی وہ کچھ بھی کہے اس پر اور صرف اسی پر عمل ہونا ضروری ہے اس نے اپنے پیرووں کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کے آگے قدم اٹھانے کی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ایسا کرنے والوں کو وہ ظالم قرار دیتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سورة البقرة اس لیے قرآن پر ایمان لانے اور مسلم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے کسی ادنا سے ادنا جز کو بھی ترق نہیں کیا جا سکتا اب ذرا ایک نظر ایک سرسری نظر یہ بھی دیکھ ڈالیے کہ یہ امت اپنے اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کر رہی ہے دماغ کو تمام خارجی تأثیرات سے آزاد کر کے مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم پر اول سے آخر تک نظر ڈال جائیے اور اس کے بعد امت کے پورے عملی رویے کا گہرہ جائزہ لیجئے پھر اندازہ کیجئے کہ قرآن کے احکام پر عمل ہو رہا ہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے اعلانیہ باغی اور اس کے اصولوں کے سچائی کے منکر ہیں یا جن کی زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے اسلامی قوانین کے توڑنے بلکہ مٹانی ہی میں سرف ہوتے ہیں اور جن کو فقہی اسطلاح میں فاسق و فاجر کہا جاتا ہے ان افراد اور حلقوں کے طرف نگاہ دوڑائیے جو نیکی اور تقویٰ پر اور ایمان و عمل کے لحاظ سے اگلی صفوں میں شمار کیے جاتے ہیں یہاں بھی آپ کو جو کچھ دکھائی دے سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان احکام الہی سے جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے وہ غفلت نہیں برتتے نمازوں اور روزوں کی پوری پوری پابندی ہوتی ہے اور وظائف کی کسرت ہے زکاة و صدقات ادا ہو رہے ہیں جھوٹ غیبت بدگوئی اور بہتان تراشی سے زبان آلودہ ہونے نہیں پاتی کبر و غرور نمود و ریا خیانت ظلم اور غزب رشوت اور حرام خورے اور فتنہ فساد کے دھبوں سے ان کے ایمان کا دامن پاک رہتا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاں تک دین کے اجتماعی احکام کا اور مسائل کا تعلق ہے اس سے غفلت اور بے اتنائی کا حال ان حلقوں میں بھی وہی ہے جو غیر متقی حلقوں میں نظر آتا ہے قرآن نے اگر زندگی کے صرف انفرادی پہلو سے بحث کی ہوتی تب تو بلا شبہ اس طرح اتباع قرآن کا حق ادا ہو جاتا مگر وہ تو زندگی کے اجتماعی مسائل کو بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ لیتا ہے جتنی اہمیت سے اس نے انفرادی مسائل کو لیا ہے اس نے نماز روزے حج اور زکاة کے فرائض ادا کرنے اور دیانت امانت راستگوئی اخلاص وفاہ اہد حسن سلوک اکل حلال وغیرہ اخلاق فاضلہ پر کاربند ہونے کی ہدایتیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق اور آقائی اور فرما روائی کا مستحق نہیں اسی لیے اس کو اپنا آقا اور سلطان مانو لا الہ الا اللہ یا پھر ان الحکم الا للہ سورہ یوسف سورہ اعرف خدای اور فرما روائی کے ان تمام جھوٹے مدعیوں کے دعوے تسلیم کرنے سے انکار کر دو جو خدا کی بادشاہت سے باغی ہو کر اس کی رعایہ پر اپنا حکم چلاتے ہیں وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ان لوگوں کا کہنا نا مانو جو اللہ کے حقوق سے غافل اور اس کی حدوں کو توڑنے والے ہیں وَلَا تُطْوِعُوا اَمْرُ الْمُسْرِفِينَ جب فیصلہ کرو تو احکامِ الٰہی کے مطابق کرو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جب اپنا فیصلہ کراؤ تو انہی احکام کے تحت کام کرنے والی عدالتوں سے کرواؤ ورنہ غیر الٰہی قوانین کی عدالت میں اپنا معاملہ لے جانے والا منافق ہوتا ہے یُرِيدُونَ اَيَتَحَاکَمُوا الَتْوَاہُوتَ اور قوانینِ الٰہی کو چھوڑ کر ان قوانینِ الٰہی کے ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا ظالم فاسق اور کافر ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کسی برائی اور کسی ظلم کو پروان چڑھانے میں کسی طرح کا تعاون نہ کرو لَا تعاونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ کفر کے علم برداروں سے لڑو یہاں تک کہ کفر کا علم سرنگوں ہو جائے اور اللہ ہی کی اطاعت رہ جائے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اس سے اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین لو انما جزاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُو جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو جو بدکاری کرے اس کو سو کوروں کی سزا دو جو کسی پاک دامن پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے اس کو اسی درے لگاؤ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجِلِدُوهُمْ ثَمَانِنَ جَلْدَةٍ جو کوئی کسی کو امداً قتل کرے اس کی بھی گردن اُڑا دو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقُتْلَى فِي الْقَتْلَى چھوڑ بیٹھنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ خرض یہ اور انہی جیسے بے شمار احکام شریعت ایسے بھی ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر ہماری اجتماعی زندگی کو بھی اپنا پابند بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سب کے سب اسی قرآن میں موجود ہیں جس میں نماز روزے کے احکام درج ہیں اسی لیے جب تک ان احکام پر بھی عمل نہ کیا جائے یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اتباع دین اور عمل بالقرآن کا حق ادا ہو رہا ہے اس حقیقت کے پیش نظر اس جماعت کے لیے جس نے اللہ کی کتاب پر پورا پورا عمل کرنے کا اہد کیا ہے یہ سارے احکام بھی بالیقین اسی طرح واجب التعمیل ہیں جس طرح وہ دوسری قسم کے احکام بلکہ عمر واقعی تو یہ ہے کہ اپنی ساری اہمیتوں کی بنا پر ان میں سے اکثر احکام ایسے ہیں جو مدار ایمان اور شرط نجات ہیں اس لیے وہ ایک مسلمان کے لیے اولین توجہ کے مستحق ہیں لیکن خالص دینی اور متقی حلقوں میں بھی ان پر عمل کا سراغ ملنا تو در کنار عمل کی خواہش کا وجود بھی تقریبا نایاب سا ہے آج ہمارا معبود اور شہنشاہ اللہ تعالی ضرور ہے مگر مسجد کی چار دیواریاں اس کی معبودیت اور شہنشاہیت کی آخری حدے ہیں اور مسجد سے باہر ہمارے آقا ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جو ہماری ہی طرح مخلوق ہیں اور خود بھی اسی ایک حاکم حقیقی کے قانون کی پیروی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ رسول کے علانیہ باغی اور کفر و زلال کے امام ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے اللہ کے ان حقوق فرما روائی کو جن کا تعلق دنیا میں انسانوں کی اختیاری زندگی سے ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے قریب قریب پوری امت مسلمہ انہی دو قسم کے اربابم من دون اللہ کو اپنا صاحب امر و حکم بنائے ہوئے ہیں اب اس کے لیے قانون وہ ہے جو یہ خداوند ارضی نافذ کریں نہ کہ وہ کتاب جو نہ کہ وہ جو کتاب و سنت میں ہے پھر جب انسانی زندگی کے ایسے بنیادی مسئلے میں اس امت نے پہلے مداہنت کی اور بالآخر تعاون کی پولیسی اختیار کر لی اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ میں اپنے نظام سیاست کی باغیں دے کر انہی کو اپنا صاحب امر تسلیم کر لیا تو اس کے وہ بہت سے مسائل زندگی جن کا تعلق براہ راست حکومت سے ہوا کرتا ہے آپ سے آپ غیر اسلامی بنیادوں پر تیہ ہونے لگے اب اس کے کتنے ہی اصول زندگی اس کے سیاسی نظریات اس کے معاشی تصورات اور اس کے عمرانی افکار کی بنیاد بدل ہی گئی اور اس کی زندگی کا پورا دھانچہ اور مسائل زندگی پر غور و فکر کرنے کا طرز ہی کچھ اور ہو گیا اب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی غیر منقسم حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت کی دائی اور علمبردار ہے اب وہ اس نظام زندگی کو جو اپنے اصول و فریغ میں سر تاپا غیر اسلامی غیر قرآنی بلکہ کافرانہ ہے نہ صرف انگیز کر رہی ہے بلکہ اس کی مشین چلانے میں مسابقت دکھا رہی ہے اب اس کے افراد نہائیت اتمنان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے اور کراتے ہیں علم ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے اب ارتداد چوری زنا بہتان اور قتل کے جرائم کی سزائیں کہیں بھی نہیں دی جاتی خصوصاً وہ سزائیں جو کتاب و سنت میں مقرر ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے فرما روائے حقیقی سے اہد کیا تھا اور وفاداری کا حلف اٹھایا تھا کہ ہم ان تاظیرات کو جاری کریں گے اس طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ صرف کتابت اور تلاوت کے لیے محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے ماننے والوں کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا اگر ہمارے اندر قرآنی تعلیمات کا سچا فہم اور اسلام کی صحیح بصیرت موجود ہو اور نفس کی چالبازیوں نے ہماری روح ایمانی کو تھپکیاں دے کر نہ سلایا ہو تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ ہم بڑی حد تک وہی سلوک کر رہے ہیں جو اہل کتاب نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا البتہ قرآن اللہ تعالی کا چونکہ آخری ہدایت نامہ تھا جس کے باعث اس نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی لفظوں کا رد و بدل اور عبادتوں کی کانٹ چھانٹ کی کوئی جسارت کامیاب ہو سکے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ظلم اور خیانت ایسی نہیں ہے جو دوسری امتوں نے اپنے صحیفوں کے ساتھ روا رکھی ہو اور مسلمان اس سے باز رہے ہوں عملی طور پر انہوں نے قرآن کے ایک حصے کو فراموش کر رکھا ہے مراحل زندگی میں اس کو آگے رکھنے کی بجائے پیٹ پیچھے رکھ چھوڑا ہے اور کچھ اقرار اور کچھ انکار کی روش پورے اتمنان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ قدرت اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ کا الزام ایک محدود معنی ہی میں سے ہی ان پر آئید نہ کرے اور پھر خزیون فی الحیات الدنیا کی اس پاداش کا انہیں مستحق نہ ٹھہرائے جس کا اس قانون کا اس کا قانون مطالبہ کرتا ہے تیسرا باب چہ باید کرد فرض کی پکار اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری موجود حالت جوں کی توں برقرار رہے اور ہم ہم پر خود اپنے وجود سے دشمنی کرنے کا ایک فرض ناشناس گروہ ہونے کا جو واقعی الزام لگ چکا ہے وہ نہ خلق کے سامنے سے دور ہو نہ خدا کے سامنے سے تو اس کی واحد تدبیر صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ہم خود شناس نہیں اپنا فرض یاد کریں اور اپنی پھر اسی نسبل این کے ہو رہے ہیں جس کے سوا ہمارا کوئی دوسرا نسبل این نہیں اور نہ مسلمان ہوتے ہوئے کبھی ہو سکتا ہے یہ بات نہ کسی خوشعقید کی کی پیداوار ہے نہ ماضی پرستی کا نتیجہ بلکہ یہ اس کتاب کا فیصلہ ہے جسے ہم انسانی کلام نہیں بلکہ الہی کلام مانتے ہیں جس کو سچی ہدایت اور یقینی علوم کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں اور جس کی ہر بات کو بلا چون چرہ تسلیم کرنے کا ہم نے اہد کیا ہے جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس وقت پچھلی آسمانی کتابوں کے پیرو یعنی یہود و نصارہ کچھ اسی قسم کے حالات سے دو چار تھے جب اس نے ان کی اعتقادی گمراہیوں اور عملی خرابیوں پر تنقید کی اور ان کے برے انجام سے انہیں ڈرائیا اور اللہ کا سچا دین پیش کر کے اس کی اتباع کی انہیں دعوت دی تو ان کی رگوں میں الٹی جاہلی حمیت کی آگ بڑک اٹھی کیونکہ انہیں غصہ تھا کہ ہم خود آسمانی مذہب رکھنے والے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لادلے ہیں اس لیے انہیں گوارہ نہ ہو سکا کہ کوئی اور ان کے سامنے ہدایت اور امامت کا علم بردار بن کر آئے نتیجہ یہ ہوا کہ جواب میں وہ جارحانہ حملوں پر اتر آئے اور ایک طرف اسلام کی تردید و تقزیب پر دوسری طرف اپنی عظمت اور امامت پر زور بیان صرف کرنے لگے اللہ تعالی نے ان کی کٹ حجتیوں اور ان کے اس ادعاء کے جواب میں فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَا شَيْئِنْ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے اہلِ کتاب تم ہرگز اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کر لو تورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتری ہے یعنی تم اپنی موجودہ حالت میں رہتے ہوئے ہرگز اس عمر کے مستحق نہیں ہو کہ دلیل و برہان کے ساتھ حق کے بارے میں کلام کر سکو تم نے وہ بنیاد ہی کھود کر پھینک رکھی ہے جس پر تمہارے وجود ملی کی عمارت کھڑی تھی اس معاملے میں تم بحث و جدال کے حق دار اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم ان ہدایات پر کاربند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں کو ان تمام احکام کا پابند بنا دو جو سلطان حقیقی کی جانب سے تم پر مختلف وقتوں میں نازل ہوتے رہے ہیں تم نے کتاب الہی کے جن حصوں کو اپنی دنیا عمل سے خارج کر رکھا ہے ان کو از سرے نو نافذ کر لو جن صداقتوں کا تمہیں علم دیا گیا تھا ان کی حفاظت اور برملہ اشاعت کا بھولا ہوا فریضہ یاد کر لو اور تمہاری زندگی کا جو مقصد ٹھیرایا گیا تھا اسے پھر اپنا لو اب غور کیجئے اسی فیصلہ قرآنی کی روشنی میں خود اپنے معاملے پر امت مسلمہ کے اتباع کی عملی حالت بھی جب یہی ہے کہ کتاب الہی کا ایک حصہ صرف برکت تلاوت کے لئے رہ گیا ہے اور اس سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے تو انصاف کیا کہتا ہے کیا اس کے سوا کچھ اور کہ اسے بھی لستم علا شیئن کا سزاوار ٹھہرایا جائے اور جب تک وہ قرآن کی اقامت نہ کرے اس وقت تک اسے شہداء حق اور خیر امت ہونے کا عزاز یا اس کا حقدار نہ سمجھا جائے یقینا نہیں اور بلا شبہ یہ اس کی ایک طرح کی دھاندلی ہوگی اگر وہ اس عزاز کے تمغے کو اس حالت میں بھی اپنے سینے پر آویزان کیے رہے اس لئے اگر وہ اپنے فرض کا بارے گران پھر سے اپنے کاندھوں پر اٹھا لے اور دنیا کے ہر کام ہر ہنگامے ہر مشغولیت اور ہر دلچسپی سے مو موڑ کر اپنی نظریں اسی ایک کام پر جمالے یہ اس کے منصب اور اس کے مقصد وجود کا مطالبہ ہے اس کے ملی تشخص کی بحالی اس کے سوا کوئی تدبیر ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس مطالبے کے آگے سر جھکا دے ملی نجات کی شاہراہ اسی طرح اس امت کے لئے دنیاوی عزت و اقبال کی بازیافت کی راہ بھی اس کے سوا کوئی دوسری نہیں جس کا ناقابل انکار ثبوت قرآن مجید کا وہ ارشاد ہے جو اس نے زلت و مسکنت کے مارے ہوئے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا اور ان ہدایت اور ان ہدایتوں کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی سورة المائدہ یہ تھی وہ تدبیر جس کے ذریعے امت اسرائیل کو اس کا کھویا ہوا اقبال واپس مل سکتا تھا اس ارشاد قرآن کی روشنی میں امت مسلمہ کا معاملہ بھی کچھ مشکل نہیں رہ جاتا مرز کی اقسانی چاہتی ہے کہ علاج بھی ایک ہی ہو ہلاکت تو نامراد جس راہ سے اہل کتاب کے یہاں آئی تھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ اہل قرآن کے پاس بھی اسی راہ سے آئی ہے اس لیے کھلی بات ہے کہ اس سے نجات بھی اسی طریقے سے مل سکتی تھی جس کی اہل کتاب کو تلقین کی گئی تھی قرآن کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی کا کہنا ایک مومن کے لیے حرف آخر کا حکم رکھتا ہے کہ اہل کتاب نے خداوندی احکام و ہدایات کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیا اور بھلا رکھا تھا جس کے نتیجے میں رحمت الہی ان سے روٹ گئی تھی اور غضب خداوندی ان پر ٹوٹ پڑا جس نجات کی واحد تدبیر صرف یہ تھی کہ ان احکام و ہدایات پر وہ پھر سے عمل کرنے لگتے اب اگر کسی کے دل و دماغ قرآن حکیم کی زبان سمجھنے کی صلاحیتوں سے بلکل محروم نہیں ہو چکے ہیں تو اس کے لیے اس پیغام کا سمجھ لینا ذرا بھی دشوار نہیں جس کی طرف وہ اپنے اس ارشاد میں صاف طور سے انگلی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے چنانچہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی اور عبرت کے کان دیئے ہیں وہ قرآن کے انہی لفظوں میں یہ آواز بھی سن سکتا ہے اگر قرآن کے پیرو ایمان رکھتے اور خدا ترسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے باغوں میں انہیں داخل کرتے اور اگر وہ قرآن کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی نیز یہ کہ اے اہل قرآن تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ قرآن کو قائم نہ کرو غرض اقامت قرآن دوسرے لفظوں میں اقامت دین ہی وہ واحد نسخہ شفا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے پہلے ہی تجویز فرما دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ یہ یہ وہ چیز ہے جس پر تمہاری اخروی سعادت کا بھی انحصار ہے اور تمہاری دنیا بھی فلاح کا بھی تم کو جب بھی ان چیزوں کی تلاش ہو اس کے لئے راستہ یہی اختیار کرنا باقی ہر طرف سراب ہی سراب ہوگا جہاں ٹھوکریں کھانے کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ پیشن گوئی نہیں کی تھی کہ نہ اپنے کسی کشف کا اظہار کیا تھا جب فرمایا تھا کہ یہ امت اپنے آخری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر اور اصلاح پا سکے گی جس سے اپنے ابتدائی دور میں پائی لن یصلح بلکہ یہ ایک روشن حقیقت تھی جس کا ان کی مومنان بصیرت نے پورے تیقن سے دراک کیا اور جس کے سوا کسی صاحب ایمان کے ذہن میں کوئی دوسری بات آ نہیں سکتی جہاں تک صلاح دین کا تعلق ہے اس کے لیے اتباع دین کے سوا اور کوئی ذریعہ تصور کے اپنانے سے ہو سکتا ہے رہ گئی امت کی دنیوی صلاح تو یہ بھی اس کے شہادت حق کے منصب پر فائز ہونے کے باعث اسی دین سے وابستہ ہے کیونکہ اسے جو روج و اقبال بھی بخشا گیا تھا وہ سب اسی نسب لہن سے وفاداری کا صلاح تھا اور اس سے اللہ تعالی نے فتح نصرت کے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب اسی اقامت دین کی شرط سے مشروط تھے چنانچہ جب مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ تم ہی سر بلند ہوگے اور تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کا انجام محکومیت ہوگا انتم العالون تو اسی کے ساتھ ان کنتم مؤمنین کی بھی شرط لگا دی تھی ظاہر ہے یہ مشروط وعدہ کوئی وقتی اور خصوصی وعدہ نہیں تھا بلکہ ایک عبدی اور اصولی وعدہ تھا احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہے کہ خود اس امت کے اندر بھی خاص طور پر وہی گروہ اس کے اعزاز اقبال بلا شبہ یہ خلافت اس وقت تک قریش میں رہے جب تک وہ دین کو قائم رکھنے کا فریضہ ادا کرتے رہیں گے جو کوئی بھی ان سے عداوت کرے گا اللہ اس کو اوندھا گرا دے گا پچھلی بحثوں کا خلاصہ اب تک کی تمام بحثوں سے چند اصولی نکتے نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں ایک یہ کہ اس امت کا مقصد وجود اور نسب لین اللہ کے دین کی اقامت تھا اور ہے دوسرا یہ کہ اس فریضے کو انجام دینے میں اللہ تعالی کی غیبی اعانتیں اس کے شامل حال رہتی ہیں اور دراصل یہی غیبی اعانتیں تھی جن کے تفیل وہ مثالی عزت و اقبال سے سرفراز ہوئی تھی تیسرا یہ کہ اس امت کے اروج و زوال کا اصل انحصار طبعی قوانین اور مادی اسباب و تدابیر پر نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون پر ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس کا اروج اپنے اس فریضے کے بجا لانے پر موقوف ہے جس کے لیے وہ مبعوس کی گئی ہے اور موقوف بھی اس طرح کہ اگر اس نے اس فرض سے پہلو تہی کی تو دوسری قوموں کی بنسبت وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے دگنی سزا کی مستحق ہوگی چوتھا یہ کہ اس امت کے موجودہ حالات اس بات پر صاف دلالت کرتے ہیں کہ اس نے کتاب اللہ کے ایک بڑے حصے کو عملا چھوڑ رکھا ہے اور اقامت دین کے فریضے سے غافل ہو گئی ہے پانچوہ یہ کہ یہ قرآنی فیصلے کی روح سے اس امت کے لیے فلاح اور نجات کا راستہ ہر طرف سے بند ہے ما سوا اس ایک راستے کے کہ وہ اپنے فریضے حیات کو پہچان لے اور اللہ تعالی کے دین کو از سر نو قائم کرنے میں تن من دھن سے لگ جائے ورنہ اگر اس نے اس راہ کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس کی تمام تدبیر اور کوشش نہ صرف یہ کہ زائے ہو جائیں گی بلکہ وہ اسے اس کے اپنے مقام سے اور دور پھینک دیں گی اور رہا سہا ملی وقار اور اقبال بھی چھین لیں گی وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں دین کا سر رشتہ چھوڑ کر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر بظاہر کوئی سر بلندی اس کو مل بھی گئی تو وہ غیروں کا عطیہ ہوگی جس کا وجود بھی غیروں کے رحم و کرم پر ہوگا اور یہ بجائے خود ایک بڑی زلت ہے چوتھا باب گریز کی راہیں خواہش فرار کا دباؤ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے شخص کے لیے جو مسلمان ہی مرنا چاہتا ہو اور جس کو کل قیامت کے دن اپنے فریض حیات کی بابت جواب دہی کا پورا احساس ہو نیز جسے اس بات کا یقین ہو کہ کلام الہی جو کچھ فرماتا ہے اروج و زوال اور عزت و دولت کے جو فلسفے بتاتا ہے وہ انسانی عقل کے گھڑے ہوئے فلسفوں کی طرح گمان اور قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کے بنیاد حقیقت نفس الامری پر رکھی گئی ہے وہ حق ہے سرا پا حق ہے ایسے شخص کے لیے اس کے سوا کوئی اور راہ قابل اختیار نہیں رہ جاتی کہ ہر طرف سے اپنی آنکھیں پھیر کر ہر آواز کے لیے اپنے کان بند کر کے نفس کے ہر فریب اور شیطان کے ہر وسوسے سے دل کو پاک کر کے اور تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر سرات مستقیم پر اپنے قدم مضبوطی سے جمالے اور اپنے جسم و دماغ کی ساری قوتیں دین حق کے قائم کرنے میں لگا دے وہ اپنے فہم متدبر سے کام لے کر اس کے لیے مناسب وقت تدبیریں سوچ سکتا ہے حالات زمانے کے لحاظ سے ایک خاص طریقہ عمل اختیار کر سکتا ہے ماحول کے تقاضے سے کوئی مخصوص پالیسی مرتب کر سکتا ہے لیکن یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے نسب العین اور سے ہٹ کر اور اس نسب العین کو چھوڑ کر جو قدم بھی اٹھائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اور ملی خودکشی کا قدم ہوگا اس وقت اس کی مثال اس نادان اندھے کسی ہوگی جو کسی گہرے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کا بہیخ رہنما چلا چلا کر اسے ادھر جانے سے منع کر رہا ہو اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہو مگر وہ ہے کہ ایک طرف تو اپنے اس رہنما کی باخبری راست گوئی اس کی خیر خواہی اور اس کے خلوص کا قصیدہ پڑھ رہا ہو اور دوسری طرف اسی سمت بڑھے جانے پر محض اس لیے بھی اسرار کر رہا ہو کہ اس سمت کی زمین اسے کچھ ڈھلوان معلوم ہو رہی ہے جس پر قدم آسانی کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے مخالفت یعنی اس کے مخالفے سمت کی زمین کچھ بلند دکھائی دیتی ہے جس پر قدم رکھنے میں چڑھائی کی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں لیکن بدقسمتی سے بحیثیت مجموعی آج یہ امت بلکل اسی اندھے کا پاٹ ادا کر رہی ہے وہ ہر اس سمت دوڑ پڑھنے کو تیار ہے جس پر کسی قوم کو سرگر میں سفر دیکھ پائے بشرت کہ یہ راہ اسے سہل اور ہموار اور دلکش دکھائی دیتی ہو چاہے وہ ٹھیک ہلاکت و نامرادی کی جہنم ہی تک کیوں نہ لے جاتی ہو اگر کسی سمت اس کے قدم اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وہی سمت ہے جو اقامت دین کی سمت کہلاتی ہے اور یہ صرف اس لیے کہ یہ راہ اس کے مشکلات کو یا اس کو مشکلات کے کانٹوں سے بھری ہوئی دکھائی پڑتی ہے قرآن اس کو دوسری تمام راہوں سے روک کر اسی راہ کی طرف بلاتا ہے مگر وہ سنی ان سنی کر دیتا ہے وہ جواب دیتی ہے کہ یہی ہمارا ایمان ہے وہ جواب دیتی ہے کہ اس سے کافر کو انکار ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی غلط بات نہیں کہتا کبھی اپنے دعویوں کی بنیاد وہم و گمان اور اٹھکل پچو پر نہیں رکھتا وہ جواب دیتی ہے کہ لاریب وہ قرآن کہتا ہے میرے پاس اور صرف میرے پاس علم حقیقت ہے میں ہمیشہ صحیح راہ بتاتا ہوں تمہاری اور ساری انسانیت کی نجات کا راز صرف میری تعلیمات میں مزبر ہے وہ جواب دیتی ہے بلا شبہ وہ کہتا ہے جو کچھ میرے سوا ہے باطل ہے جو کچھ میرے خلاف ہے سراسر جہل ہے جو کچھ مجھ سے ہم آہنگ نہیں اس میں تباہی اور نامرادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ جواب دیتی ہے یقینا لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لئے میرے پاس صرف ایک وسیعت ہے اقامت دین کی وسیعت تو اس کی زبان جو اب تک اس کے ہر دعوے کی تصدیق میں اتنی تیز تھی معن بند ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ان کا نفس ہیلوں اور تاویلوں کا لشکر تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ اس اضطراب کو کچل ڈالے جو اس منافقانہ خاموشی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں رونما ہوتا ہے مجرم انسان اگر اس کے اندر غیرت اور عزت نفس کی کوئی رمق باقی ہو لوگوں کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آنا کبھی گوارہ نہیں کرتا اگر اس غیرت اور عزت نفس کی حصم احساس فرض کی حرارت بھی موجود ہوتی ہے تو وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے جرم کا کفار ادا کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالے اور اگر یہ صورت یہ صورتحال نہیں ہوتی اور اس کا سینہ اس حص اور احساس سے خالی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کی تمام دماغی قابلیتیں اس بات پر صرف ہونے لگتی ہیں کہ کس طرح اس جرم کو این حق اور ثواب ثابت کر دے اس وقت اس کا نفس اس بے گناہی کا فریب دینے میں ہماتن مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے حکم سے اس کا دماغ تعویلوں کی ایک خوش نمہ نقاب تیار کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرا لیتا ہے کہ میں برسر غلط قطعا نہیں ہوں اس کے بعد اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی محسوس کروا دے تاکہ اس کے داغ گناہ کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہ جائے ٹھیک یہی حال اپنے فریض ملی اور مقصد زندگی کی بجاوری میں امت مسلمہ کا ہے وہ اپنے فرض کو چھوڑ بیٹھنے پر کچھ اسی قسم کے ادعائے بے گناہی کا مظاہرہ کر رہی ہے صدیوں کے انہتات اور زوال نے اس کے حساس فرض کو بری طرح کچل کر رکھ دیا ہے اور ان بلند جذبات سے اس کا سینہ تقریبا اجڑ گیا ہے جو کسی نصب الائین کی بجا آوری کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں خصوصا نقامت دین کے نصب الائین کے لیے جو کبھی بھی آسان نہ تھا اور جس میں جان و مال کی بازی عیش و آرام کی قربانی اور امیدوں اور تمناوں کی پامالی شرط اول قدم ہے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کو تسلیم کر کے تلافی کی کوشش کرتی اور اپنے نصب الائین کو سنبھال لیتی سرے سے اپنی کوئی ذمہ داری ہی تسلیم کرنا نہیں چاہتی بلکہ ترہ ترہ کی دور اذکار تعویلوں سے اپنے رہے سہے احساس کو بھی دباتی جا رہی ہے یہ تعویلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور مختلف لوگ امت کے 99 فیصد سے زیادہ افراد کے لیے ہجاب نظر بنے ہوئے ہیں اور جب تک ان کی بے حقیقتی واضح نہیں کر دی جاتی ان کا اپنے فرض کی طرف پلٹ آنا محال سا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کا جائزہ لیا جائے اور پھر ان پر تنقید کر کے بتا دیا جائے کہ فی الواقع ان کی کیا قدر و قیمت ہے گریز کے فلسفے جہاں تک عام جائزے کا تعلق ہے یہ تعویلیں یا گریز کے یہ فلسفے پانچ ہیں ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے کسی حال میں بھی اپنی واقعی ذمہ داریوں سے اہدہ برا ہو جانے کی راہ بند نہیں چنانچہ جن کو اللہ تعالی نے حسن عمل اور خشیت و انعابت کی توفیق بخشی ہے وہ آج بھی دنیا پر ٹھیک ٹھیک عامل ہیں اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں اور عمر بالمعروف کرتے رہتے ہیں رہ گئے قرآن و سنت کے اس طرح کے اجتماعی احکام جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے تو ان کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے دین کی اقامت کر رہے ہیں حق کی شہادت دے رہے ہیں اور اس کے مخاطب مسلمانوں کے عوام نہیں ہیں اس وقت چونکہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اس لیے ان احکام کے اجراء و نفاظ کی ذمہ داریوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن کا تعلق براہ راست عام افراد سے ہے لیکن جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے مثلا غیر اسلامی عدالتوں سے معاملات کا فیصلہ نہ کرنا وغیرہ تو وہ ایسا ازترار رن کر رہے ہیں اور یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ استرار کے وقت ناجائز کام بھی مباح ہو جاتے ہیں اس لئے قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ بیٹھنے اور اقامت دین کا فریضہ بھول جانے کا عمومی الزام صحیح نہیں ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلا شبہ بلا شبہ ملت اسلامیہ کا مقصد وجود یہی اقامت دین ہی ہے لیکن موجودہ ناسازگار حالات میں اس نسب الین کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا اس وقت اس کے خاطر جد و جہد کرنا وقت اور قوت کو ضائع کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اسے علانیہ پیش کرنا صرف مسلحت کے خلاف اور ناقبت تندیشی کی دلیل ہی نہیں ہے بلکہ مفاد ملت کے لئے سراسر مزر اور محلق بھی ہے اس لئے سر دست خدمت دین کی کچھ ایسی جزئی تدبیر اختیار کی جانی چاہیے جو ممکن العمل ہوں اور تجربے سے دین کے احیاء میں مفید ثابت ہو چکی ہوں اور جو آگے چل کر سازگار نہ رہ جائیں گے جتنے کے اب ہیں اس وقت اس کے لئے براہ راست جد جہد شروع کی جائے گی تیسرے گروہ کا انداز فکریہ یہ ہے کہ اس نسب العین کے برحق ہونے میں کوئی کلام نہیں مگر اس کے لئے صدیق اور فاروق درکار ہیں اور ہم ایسے بن نہیں سکتے اس لئے ہمارے بس کا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا جس مشن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس کے لئے ہم جیسے ضعیف ایمانوں کا دم خم دکھانا تقدیر سے لڑنا ہے اب وہ زمانہ نہیں آسکتا تو تیرا برس پہلے گزر چکا ہے چوتھا گروہ یوں سوچتا ہے کہ کام کی راہ کھلے اور کوئی قافلہ اس پر کامیابی اور کامزنی گامزنی کا مظاہرہ کرے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوں گے گویا کسی جدو جہد کا شروع ہو جانا بھی ان کے لئے اقدام کو ضروری نہیں ٹھہرا سکتا بلکہ یہ اقدام ان کے لئے صرف اس وقت ضروری ہوگا جبکہ کچھ لوگ آگے چلنے والے انہیں نظر آ جائیں اور وہ مضبوطی اور ثابت قدمی دکھا کر ایک حد تک راستے کو صاف بھی کر دیں جب تک ایسا نہیں ہو جاتا اس کے لئے جدو جہد میں شریک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حضرت امام مہدی کے آنے کے منتظر بیٹھے ہیں اس گروہ کو اگرچہ اس نصب الان کے برحق ہونے سے اختلاف نہیں ہے مگر اس کے سوچنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کام کے لئے اللہ تعالی نے امام مہدی کے بھیجنے کا وعدہ فرما ہے اور انہی کی زیر سرکردگی یہ مہم چلائی جائے گی ان کی آمد سے پہلے اس کام کی عام امت پر کوئی خاص ذمہ داری ہے ہی نہیں اس لیے ہم خواہ مخواہ یہ درد سر رہ گئے وہ لوگ جو دین کے قلاوے کو اپنی گردن سے عملا اتار کر پھینک چکے ہیں اور جو اپنے مسائل زندگی میں قرآن و سنت کی اتھورٹی تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو ان کے خیالات سے تعرض کرنا فضول ہے کیونکہ وہ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہیں کہ اس بحث میں ان کی باتوں کو بھی کوئی جگہ دی جائے بلکہ وہ شاید خود بھی اسے نہ پسند کریں گے اب آئیے ترتیب وار ہر گروہ کے خیالات کو دلائل کی میزان میں تول کر دیکھیں تاکہ ان کا صحیح وزن معلوم ہو سکے اور یہ بات کھل کر سامنے آجائے کہ آیا ان تعویلوں میں سے کوئی ایک تعویل بھی ایسی ہے جس سے واقعتا ہمارے ذمہ داری اور مسئولیت کچھ حل کی ہو جاتی ہو نمبر ایک دین کے جزوی اتباع پر ایمان پورے مجموع شریعت کی پیروی کا جواب اس امر کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و سنت میں صرف نماز روزے اور حج و زکاة ہی کے فرائض کا ذکر ہے اور مومن سے صرف انہی احکام کی بجاوری کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی طرح یہ کہنے کی ایک ایک جز اتباع اور عمل ہی کے لیے ہے آپ ان میں عملی طور پر جو فرق مراتب چاہیں کر لیں اور ان کے عجر و ثواب میں بھی باہم جو نسبت چاہیں متعین کر لیں لیکن عملی طور پر کسی تفریق کے نہ آپ حقدار ہیں اور نہ اس کی کوئی اور ضرورت ہے ایک غلام کا فرض ضروری اور غیر ضروری کی بحثیں پیدا کر کے بعض حکموں کو تو مانے اور بعض سے بے رخی برت جائے آقا کا حکم بہرحال حکم ہے جسے ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے مسلمان نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کامل بندگی اور ہما وقتی غلامی کا عہد کیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ یقصہ توجہ کے ساتھ ان دونوں حکموں پر عمل کرے اس لیے کہ وہ ان میں سے پہلے پر عمل کرتا ہے اور دوسرے حکم کو سن کر خاموش ہو رہتا ہے تو کون ہے جو اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور اس کی کتاب الاحکام یعنی قرآن کی پوری پابندی قرار دے سکے پھر یہ کیا ستم ہے کہ قرآن کے ایک دو نہیں بیسیوں احکام معطل ہو کر رہے گئے ہیں اور پھر بھی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم اتباع دین کے مطالبے سے پوری طرح اہدہ برا ہو رہے ہیں سیاسی اقتدار سے محرومی کا عذر رہا یہ عذر رہا یہ عذر کہ ہم تو ان احکام کے سرے سے مکلف اور مخاطب ہی نہیں ان کے نفاظ کی ذمہ داری تو مسلمانوں کے علل عمر پر ہے آج چونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں ہے اس لئے ان کے احکام کے نفاظ کا سوال باقی ہی نہیں رہ گیا ہے اور اس وقت یہ ذمہ داری ساقت ہے تو یہ کھلا ہوا عذر گناہ ہے اور ایسا عذر گناہ جو خود اس گناہ سے بھی بتر ہے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علل عمر تم چور کا ہاتھ کٹ دو یا یہ کہ اے اسلامی حکومت کے جس کے الفاظ یہ ہیں چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کٹ دو سورہ مائدہ ان لفظوں کے اندر اگرچہ یہ سراحت نہیں ہے کہ خطاب اس حکم کا کن سے ہے مگر دو وجوہ یہاں ایسی ہیں جن کے باعث بنیادی طور پر اس حکم کا مخاطب اہل ایمان کا پورا گروہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے ایک تو یہ اصول کہ جب تک کسی حکم کے بارے میں یہ سراحت نہ ہو کہ کوئی زبردست قرینہ نہ موجود ہو کہ یہ حکم فلان خاص شخص یا گروہ کے لئے ہے اس وقت تک تو اس کو سارے اہل ایمان کے لئے عام سمجھا جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے تین آیتیں پہلے جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے یا ایوہ اللذین آمن کہہ کر یعنی تمام اہل ایمان کو خطاب کر کر فرمایا گیا ہے کہ درمیان کی دو آیتوں میں کفار کے انجام بد کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہی یہ آیت سرقہ ارشاد ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یا ایوہ اللذین آمن کے خطاب سے جو کچھ یہاں بیان فرمایا گیا ہے ہاتھ کٹنے کا یہ حکم بھی اسی کے اندر شامل ہے اور اس کا مخاطب نہ کوئی خاص فرد ہے نہ مسلمانوں کا کوئی خاص گرو بلکہ سارے مسلمان ہیں چنانچہ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے لوگو جو مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کٹ دو اے مسلمانوں چوروں اور ان تمام مجربوں پر جن کے لیے میں نے دنیا میں سزائے مقرر کر دی ہیں میرے احکام جاری کرنے میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کرنا تفسیر ابن جریر جلد سات صفحہ 133 غور سے دیکھئے ایک جگہ فقطعو کے مخاطب حقیقی کی تصریح اللہ نے ایوہ الناس کے لفظے کی ہے اور دوسری جگہ ایوہ المؤمنین کے لفظے یا اُلِل عمر کے کہہ نہیں فرمایا یہی نہیں بلکہ سات ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ مخاطبت کا یہ عموم صرف اسی آیت سرقہ تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام تاظیرات احکام کا حال یہی ہے اور ان سب میں بنیاد خطاب سارے اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان احکام کے نفاظ کی اصل ذمہ داری پوری امت پر ہے اس لیے یہ عذر کہ چونکہ ان احکام کے مخاطب اُلُل عمر ہیں اس لیے امت کے عام افراد کی ان کے سلسلے میں کوئی مسئولیت ہے ہی نہیں ایک ایسا عذر ہے جو کبھی بھی قابل تسلیم نہیں رہا البتہ اس سلسلے میں ایک بات ضرور صحیح ہے صرف صحیح ہی نہیں بلکہ قطعا ضروری بھی ہے اور وہ یہ کہ ان قوانین کا اجرہ علو الامر ہی کے ذریعے ہوگا کیونکہ نظم مملکت کا تقاضی یہی چاہتا ہے ورنہ معاشرے میں افرہ تفری پھیل جائے گی اور کوئی اجتماعی نظام باقی رہ ہی نہیں سکے گا حالانکہ اسلام سے بڑھ کر نظم و انزبات کا اور کوئی خواہا نہیں اب جب کے دو باتیں اپنی جگہ ثابت شدہ اور مسلم ہو چکی ہیں ایک تو یہ کہ اجتماعی احکام کی اصل مخاطب اور ذمہ داری پوری امت ہے اور دوسری یہ کہ ان کا بالفعل نفاظ صرف الالعمر کرتے ہیں تو ان دونوں مسلم باتوں کا متفقہ مطلب یہ ہے کہ الالعمر ان احکام کا اجراء اور نفاظ پوری امت کی طرف سے اور اس کی نیابت میں کرتے ہیں نہ کہ اصل مخاطب اور ذمہ دار کی حیثیت سے اس حقیقت واقعی کے پیش نظر ایسی حالت میں جبکہ یہ نیابت کرنے والے کسی وجہ سے موجود نہ ہوں یا موجود ہیں مگر وہ اپنا فریضہ ادا نہ کر رہے ہوں اس ذمہ داری کا رخ لازم آپ سے آپ اصل مخاطب یعنی پوری امت کی طرف ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر الالعمر موجود نہ ہو تو ان کا وہ تقرر کرے اور اگر موجود ہوتے ہوئے ان احکام کو نافذ نہ کر رہے ہوں تو انہیں اس کے لیے یا تو مجبور کرے یا انہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ جاتا ہے بس ورت دیگر یہ ایک اجتماعی گناہ ہوگا جس کا وبال پوری امت پر رہے گا یہاں پہنچ کر ایک اور سوال بھی کیا جائے گا اور وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ سیاسی اقتدار کہاں ہے جو ان احکام کے نفاظ کے لیے ضروری ہے اور جس کی موجودگی ہی میں اپنی امت اپنے اندر سے اولو الامر کا تقرر کر سکتی ہے اور پھر ان کے ذریعے اپنے اس فریضے سے اہدہ برا ہو سکتی ہے یقیناً یہ ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ ایسے احکام کے نفاظ کی اصل ذمہداری اور مخاطب اگر پوری جماعت ہے مگر عملاً ان کا نفاظ قوت قاہرہ یعنی اقتدار حکومت ہی کی موجودگی میں ہوگا اس اقتدار کے بغیر ان احکام کا جاری کرنا ممکن ہی نہیں اس لیے اس کام کے لیے یا یوں کہیے کہ قرآن کے ایک بڑے حصے پر عمل کے لیے سیاسی اقتدار کا وجود ضروری ہے لیکن اس سوال کے سلسلے میں سوچنے کی بات کیا ہے آیا یہ کہ سیاسی اقتدار کے نہ ہونے کی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہداریوں میں کمی آ جاتی ہے یا یہ کہ وہ اور زیادہ سخت اور گران ہو جاتی ہیں آیا ہم آیا ہم کو خدا کا شکر ادا کر کے اس بات پر اتمنان کا سانس لینا چاہیے کہ چلو قرآن کے ایک حصے پر عمل کرنے سے آزادی ہو گئی یا اس اقتدار کے حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے اور کتاب الہی کو چھوڑ بیٹھنے اور بھول جانے کی قدیم سنت زلال دہرانی پر پڑ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو منطقیانہ قیل و قال سے پاک کر کے کان اپنے قلب و ضمیر کی آواز پر لگا لیجئے اور سنیے کہ وہ ان سوالوں کا کیا جواب دے رہے ہیں یقین جانئے جس قلب میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہوگی وہ کبھی سکون اور اتمنان کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنے کی اجازت نہ دے گا اس لیے ان احکام کو نافذ کرنے والی قوت کے موجود ہونے کی شکل میں اگر امت پر دوسرا یہ قوت حاصل ہو چکنے پر ان احکام کو نافذ کرائے کیونکہ ایک یہ مانا ہوا اصول ہے کہ جس پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا خود فرض ہو جاتا ہے اب اس آپ اس شخص کو ملامت کرنے میں شاید ایک لمحہ بھی توقف نہ کریں جائے نماز پاک نہیں ہے اور اس پر یہی الزام لگائیں گے کہ یہ اپنے فرض سے جی چورا رہا ہے اس کے دل میں نماز کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ محبت ورنہ ایسا عذر لنگ نہ کرتا اور دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن یاد کرنے چاہے بلا شبہ یہ ایک بڑا دشوار کام ہے اور یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لئے ساری طاقت نچوڑ نہ ڈالی جائے لیکن سؤال یہ ہے کہ مومن کی طاقت خواہ ہوا ذہنی ہو دماغی ہو جسمانی ہو یا جانی ہو کس کام کے لئے آخر اس کے دل و دماغ کی قوتیں اور اس کی جان و مال اس کی اپنی ملکیت تو ہے نہیں کہ انہیں سینط کر رکھے بلکہ جس روز اس نے ایمان کا اقرار کیا تھا اسی روز یہ چیزیں وہ اللہ تعالی کے ہاتھ اس کے رضا کے عوض بیچ چکا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین طوبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں اس خرید و فروخت کے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کے حیثیت اب اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں امانت کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جب بھی اس کا مالک اسے طلب کرے بلا چون چرا اس کے حوالے اس کو کر دینا امانت دار کا فرض ہے اس لیے جب تک کوئی مومن اپنے مومن ہونے سے انکار نہیں کرتا اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالی اس کے پاس رکھی ہوئی اپنی امانت جب اور جس طرح طلب کرے وہ اسی وقت اور اسی طرح اسے لا کر حاضر کر دے یہ بات کہ یہ اپنی امانت اس نے اپنے مومن بندے کے پاس کس لیے رکھ چھوڑی ہے اس کی کتاب ہی بتا سکتی ہے یہ کتاب کہتی ہے بات بالکل واضح ہو گئی ہے یعنی یہ کہ وہ مقصد جس پر مومن کی جان ومال خرچ ہونے کے لیے ہے وہ اللہ کی راہ دوسرے لفظوں میں اس کا دین ہے اس لیے وہ اپنے فرض بندگی سے سبک دوش اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی شکل میں کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نسار کرنے سے دریغ نہ کرے ورنہ جو چیز خدا کی خریدی ہوئی اور ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اسے اندل مطالبہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا کوئی معمولی جرم نہ ہوگا بلکہ بدترین قسم کی خیانت اور کمینہ پن ہوگا کہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے جس کے پاس خدا نے اپنی چند امانتیں اس لیے رکھ چھوڑی ہیں کہ جب اس کی اطاعت امر کی راہ میں کوئی معنی پیش آئے تو ان کے ذریعے اس معنی کو دور کرنے کی کوشش کرے لیکن اس کا حال یہ ہو کہ موانے پیش آنے کی صورت نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی امانتوں سے کام لے کر انہیں دور کرے کرتا ہے یہ ہے کہ موانے کا عذر کر کے اس حکم سے ہی اپنے آپ کو بریوزمہ قرار دے لیتا ہے اور پھر اتمنان کے ساتھ ان امانتوں کو غاصبانہ طور پر اپنی خواہشوں کی چاکری میں لگائے رکھتا ہے استرار کا عذر یہ عذر لنگ تو ان احکام کے سلسلے میں تھا جن پر غیر اسلامی اختدار بالا کی موجودگی میں عمل فی الواقع نہیں ہو سکتا اب رہ گئے بعض وہ حکام دین جن پر عمل کرنے سے یہ اختدار کفر بھی مانے نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں چھوڑ رکھا گیا ہے تو ان کے سلسلے میں یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا استرار ہو رہا ہے اور استرار کی حالت میں حرام بھی جائز ہوتا ہے غور کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ عذر ہی جیسا بے وزن عذر ہے اور یہ کہ سے انتہائی ناواقفیت کی بنا پر چنانچہ آئیے جس قانون استرار کی آڑ لی جاتی ہے اس کے الفاظ دیکھیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی ان اللہ غفور الرحیم سورة البقرہ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور بحالت مجبوری حرام کھا کر اپنی جان حبت رکھتا ہو اور نہ ناگزر مقدار سے تجاوز کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقینا اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ الفاظ ایک حرام شے کے استعمال کی رخصت دیتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رخصت بلا قید اور ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حالت واقعی مجبوری کی ہو اور قصب حلال کی تمام تدبیریں اس حد تک بیکار ہو چکی ہوں کہ بس لقمہ حرام کے سوا اب جان بچانے کا کوئی ممکن ذریعہ باقی نہ رہ گیا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال غیر باغن ہو یعنی دل میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو بلکہ اس کا استعمال کیا جائے تو پورے احساس ناغواری اور شدید جذبہ کراہت کے ساتھ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال بھی بس اسی حد تک کیا جائے جس حد تک جان بچانے کے لئے ناغزر ہو اگر ان تینوں شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ایک ناجائز شئے کا استعمال کرے تو یقینا اللہ تعالی کہ یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہونے سے رہ گئی تو پھر اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور اگر اس شکل میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کی کھلی ہوئی دھاندلی ہوگی اور اسے اللہ تعالی کے حضور غالباً اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسلامی قانون اضطرار کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی اب اس کی روشنی میں اپنے اجتماعی طرز عمل کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیجئے اور پھر اپنی ملت کے ان خدا پرستوں کی تعداد بتائیے جو اختدار باطل کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے مصرفین کی اطاعت کرنے لا دین اسمبلیوں میں جا کر قانون ساز بننے غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جانے اور تاغوتی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے میں وہی مجبوری وہی ناغواری اور وحی کراہت محسوس کرتے ہوں جو ایک مومن کی خنزیر کی بوٹی حلق سے نیچے اتارنے میں ہو سکتی ہے کیا کروڑوں انسانوں کا یہ بھاری امبو غیل اللہ کی حاکمیت اور مشرقین کی اطاعت کو حقیقتن اسی اضطرار کے ساتھ برداشت کر رہا ہے جس صبح سے شام تک تاغوتی عدالتوں کا تواف کیا کرتے ہیں یہ سب اپنے اس فیل کو اصلاً حرام ہی سمجھتے ہیں اور اس کو محض انتہائے مجبوری کے وقت ہی اختیار کرتے ہیں اور ان میں اپنی اغراز نفس کی پیروی حدود اللہ سے بے اتنائی اور احکام شریعت سے سرطابی کا کوئی دائی یا کار فرما نہیں ہوتا کیا وہ فیل واقع صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کا کوئی امکانی راستہ باوجود جستجو کے نہیں ملتا کیا یہ جج اور میجسٹرٹ صاحبان جو اپنی زندگیاں غیر اسلامی آئین و قوانین کے مطابق داد انصاف دینے میں گزار دیتے ہیں درحقیقت مخسمہ ہی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنی اس مجبوری کی بنا پر اپنے مشغلے کو گوارہ کرتے ہیں کیا جس وقت اللہ کے قوانین پسے پشت ڈال کر خدا شناس انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا دل اپنے اس فیل کی برائی کا کوئی احساس رکھتا ہوتا ہے اور اپنی اس حالت پر کڑ رہا ہوتا ہے کیا وہ یہ کام بلکل غیر باغن ولا عادن ہو کر انجام دیتے ہیں اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں نہیں ہے تو یقینا یہ سب لوگ فلا عثم علیہ کی رخصت اور ریایت کے مستحق ہیں کاش ایسا ہوتا مگر خود احتسابی کی جرت سے کام لے کر حقیقت حال کا جائزہ لیجئے تو مشاہدہ آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ ان عدالتوں میں جاتے وقت یا ان کی کرسیوں پر بیٹھتے وقت شرط اضطرار کی ضرورت کا عموماً تصور تک نہیں پیدا ہوتا ان کرسیوں تک وہ مسلمان پہنچتا ہی کب ہے جو فقر و فقہ کے ہاتھوں مجبور ہو اور جس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ اکار رہ ہی نہ گیا ہو کہ بقائے حسم کے افلاس میں مبتلا نہیں ہوتے جس کو مخصمہ کہا جا سکے اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ نہائیت تھنڈے دل سے اور شوق رغبت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اولاد کو تعلیم دے کر تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کرسیوں تک پہنچ جائیں اور جو پہنچ جاتا ہے وہ ترقی اور درجات کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے حالانکہ اگر واقعتاً استراری حالت ہی کی وجہ سے کوئی یہ ذریعہ معاش اختیار کیے ہوتا تو اس کے اتمنان کا فطری تقاضی یہ تھا کہ اس پر ہرگز مطمئن نہ ہوتا اور اسے چھوڑ کر کوئی جائز ذریعہ معاش پالینے کے لئے بیچین رہتا مگر ایسے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ مل سکیں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کھلی ہوئی تاغوت نوازی کو ازدرار کا نام کس طرح دیا جا سکتا ہے اس طرح اگر فیلحقیقت ہم غیر اللہ کی حاکمیت کے دل سے منکر ہوتے ہیں اور ہماری غیرت ایمانی اس سے متنفر ہوتی ہو تو ہم یوں گھروں کے عائش اور مدرسوں کی قیل و قال اور ہجروں کی رہائشوں میں سکون کے ساتھ مشغول نہ رہتے اگر ہم سے کچھ نہ بن پڑتا تو کم سے کم یہ تو کرتے ہی کہ اس منکر آزم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرتے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی اعتقادی اور قولی مداہنت کے روادار ہوتے اس کے بخلاف ہوتا یہ کہ وہ اپنی زبان کی پوری قوت سے اس کی کھلی مخالفت کرتے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو اس سے دلی نفرت تو بہرحال رکھتے ہی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق یہ ایمان کی آخری حد ہے آپ برائیوں اور برے لوگوں کے سلسلے میں اہل ایمان کا رویہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں من جاہدہم بیدہی فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہی فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہی فہو مؤمن وليس وراء ذالکہ منال ایمان حبت خرد المسلم جس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے ان سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے جس نے اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اس کے بعد رائی برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا مگر یہاں حال یہ ہے کہ اتنی بڑی برائی سے کسی نفرت اور کراہت کی ضرورت کا سوال تو الگ رہا اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا گیا ہے حتیٰ کہ اس کے قیام کے لیے حلف وفاداری اٹھا لینے میں بھی کوئی مزائقہ باقی نہیں رہ گیا اور اس کی بقا کے لیے علانیہ جسم و دماغ کی ساری قوتیں نسار کی جا رہی ہیں کیا ایک قابل نفرت شئے سے یہی برتاؤ کیا جانا چاہیے ایسی کھلی ہوئی برائیوں کے بارے میں اگر ایمان کے اس کم سے کم تقاضے کا اظہار بھی نہ ہو سکے جس کے حدیث میں وضاحت کی گئی ہے تو پھر ایسے ایمان کو زندہ ایمان کیسے کہا جا سکتا ہے آخر ازدرار کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے اگر اس کے دامن کو اتنی وسط دے دی جائے جتنی کہ ہمارے عام رویے سے ظاہر ہو رہی ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی برائی اور قرآن کی کوئی قانون شکنی بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتی ایسی حالت میں تو ایک مسلمان اپنے نفس کی پیروی سے لبریز اپنے نفس کی پیروی اسی آزادی سے کرتا رہے گا جس آزادی سے خدا کے منکر کیا کرتے تھے اور اخلاق و خدا پرستی کے وہ سارے اصول اور زوابط بیکار رہ جائیں گے جن کی تعلیم کے لئے قرآن کو اتارا اور صاحب قرآن کو بھیجا گیا تھا لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ استرار کا یہ وہ منمانہ مفہوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بری ہیں ہم اس پستی تک جس طرح پہنچتے ہیں اسے بھی سمجھ لینا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک برائی کسی سوسائٹی میں پہلے پہل نمودار ہوتی ہے تو سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر اس پر نفرت اور ملامت کا اظہار کرتا ہے لیکن اس نفرت اور ملامت کا جذبہ قوی اور عام ہوتا ہے تب وہ برائی دب جاتی ہے ورنہ وہ جڑیں پکڑنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ برگو بار لانے لگتی ہے اب اگر اس سوسائٹی کے خیر پسند لوگ بھی اپنے امکان بھر اس کی جڑیں اکھیڑنے کی کوشش میں برابر لگے نہ رہیں اور اس کے خلاف رسمی اظہار خیال کر دینے ہی کو کافی سمجھ لیں تو رفتہ رفتہ ان کے اندر سے بھی اس کی نفرت کا احساس مدھم ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ دن نہیں گزر پاتے کہ وہ برائی برائی نہیں رہ جاتی اور خاص و عام کم و بیش بھی اس کے رنگ میں رنگیں نظر آتے ہیں وہ اس وقت معاشرے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے اس پر استحسان یا کم اس کم عباحت کا تھپا لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اپنی اصولی اخلاقیات تک میں رد و ناغوار نہیں رہ جاتا یہ ایک مسلمہ نفسیاتی حقیقت ہے اور سوسائٹی میں برائیوں کا پھیلاؤ ہمیشہ اسی پرواز پر ہوتا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جہاں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے یعنی بخدا تم معروف کا حکم ضرور ہی کرتے رہنا اور منکر سے ضرور ہی روکتے رہنا وہیں اس بات سے بھی خبردار کیا گیا تھا ورنہ اللہ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا بنا دے گا لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس ہدایت اور اس تنبیہ کو اپنے دماغوں میں محفوظ رکھا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں میں غرق ہو جانے کے مذکورہ بالا نفسیتی اصول نے انہیں پوری طرح اپنے زد میں لے لیا جس وقت فکری گمراہیوں اور عملی خرابیوں نے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کی انہوں نے ان کی سلم مزاہمت نہیں کی اور آہستہ آہستہ ان سے معنوس ہوتے گئے پھر جب اسی حالت پر صدیاں گزر گئیں تو اب وہ صورت پیدا ہو چکی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یعنی عام مسلمانوں کے دل ان کے دماغ ان کے نقطہائے نظر اور ان کے انداز فکر بھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے رغبت کی جا رہی ہے جس چیز سے بھاگنا چاہیے تھا اس کی طلب میں دوڑ لگائی جا رہی ہے جس چیز کو پیروں تلے روند ڈالنا چاہیے تھا وہ دانتوں سے پکڑی جا رہی ہے ان کے پیغمبر نے انہیں ایمان کی آخری یہ حد بتلائی تھی کہ برائی کوئی بھی ہو اس سے دل میں نفرت رکھی جائے ایسی نفرت جو اس برائی کو مٹا ڈالنے کے برابر اُبھارتی رہے اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برائی کا پسند کرنا ہی ایمان کے منافی نہیں قرار دیا تھا بلکہ اسے دیکھ کر اپنے اندر جذبہ نفرت نہ پانے کو بھی ایمانی موت کی یقینی علامت ٹھہرایا تھا مگر اب آپ کے پیرووں کے اس عمر پر اسرار سا ہے کہ ہم کسی کراہت اور احساس نفرت کے بغیر انسانی حاکمیتوں کو سلامیہ دیں گے ان کی اطاعتوں کا جو جوا ہے اپنی گردنوں پر رکھیں گے ان لوگوں سے اپنے معاملات کا فیصلہ کرائیں گے جنہوں نے اپنی عدالت گاہوں میں خدا کا داخلہ بند کر رکھا ہے بلکہ خود بھی انہی کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے اور اگر موقع ملا تو خود بھی اپنی حاکمیت کا پھریرہ لہرہ دیں گے اپنی آزاد مرضی سے قانون سازیاں کریں گے جس چیز کو چاہیں گے جائز اور جس کو چاہیں گے ناجائز تھیرائیں گے اور پھر نہ ہمارا دین جائے گا نہ ہمارا ایمان خراب ہوگا نہ ہماری توہید متاثر ہوگی نہ ہماری عبودیت پر حرف آئے گا نہ ہمارا اتباع رسول کا دعویٰ غلط تھیرے گا نہ ہم پر کتاب الہی کے چھوڑ بٹھنے کا الزام آئید ہوگا اور نہ ہی ہم اپنے اللہ سے اہد شکنی کے مجرم ہوں گے کیوں اس لیے کہ ہم حالت استرار میں ہیں اسے فریب نظر کہیے یا فریب نفس بہرحال اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ ایک انتہائی محلک اور خطرناک فریب ہے اس کی خطرناکیوں اور ہلاکتوں کا پورا پورا اندازہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس دور کے دور رس نتائج کا قدر تفصیلی جائزہ لے لیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں غیر اللہ کی حاکمیت میں ایک وفادہ ریایہ بن کر رہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کی خلاف ورزی کی بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اب ہماری پوری زندگی شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی جو اسلام کے مطلوبہ سانچے سے بلکل مختلف ہو اب ہمارے معاشرے کی تاسیس ہمارے تمدن کی اٹھان ہمارے نظام تعلیم کی تربیت اور ہمارے معاشی اور اقتصادی مسائل کی تنظیم ایسی بنیادوں پر ہوگی جو ہماری خواہشوں کے علر رغم ہم کو اپنے اجتماعی مسلک اور اپنے تصورات زندگی سے دور پھینکتی چلی جائیں گی غیر الہی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے اور کرانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان بہت سے احکام اسلامی کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور ان کی وقت دلوں سے محفہونے دی گئی ہے جو ہماری زندگی کے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار معاملات سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اور قرآن کو سمیٹ کر مسجدوں اور حجروں میں بند کر دیا اور اس کے صرف اتنے حصے پر اکتفا کر لیا جس کا تعلق بس چند مذہبی رسوم اور عبادات سے ہے یہ محض عالم قیاس کی باتیں نہیں ہیں بلکہ واقعات اور حقائق ہیں جنہیں ہر وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جس نے اپنے دینی احساس کو کند نہ بنا لیا ہو ملت کے علم برداروں نے قرآن کے ایک حصے کو اختدار کے حاصل نہ ہونے کا عذر کر کے اور علل عمر کو اس بنیادی اس کا بنیادی مخاطب قرار دے کر اور پھر استرار کی آڑ لے کر زمانہ سازی کی جو روش اختیار کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کے کتنے ہی احکام اور اصولوں سے ان کا علمی رشتہ کٹ کر رہ گیا ہے اور دین کے ان بنیادی اصولوں اور اس کے ان اہم تقاضوں سے اس جبری الہدگی پر ایمانی خودی مزدرب تو ضرور ہوئی مگر جون جون وقت گزرتا گیا یہ استراب سکون اور اتمنان سے بدلتا گیا یہ استراب سکون اور اتمنان سے بدلتا گیا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دین صرف انہی چند عبادات اور مذہبی رسوم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جن کو لوگ عموماً ادا کر لیا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے دین سے اس کا تعلق غیر محسوس طور پر بس برائے بیت ہی خیال کر لیا گیا ہے اگر فکر و نظر کے زاویے ایسے نہ بن گئے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اجزائے دین پر اگل عمل نہیں ہو رہا تو اسی کے ساتھ ان کی نظری اہمیت بھی گھٹ جاتی اور اس حد تک گھٹ جاتی کہ دل ان کے لیے کسی ازدراب کسی تمنا اور کسی حسرت سے بھی محروم ہو جاتے ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی ایک اینٹ بھی اگر کھود کر پھینک دی جائے تو اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کی گردنیں خون کے دریا بہانے کو تیار ہو جاتی ہیں مگر اللہ کے بے شمار احکام کی مظلومیت پر بہانے کے لیے ان کے پاس چند قطرے آنسو بھی نہیں ہوتے اس فرق کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ کچھ دنیا کا لیکن چونکہ یہ احکام بھی اسی قرآن میں موجود ہیں جس میں ان چند مخصوص عبادات اور رسوم کا ذکر ہے اور ہر حکم کے اتباع کا قول دیا گیا ہے جو قرآن و سنت میں ہو اس لیے زبان سے یہ کہنے کی جرعت تو نہیں ہوتی کہ یہ احکام دین سے غیر متعلق ہے مگر جب ان پر عمل کرنے اور ان کے سلسلے میں دیئے ہوئے قول کو پورا کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر دین کا وحی محدود تصور اور سہل پسندی کا مخفی جذبہ کبھی ان احکام کا اصل مخاطب بننے ہی سے انکار کرا دیتا ہے اور کبھی رخصت ازترار کی ڈھال ہاتھ میں تھما دیتا ہے غرض حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ غیرت ایمانی کی کمی احساس فرض کی پجمردگی اور سہل پسندی کے غلبے نے کافرانہ اختدار اور باطل اصول و نظریات کے سامنے سپر ڈالنے پر آمادہ کیا پھر اس آمادگی نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو عمل و اتباع کی حدود سے خارج کر دینے پر مجبور کر دیا بعد ازاں اس مجبوری نے خدا پرستی کا بھرم رکھنے والوں اور اپنی نگاہوں سے اپنی آپ خطاکار صورت چھپائے رکھنے کے لیے دین کے تصور ہی کو محدود اور بے روح بنا کر رکھ دیا ایسا محدود کہ جن احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے نظری طور پر بھی وہ ہماری آزاد روی پر کبھی انگلی تک نہ اٹھا سکے پھر اس محدود اور بے روح تصور دین نے ملت کی اس عظیم معصیت اور بے عملی کے اس احساس کو بھی سلا دیا سب سے آخر میں سیاسی اختدار سے محرومی اور ازدرار کے ہیلے آئے اور انہوں نے آ کر ان تمام رخنوں کو ڈھک لیا جو ہزار کوششوں کے باوجود ان نظریات کے اندر دکھائی پڑھ ہی جاتے تھے اور اب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے غزہ حاصل کر رہی ہیں اور سب نے مل کر مغالطوں اور خوش فہمیوں کا ایسا جال تیار کر دیا ہے جس کے اندر غور و فکر کی قوتیں سیدے زبون بن کر رہ گئی ہیں نتیجہ اس پوری صورتحال کا یہ ہے کہ مسلمان پر حقیقت بینی کی راہ بند سی ہو گئی ہے اور اس میں تلاش منزل کی امنگیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو سکتا ہے اگر ایک شخص میں اپنی غلطی کا احساس زندہ ہو تب تو یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح کر لے گا لیکن اگر یہ احساس ہی مرتا ہو گیا ہو اور اس کے نظر میں غلطی غلطی ہی نہ رہ گئی ہو تو پھر اس کے اصلاح پذیر ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی اس لیے اگر اس ملت نے اپنی کامل تباہی اور دین و دنیا دونوں کی رسوائی کا تہیہ نہ کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بے گناہی کے زامے باطل سے جلد از جلد باز آ جائے اور اتباہ دین کے معاملے میں جو کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو سیدھی طرح تسلیم کر کے اس کی تلافی کی کوشش کرے نگاہ مسلم کی بے بصیرتی اللہ تعالی کی ہدایت بخشی کا معاملہ بھی عجیب شان رکھتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کے سامنے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ حقیقت کو پا لیتا ہے مگر وہی چیز دوسروں کے لیے زلالت کا پیام بن جاتی ہے اور وہ اس کے باعث راہ راست سے اور دور ہو جاتے ہیں اس معاملے کی بنیاد اللہ تعالی کے اس قانون عدل پر ہے جو کہ حق کی سچی طلب رکھتا ہے اس کے سامنے اس کی راہ کھولی جاتی ہے اور جو حق سے بے اعتنائی بھرتتا ہے اور اس کے سامنے اس کی تجلی کبھی نہیں چمکتی ٹھیک اسی طرح جس طرح کے سورج کی کرنے بینائی والوں کے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے مگر اللووں اور چمگادروں کی نگاہیں اپنے جبلی نقص کی بنا پر ان کے فیضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتی چنانچہ قرآن نے اپنی صفت جہاں یہ بتائی ہے کہ میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں وہیں یہ بھی کہا گیا ہے یا یہ بھی کہا ہے کہ میں بہتوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہوں یضل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ سورة البقرہ اس کے اس قول میں اسی قانون ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست اسی شخص کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہے اور اسی وقت دکھاتا ہے جب دیکھنے کی اسے حقیقی آرزو ہو لیکن جو اپنی آنکھیں بند ہی رکھتا ہے اسے زبردستی دھکیل کر اس راہ پر ڈالا نہیں جا سکتا بلکہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ اس بے اتنائی کے رد عمل میں وہ اس سے کچھ اور دور جا پڑتا ہے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون صرف کفار ہی کے لیے ہے اور مومن چونکہ اس پر ایمان لا چکے ہیں اس لیے اب وہ قانون کے دائرہ نفاظ سے باہر ہیں نہیں بلکہ یہ کافر اور مومن سب کے لیے عام ہے ایک مومن بھی قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود زندگی کے مختلف معاملات میں اس سے قصب ہدایت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کے خواہش اور کوشش بھی کرے ورنہ جس وقت بھی اور زندگی کے جن معاملات میں بھی اس نے اس سے رہنمائی کی خواہش نہ کی اور غیر مشروط طور پر اس کی پیروی کرنے کی اور اس غرص سے اس کا زاویہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی تو یقیناً وہ اس کو گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے گا اور اس بات کا لحاظ نہ کرے گا کہ وہ میرا منکر نہیں بلکہ میرا ماننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کو اس عمر کی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پالنے کے بعد بھی اپنے قلب و نظر کو کج روی سے معمون نہ سمجھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرے سامنے ہدایت کی روشنی گل نہ ہونے پائے قرآن کے ان احکام کے بارے میں جو اس وقت زیر بحث ہیں دراصل یہی قانون ہدایت کام کر رہا ہے جو چونکہ ان کے سلسلے میں عمر حق معلوم کرنے کی سچی خواہش باقی نہیں رہی اسی لئے نتیجہ اس کے بغیر اور کیا نکل سکتا تھا کہ جہاں سے سمت منزل کے رہنمائی ہو رہی تھی ٹھیک اسی جگہ سے بھٹکنے کا سامان فراہم کر لیا گیا قرآن و سنت میں جو اس انداز خطاب کے ساتھ احکام آتے ہیں کہ اے مومنوں ایک اللہ کی فرماروائی کے آگے خود جھکو اور سارے عالم کو اسی راہ راست کی طرف بلاتے رہو اے ایمان رکھنے والوں کفر کے علم برداروں سے لڑ کر فتنہ فساد کا سر کچل دو اے اہل ایمان زانی کو درے لگاؤ وغیرہ ذالک تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ایک ایسی عظیم الشان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کارگئے حیات میں مومن کا مقام متعین کر دینے کے لئے کافی تھا مومن کا مقام متعین کر دینے کے لئے کافی تھا اگر ہم عمر حق کی سچی طلب لے کر قرآن پر نگاہ ڈالتے تو پاتے کہ یہ طرز خطاب اس عمر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس امت کی حیثیت ایک صاحب اقتدار پارٹی سے کم کی نہیں ہے وہ اس کا مقام رہبانیت کے حجروں میں یا محکومی کے جوئے تلے نہیں بلکہ امامت جہاں بانی کے تخت پر بتا رہا ہے اور اس مقام سے نیچے وہ اس کی کوئی حیثیت کو فرض ہی نہیں کرتا نہ اس سے نیچی سطح پر وہ کبھی اسے دیکھنا چاہتا ہے سوچئے تو سہی ملی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے ملی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے اور قلب مسلم کو کیسے پاکیزہ اور عالی ازائم سے معمور کر دینے والا پیام تھا جو یہ اشارہ قرآنی دے رہا ہے مگر قصور نظر کا برا ہو اس چشمہ حیوان کو بھی ہم نے اپنے لیے بحر حلاکت بنا لیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس طرز خطاب کی حکمت کو سمجھ کر اپنا کھویا ہوا مقام اور بھولا ہوا فریضہ یاد کر لیا جاتا اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر ان کی تلافی کی کوشش کی جاتی اور پھر اس مقام کی بازیافت کی سرفروشانہ جدوجہد میں لگ جایا جاتا جہاں ہمارا آقا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے اور جہاں پہنچے بغیر ہم اس کے بہت سے احکام کی تعمیل اور اس کی پوری پوری رضا مندی کی تحصیل کر ہی نہیں سکتے مگر افسوس کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ یہ کہہ کر کہ ان احکام کے مخاطبت و حکام اور اولوالعمر ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہی اتار کر پھینک دیا بلکل اسی انداز سے آیت ازدرار پر بھی نظر ڈالی گئی غیر باغن ولا عادن کی شرطوں میں غیرت حق کے تحفظ کا جو راز چھپا ہوا تھا اور ناموافق سے ناموافق مواقع میں بھی اپنی ایمانی ذوق کی بلندی برقرار رکھنے کا ان میں جو مطالبہ موجود تھا اس کی طرف نظریں گئی ہی نہیں یا گئی ہوئی نظریں پھیر لی گئیں اور فلا اثمہ علیہ پر انہیں لاکر اس طرح جمع دیا کہ پھر دین کی پیروی میں نہ کسی قربانی کا سؤال باقی رہ گیا نہ وہ نفس پر کچھ ایسی گران رہ گئی بلکہ بلا شبہ اس آیت میں بحالت مجبوری حرام سے استفادے کی رخصت اتا کی گئی ہے لیکن یہ آیت کا صرف ایک پہلو ہے اس کا ایک اور پہلو اور بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نگاہ میں رہے آیت کے اس دوسرے پہلو کی ترجمانی غیراباغن ولا عادن کے الفاظ کرتے ہیں کہ ان لفظوں میں حرام سے استفادہ پر جو شرطیں لگائی گئی ہیں ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی حرام سے استفادہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو چاہیے کہ اسے استعمال کرتے وقت اپنے اندر اس کی کوئی رغبت محسوس نہ کرے اور نہ بلکل ناگزیر مقدار سے زیادہ اسے استعمال کرے بلکہ ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس حالت سے نکلنے اور اس استعمال حرام سے نجات پانے کی اسے گہری فکر اور بیتابانہ کوشش کرنی چاہیے بلکل اسی طرح جس طرح کہ کسی شخص کا پاؤں اگر نکیلے اور تپتے ہوئے سنگریزوں پر پڑ جاتا ہے تو وہ تل ملا کر اسے جلد سے جلد اٹھا لینا چاہتا ہے جب تک اس حالت سے اچھے نجات نہ مل سکے بس یوں سمجھتا رہتا ہے کہ مردار کا سڑا گوشت ہے جس کو دانتوں سے نوچ رہا ہوں یا خنزیر کی بوٹیاں ہیں جن کو نگل رہا ہوں یا بدبو بھری غلازت ہے جس سے جسم اور کپڑے لطپت ہو گئے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آیت کا یہ پہلو بھی اگر ہماری نظروں میں ہوتا اور اس کے بتائے ہوئے اس ایمانی ذوق کے اندر اگر ہم قدر شناس ہوتے تو اس وقت ہماری دنیا یہ دنیا نہ ہوتی اور وہ شکست خردہ ذہنیت وہ پست نقطہ نگاہ اور وہ ایمان سوز درزہ فکر ہماری قوتوں کو اس طرح مفلوج نہ کر دیتا اور کروڑوں انسانوں کی اتنی بھاری جمعیت اضطرار کے نام پر صدیوں تک باطل کے ساتھ اس طرح کی قابل شرم سازگاری نادکھاتی کے اتباع قرآن کے دعویٰ رکھنے کے باوجود اس کا ضمیر کبھی اسے جھٹکا دیتا ہے نہ اس کی ایمانی غیرت کبھی اس کا دامن پکڑتی ہے اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے کہ یہ باطل افکار غلط نظریات اور غیر اسلامی نظام ہائے حیات کے خلاف ہم مجسم احتجاج ہوتے ہیں ہمارا ایمانی مزاج ہماری زندگی کو تلخ بنا دیتا اور ہماری اسلامی حص ہمیں مجبور کر دیتی کہ اس گندگی کو جس طرح بھی ہو سکے اپنے دامن سے دھو کر دم لیں لیکن افسوس ہے کہ ہم کو اضطرار کی رخصت تو یاد رہ گئی مگر غیر باغن ولا عادن کی شرطیں اور ان شرطوں کے تقاضے سب فراموش ہو گئے امید ہے ان بحثوں کے بعد یہ اب کوئی مشکوک حقیقت نہ رہ گئی ہوگی کہ دین کے جزوی اتباع پر مطمئن رہنا اور اسے اپنے ایمانی فرائض سے اہدا برا ہو سکنے کیلئے کافی سمجھ بیٹنا کسی طرح سہی نہیں ہے یہ ایک ایسی غلط فہمی بلکہ نافہمی ہے جسے افسوسناک بھی کہنا چاہیے اور خطرناک بھی ایسا سمجھنا دراصل ایمان کے بے جان ہونے کی دلیل ہے یا پھر دین کی بصیرت سے محروم ہو جانے کا ثبوت یہ فریب نفس کا ایسا خطرناک تلسم ہے جو اگر پوری قوت سے نہ توڑا گیا تو قلب ملت کی وہ کمزور دھڑکنیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ابھی تک کبھی کبھی محسوس ہو جایا کرتی ہیں نمبر دو ناسازگار حالات کا عذر اب اس گروہ کے خیالات کو لیجئے جو اس نسبل این اور واحد فریضہ حیات کی بجاہوری سے اس لیے کترا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کترا کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حالات اس کام کے لیے کسی طرح سازگار نہیں اور ان کے اندر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں پھر حالات کے اس متعلقہ کا تقاضی وہ یہ بتاتا ہے کہ فیلحال اس کام کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کے بجائے اپنی ساری قوتیں کسی ایسے مورچے پر سمیٹ دی جائیں جہاں سے ہم حالات کی رفتار پر اس طرح سرانداز ہوں کہ مستقبل کی فضاء اس کام کے لیے اتنی تاریخ نہ رہ جائے یہاں تک کہ ایک وقت چل کر ہم اپنی اس حقیقی منزل مقصود کی طرف علانیہ مانچ کر سکیں گے چند تنقیہی سوالات اس نظریہ پر غور کیجئے تو قدرتاً ذہن میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک کیا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست جدو جہد کرنے میں حالات کی ناسازگاری اور اس جدو جہد کی کامیابی کے امکانوں عدم امکان کی بحث پیدا بھی ہو سکتی ہے نمبر دو کیا آج کے حالات میں دین کی اقامت واقعی ناممکن ہے نمبر تین ناسازگاری حالات کی بنا پر اس منزل کی طرف پھیر کے راستوں سے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال کوئی انسانی تجربہ یا کوئی صحیح فکری بنیاد موجود ہے ان سوالوں کا صحیح جواب جب تک معلوم نہ ہو جائے اس نظریہ کا حق یا ناحق ہونا بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے طریقے کار اور ان کے واضح جوابات حاصل کیے جائیں اللہ کی کتاب سے اس لیے کہ اسی نے اپنے پیرووں پر یہ بار عظیم ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ دعویٰ ہے جس کی صداقت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ وہ تبیانا لکھل لشئین ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ دوسرے تمام امور میں تو اس نے ہماری رہنمائی کی ہو اور اسی سے زیادہ اہم تھا اور جو تمام فرائض دینی کا صدر نشی ہیں اللہ کے رسولوں کا طریق کار اور عصوہ عامال سے اس لیے ان کو پاکان خاص اور ان کے سچے پیرووں کے سوا دنیا کسی ایسے انسان یا انسانی گروہ سے واقف ہی نہیں جس نے اس نسب الائن کو اپنایا ہو امکان کی بحث سے ادائے فرض کی بینیازی پہلے سوال کا جواب اللہ کی کتاب یہ دیتی ہے کہ مومن کے لیے اپنے اصل فریضے اور مقصد وجود کی خاطر جد و جہد ہر حال میں ضروری ہے اور اسے چاہیے کہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس میں ہر وقت لگا رہے اسی طرح انبیاء کرام کا اسوا بھی ٹھیک اسی بات کی گواہی دیتا ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آیا اسے لوگوں کے سامنے آتے ہی یہ مطالبہ رکھنے کا حکم تھا اور یہ بھی کہ بلا شبہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری یعنی اللہ کی بندگی کرو یہ چند حرفی مطالبہ دراصل اسی انقلابی مشن کا ایک اجمالی تعارف ہے جس کو اقامت دین کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس وقت عبادت الہ اور تاغوت کے جن محدود مفہوموں سے عام ذہن آشنا ہیں ان کی بنا پر اس بات میں کچھ غلو گنجائش باقی نہیں رہنے دی کیونکہ اس کے ان لفظوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ نوح ہوں یا ابراہیم موسیٰ ہوں یا عیسی یا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور پیغمبر بلا استثناء ہر نبی کو اللہ کے نازل کیے دین ہو ہی نہیں سکتا جو عقی مد دین کا ہے اب رہا یہ سؤال کہ ان حضرات نے اپنے اس فریضے کو کس طرح ادا کیا تو اس کے جواب میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جس مشن اور مقصد کو لے کر یہ اصحاب عظیمت تشریف لاتے رہے ہیں اس کے اظہار اور اعلان میں یا اس کی جد و جہد میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائی ہوگی یا یہ کہ حالات کی سازگاریوں کا جائزہ لیا ہوگا یا یہ کہ امکان ادم امکان کی بحثوں میں الجے ہوں گے اور جب اس جائزے اور بحث سے کامیابی کے روشن امکانات سامنے آگئے ہوں گے تب جا کر انہوں نے اپنی کشتیوں کو بادبا لگائے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ عقل مسلح تندیش کا فتوہ اس بارے میں کچھ اور ہو مگر قرآن کا کہنا تو یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس کے برخلاف ہر نبی نے اپنے اس فرض منصبی کی ادائی اس شان سے کی کہ نہ تو کبھی اس مہم کے کامیاب ہو جانے کی اس نے خدا سے گارنٹی طلب کی نہ ایک لمحے کے لیے اس کا انجام سوچنے میں وقت ضائع کیا نہ اس کے امکان اور عدم امکان کا اس کے ذہن نے سوال اٹھایا نہ حالات کی کوئی ناسازگاری ایک دن کے لیے اس سے اس آواز کو سینے میں دبا رکھنے کا مطالبہ کر سکی بلکہ وہ اپنی بیست کی ابتدا سے زندگی کے آخری لمحے تک مسلسل بجا لاتا رہا ان میں اگرچہ کچھ ایسے تھے کہ ان کی دعوت الالحق کامیاب ہو گئی اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے خدا پرستوں کا ایک گروہ بیدا کر دین اللہ کو غالب اور نافذ فرما گئے تو بے شمار ایسے بھی تھے جن کی آواز آخر تک بے حس دلوں کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس ہوتی رہی نوح علیہ السلام نے تقریبا ایک ہزار سال کے لیلو نہار اس ادائے فرض میں صرف کر ڈالے مگر استویل اور سبر آزمہ جد و جہد کا انجام زیادہ تر صرف ان گالیوں اور پتھروں کی شکل میں نمودار ہوتا رہا جن سے ان کی قوم رات دن انہیں نواز دی رہی اور جب وہ اپنا فرض بجا لاکر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بڑھاپے کی عمر تک بندگی رب کا پیغام سناتے رہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہے اس کوشش اور پیغام رسانی میں انہیں جیسی جیسی ابتلاعوں اور مسئیبتوں سے گزرنا پڑا وہ شاید ہی اپنا نظیر رکھتی ہوں لیکن اس ساری تگودو اور پیہم قربانیوں کا ظاہر میں جو ثمرہ نکلا وہ یہ تھا کہ ان کے اہل ویال اور بعض قریبی عائزہ کے سوا مشکل سے کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا ہی تھا حضرت لوت شعیب حود صالح اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضرات بھی موجود ہیں جن کی تبلیغ و ہدایت کا انجام یہ ہوا کہ حق کا فدائی تو نہیں تو انہیں ایک نہیں ملا لیکن ان میں سے کسی کی گردن اڑا دی گئی اور کسی کے سر پر آرے چلا دیئے گئے وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ سُرَعِ آلِ عِمْرَان اور قریب آ کر دیکھئے خاتم النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس واقعیت کا سب سے واضح اور مفصل ثبوت ہے ہر شخص جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ہر نبی سے زیادہ تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین قائم کرنے کے لئے دیا گیا تھا وہ جامع ترین دین تھا دوسری طرف اس دین کا مخاطب کسی ایک خاص خوم یا ایک خاص ملک کے بجائے پوری عالم انسانی تھا اور اس عالم انسانی کا یہ حال تھا کہ اس کے ایک ایک گوشے میں تاغوت کا علم گڑا ہوا تھا اور کفر و شرک کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے فَصْدَع بِمَا تُؤْمَرُوا عَرْضُ عَنِ الْمُشْرِقِينَ جس تعلیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واشگاف پہنچا دو سورہ حجر آپ اس حکم کی تعمیل میں جیسا کہ چاہیے تھا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے اور بغیر کسی لاغ لپیٹ کے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اسے فطری رفتار سے وسط دیتے جاتے ہیں چند سال بھی نہیں گزر پاتے کہ یہ پکار گھروں گلیوں مجرسوں اور قرابتی حلقوں سے آگے بڑھ کر پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند ہونے لگتی ہے سننے والوں نے جس طرح اس پکار کا جواب دیا اس کو مکہ اور طائف کی گلیاں قیامت تک نہ بھولیں گی لیکن اللہ کے اس فرض شناس بندے کو ان باتوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی اس کو اگر پرواہ ہوتی ہے تو صرف اس بات کی جس کلمہ حق کو پہنچانے کا فریضہ مجھ پر آیت کیا گیا ہے اس کو پہنچا اور مانتی کیوں نہیں اس کی ساری تمنا بس ایک اسی تمنا میں آ کر سمٹ گئی ہیں کہ کسی طرح میری بات دلوں میں اتر جائے اور جس دین کو اللہ نے میرے ذریعے نازل فرمایا ہے اس کے بندے اپنے کو اس کے حوالے کر دیں مگر اللہ تعالی ہے کہ اس کو بار بار اور محبت کے ساتھ جھڑکتا ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ تمہارا کام عمر حق کو صرف پہنچا دینا اور کھول کھول کر بیان کر دینا ہے اس کے بعد اگر ایک شخص بھی اسے نہیں سنتا یا سن کر نہیں عمل کرتا تو اس کی پروہ نہ کرو فان تولو اس لیے تم اپنی دعوت کا کام انجام سے بلکل بے پروہ ہو کر بجالاتے رہو یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ہی آنکھوں سے اس دعوت کو کامیاب اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد دیکھ لو اور اس کا بھی امکان ہے کہ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے ہی اپنے انجام میں بد سے کس قدر دو چار ہو لیں گے یا ہم تم کو وفات دے دیں گے کیونکہ ہماری ہی طرف تو ان کو پلٹ کر آنا ہے پھر یہ کہ ان کے سارے آمال اللہ کی نگاہ میں ہیں یہ تاریخ انبیاء کے چند مشہور اور معروف ابواب ہیں جو سوج بوج رکھنے والوں کی ہدایت اور سبق آموزی کے لئے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں ان سرگزشتوں میں اتباع حق کا جو اصول سب سے زیادہ اور جو نقش حقیقت میں سب سے زیادہ اُبھرا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لئے کوئی شگون لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ حالات کی ناسازگاریوں کا اندازہ لگانے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کامیابی کے امکانات ٹٹولنے کا کسی کو حق ہے جو چیز ہمارا فریض زندگی قرار پا دراصل دل سے فرض مانا ہی نہیں گیا جس کو مشکلات کے اندیش سرد خانے میں ڈلوا دیں اور جو امکان و آدم امکان کی بحثوں کا زخم کھا سکے اگر دعوت توحید اور اقامت دین کا کام شروع کرنے سے پہلے امکانات کا جائزہ لینا صحیح ہوتا تو یقین جانیے کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد اپنے مشن کا نام بھی زبان پر شاید نہ لاتی اس کے لیے عملی جد و جہد کا تو سوال کیا پیدا ہوتا کیونکہ انبیاء علیہ مسلم اقامت دین کا مشن لے کر دنیا میں عموما بھیجے ہی اس وقت جاتے تھے جب اس کام کے لیے حالات کی ناساز گاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں اور جب کلمہ حق کا نشو نمہ بظاہر ناممکن سے ناممکن تر ہو چکا ہوتا لیکن حالات کی ان شدید ناساز گاریوں اور امکان کامیابی کی بظاہر ان انتہائی کمیابیوں کے باوجود جن سے ہم اپنے زمانے کی ناساز گاریوں اور دقتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے انہوں نے بلا توقف کشتی سمندر میں ڈال دی اور ذرا نہ سوچا کہ ساحل کہاں اور کدھر ہے موسم پرسکون ہے یا توفانی ہوا موافق ہے یا مخالف کشتی کھینے والے بازووں میں توانائی کتنی ہے سمندر پیدا کنار ہے یا نا پیدا کنار راستہ صاف ہے یا پانی کے اندر چٹانے ہیں اس طرح کا کوئی ایک بھی سؤال نہ تھا جس نے ان کے ذہنوں میں کبھی بار پایا ہو پھر اب وہ کن لوگوں کا عصوہ ہے جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کا حق رکھتا ہے اور نے دیکھا وہ اس طرح کی کوئی ریایت ہمیں دینے کے لئے بلکل تیار نہیں ہاں اگر ہم نے انبیاء کی سرگزشتوں کو عمل خدا نخ مشرقین عرب کی طرح اساطیر الاولین کے حیثیت دے رکھی ہے اور انہیں ایسی گزری ہوئی داستانے سمجھ بیٹھے ہیں جن کو ہمارے افکار اور عمال کا روخ متعین کرنے میں کوئی دخل حاصل ہی نہیں تب تو بات دوسری ہے لیکن اگر صورت واقعہ یہ نہیں ہے اور ہماری بدبختیوں نے ابھی تک ہمیں نسو اللہ فانساہم انفسہم کی حد تک نہیں گرایا گیا ہے بلکہ ہم ان سرگزشتوں کی اسی ہدایت کا مینار اور بصیرت کا سر چشمہ یقین کرتے ہیں جس طرح قرآن بتاتا ہے تو ان کے ورق ورق سے ہمیں یہی ہدایت ملے گی کہ جو چیز تمہارا فریضہ حیات قرار پا چکی اس کی خاطر جد و جہد تم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ناسازگاری احوال کا واقعی اور انسان کے فکر و عمل پر لازم اثر انداز ہوتے ہیں اس لئے اقل یہ کس طرح تسلیم کر لے کہ دعوت حق کے سلسلے میں وہ کس اعتنا کے قابل ہیں ہی نہیں بلا شبہ یہ ایک صحیح اور معقول بات ہے اور اس کے صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اوپر کی سطروں میں یہ بات کب اور کہاں کہی گئی ہے کہ حالات کا دعوت حق کی جد جہد پر اثر بلکل پڑتا ہی نہیں ان میں تو جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حالات کی ناساسگاریاں اس جد جہد کو ملتبی یا منسوخ نہیں کرا سکتی اب رہا یہ سؤال کہ پھر وہ اس جد جہد پر کس حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جتنی ہی زیادہ سخت و شدید ہوتی ہیں اس جد جہد کو اتنا ہی زیادہ ضروری بنا دیتی ہیں یہ جواب نقل اور عقل دونوں ہی کا ہے نمبر ایک چنانچہ ہوتی تھی اور کفر و مادیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اس کی دعوت کا امکان کامیابی دور دور تک بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جد جہد ایسے ہی ماحول سے زیادہ معنوس ہے اور حق تعالیٰ کی مرضی اس بات میں ہے کہ اس طرح ہی کر سکتے ہوں اس سے ہرگز دریغ نہ کریں اور یہ غالباً اس کے لیے اس کی رعفت و رحمت اس گہری تاریکی کا اور بڑھ جانا گوارہ نہیں رہتا نمبر دو ٹھیک یہی بات عقل بھی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا دین نوے انسانی کے لیے ہدایت اور روشنی ہے تو جس جگہ کا انسان جتنا زیادہ گمراہی اور تیرگی کا شکار ہوگا اس جگہ اس ہدایت اور روشنی کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی دعوت حق کے لیے سخت و شدید ناسازگاریوں کے معنی یہ ہیں کہ حق سے بے اتنائی اور دوری حد سے نور حق دکھانے پر معمور ہیں وہ خاموشی کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اونچی سی آواز میں انہیں اپنا پیغام سنائیں جو ہلاکت کی راہ پر اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں اگر دوسری طرف کے حالات میں ان کے لیے کچھ سہل انگاری کی گنجائش مان بھی لی جائے تو کم از کم اس طرح کی غیر معمولی حق بزاری کی حالت میں ایسی کوئی گنجائش قطعا نہیں مانی جا سکتی حفظان سہت کا کوئی محکمہ اگر وبا پھوٹ پڑنے پر بھی خواب خرگوش سے نہ جا گے تو اس کی فرش شناسی کی داد کون دے سکتا ہے عقل اور نقل دونوں کو اس متفقہ جواب کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس زمانے میں لوگ حق سے جتنا ہی زیادہ بیگانہ ہوں دہریت اور مادیت کی جتنی ہی زیادہ گرم بازاری ہو تاغوت کی حکمرانی جتنی ہی زیادہ وسی ہماگیر اور پائدار ہو حق کے علمبرداروں پر دین اللہ کی اقامت کا فریضہ اتنا ہی زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے اس لیے اگر موجودہ حالات کے بارے میں یہ اندازہ صحیح ہے کہ اس وقت دنیا حق سے بری طرح متنفر اور برگشتہ ہو رہی ہے اور اسے اس کا نام سننا بھی گوارہ نہیں تو یہ صورتحال اقامت دین کی جد و جہد میں کسی رعایت کی موجب نہیں ہوتی بلکہ یہ مطالبہ اس بات کا کرتی ہے کہ اس مہم کو معمول سے زیادہ جوش سرگرمی اور انہماق سے انجام دیا جائے ایک اور پہلو سے دیکھئے تو معاملے جد و جہد امکان و ادم امکان کی بحث سے بالاتر ہے اور اس کو ہر وقت ہر ماحول اور ہر حالت میں جاری رکھنا چاہیے بلکہ اس حد کو پہنچ جائے گی کہ اگر حالات کے اندازے اس جد و جہد کی ناکامی کا یقین دلا رہے ہوں حتیٰ کہ بلفرز اگر کوئی اپنی آنکھوں سے نوشتہ الہی میں اس ناکامی کو مقدر دیکھ لے تو بھی اس کے لئے اس میں لگے بغیر چارہ نہیں کیونکہ یہ دنیا کی عام تحریک اور سکیم نہیں ہے کہ اگر اس کی کامیابی کے ذرائع مفقود اور امکانات ناپید نظر آئیں تو اس سے دستے کش ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہ ہو نہ یہ مسلمانوں کے سر پر کوئی اوپر سے چپکی ہوئی ذمہ داری ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا ورنہ ٹھکرا دیا اور اگر قبول بھی کر لیا تو پھر جب چاہا اس کو اپنے پروگرام سے خارج کر دیا اس کے برعکس ایک شخص کے مسلمان ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس دین کی اقامت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہے اللہ تعالی پر ایمان لانے اور حق سے محبت کرنے کا فطری مطالبہ ہی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہوں اور جو باتیں حق ہوں انسان ان کو خود بھی اپنائے اور انہی کو اپنے گرد و پیش بھی زندہ اور کار فرما دیکھے اور دیکھنے کا دل سے آرزو مند ہو اور انہیں کار فرما بنا دینے کے لیے ہمادم کوشان رہے اسی طرح ہر اس چیز کو مٹا دینے کے لیے بے قرار اور مصروف تگو تاز کرتا نظر آئے جو کہ جس طرح آگ اور پانی کا اتحاد ممکن نہیں اسی طرح ایمان اور منکرات میں مسالحت ممکن نہیں لہذا منکرات کو مٹانے اور ان کے جگہ معروفات کو قائم کرنے کی جد و جہد اقامت دین کی جد و جہد ہی کا دوسرا نام ہے اسلام سے علیدہ اور اس پر زائد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی اصل روح اور اس کی حرکت قلب ہے اگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جاندار زندہ تو ہو مگر اس کے قلب میں حرکت نہ ہو تو اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص ہو تو مومن مگر اقامت حق کی تڑپ سے اس کے دل دماغ خالی ہوں اور عملی جد و جہج سے اس کے دست و بازو یکسر نعاشنا اس تڑپ سے خالی اور اس جد و جہج سے نعاشنا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب دراصل اپنے مقصد حیات ہی سے کنارہ کش ہو جانے کے ہیں جس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا وجود ہی بیمانہ ہو جاتا ہے چنانچہ اہل کتاب کے مطالق جنہوں نے اپنے اس مقصد زندگی کو فراموش کر رکھا تھا قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو تم کسی اصل پر نہیں ہو اور تمہارا ملی وجود ایک وجود موہوم کے سوا کچھ نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانے میں اقامت دین ناممکن ہے گویا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے اور حالات زمانہ کی ناسازگاری کے پیش نظر اقامت دین کی جد و جہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود اسلام ہی سے دست بردار ہونے کو غلط بھی چیز زندگی کا اصل فریضہ قرار پا چکی ہو وہ امکان اور عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہو جاتی ہے کچھ اسلام اور مسلمان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک عام اور مسلم حقیقت ہے چنانچہ انبیاء اور ان کے سچے پیروہوں نے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا ہے تو کافروں اور دہریوں کے یہاں بھی اس مطالبے کو ایک واجب تسلیم مطالبی ہی کی حیثیت حاصل ہے اور وہ بھی نصب این کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ نصب این وہ چیز ہے جو آنکھوں سے کبھی اوجل نہ ہو جو زندگی کے میدان میں آنے کے لیے ایسے حد میں اگر زندگی ختم نہ کی جا سکے تو وہ بلکل رائے گا ہے چنانچہ ان کی تاریخ اس بات کی عملی شہادتوں سے بھری پڑی ہے مارکس کے پیرووں ہی کھلی جیے اس کے چند مخصوص نظریات تھے جن پر وہ ایمان لائے اور انہی نظریات کی قامت کو انہوں سے سعی اور جد جہد شروع کر دی یہ سعی جہد جہد سب سے زیادہ زور قوت سے اس مملکت میں شروع کی گئی جس میں وقت کی سب سے مستبد حکومت قائم تھی جہاں زار نکلس کی شخصی آمریت اور قہاریت کے خلاف سانس لینا بھی بظاہر ممکن نہ تھا مگر ناسازگاریوں اور مسیبتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جو اس جد جہد کے پردے میں چھپی انہیں گھور رہی تھی جب زار کے کانوں تک ان کی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچی تو وہ ظلم اور انتقام کے تمام اسلحوں سے مسلح ہو کر پوری طاقت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا کتنوں ہی کو تو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا جو بچ رہے ان کو سیبیریا کے جہنم میں جھونک دیا ظلم اور عیزہ دہی کی کوئی ممکن صورت ایسی نہ تھی جس سے اشتراکیت کے ان مومنوں کو سابقہ نہ پڑا ہو سالہ سال تک دار و گیر کا یہی ہنگامہ بپا رہا مگر کوئی بڑی سے بڑی مسئیبت اور ناسازگاری بھی ان کے ازن کو ہلا نہ سکی اور اشتراکیت کا عشق آلام و مسائب کے طوفانوں سے انہیں برابر لڑاتا رہا اور منزل مقصود کی طرف ان کے قدم لگاتار بڑھواتا ہی رہا انہی اشتراکیوں میں آگے چل کر جبکہ وہ زار کا تخت سلطنت الٹ کر اپنا اشتراکی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے باہم اختلاف ہو گیا لینن کی وفات کے بعد سیاست کی باغ دور سٹیلن کے ہاتھوں میں آگئی تھی جس نے آہستہ اشتراکی نظام کو بین القوامیت کی بلکل ہٹی ہوئی پالیسی تھی اور دراصل ماکسی نظریات کے ساتھ کھلی ہوئی غداری تھی ٹرائسکی نے اختلاف کیا اور اشتراکیت کی اصلی روح اور خالی ماکسیت کے قائم کرنے اور قائم رکھنے پر زور دیا سٹیلن نے نہ صرف یہ کہ اس بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں حکومتی ادارے ہی سے نکال دیا خفیہ پولیس نے اس کے ہمخیالوں پر کڑی نگرانی آید کر دی اور اس کی زبان پر تالے چڑھا دیے گئے مگر وہ جن اصولوں پر ایمان رکھتا تھا اور جن کے نفاظ میں اس کو دنیا کی فلاح نظر آ رہی تھی ان کی تبلیغ سے وہ باز نہ رہا آخر جلا وطن کر دیا گیا امریکہ پہنچا اور وہاں سے اپنے مشن کو پھیلانے اور اپنے نصب لین کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کے دشمن وہاں بھی پہنچے اور ایک روز سازشوں کے ذریعے انہوں نے اس کے سامنے موت کا پیالہ پیش کر دیا جسے مارکسیت کے اس مومن قانت نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے مقصد و نصب الائن پر قربان ہو گیا یہ تو کچھ پرانی باتیں تھیں یہ جیپانی اور جیمن قومیں جو زخموں سے چور آپ کے سامنے پڑی ہیں ان کے واقعات سنیے ان کے رہنماؤں نے ان کے سامنے ایک نصب الائن رکھا ان پر ایمان لائیں اور پھر اس کے حصول کے لیے سر گرم عمل ہو جائیں حریف قوموں نے روکا انہوں نے اس روک کو تلوار کی نوک سے دور کرنے کی ٹھان لی لڑائی کا پلٹا کھایا تو پھر اسی تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئیں اور تباہیوں کی ان پر بری طرح بارش ہونے لگی مگر اپنے نصب الائن کا یہ عشق تھا کہ ان کے نوجوان موت کو موں کھولے ہوئے دیکھتے اور اس میں کود جاتے ہوائی جہازوں سے چھلانگ لگاتے اور بم لے کر سیدھے دشمن کے جنگی جہازوں کے چمنیوں میں جا پڑتے بموں سے لدا ہوا ہوائی جہاز لے کر ان کے جہازوں پر گر جاتے اور اس طرح دنیا کی جنگی لغت میں خود کش ہوائی جہاز اور کفن بردوش بلکہ کفن بردوش تیارے کی اسطلاحوں کا اضافہ کر گئے پھر آخر میں جب قدرت نے ان کو اپنی عارضوں میں قطعی حد تک ناکام بنا دیا تو وہ اس عقیدے کے ساتھ خود کشی کرنے لگے کہ مرنے کے بعد دیوتا بن کر اپنے قوم کی خدمت اور اپنے مقصد کی خاطر جنگ کریں گے اور ان کی عورتیں اپنے نو زائدہ بچوں کی پرورش اس جذبے سے کرنے لگیں کہ یہ بڑے ہو کر دشمن وں سے اپنی قومی عظمت کی تباہی کا انتخام لیں گے یہ ان لوگوں کے نظریہ اور کارنا میں ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں جن کی قربانیوں کا کوئی ثمرہ مرنے کے بعد ان کو نہیں ملنے والا اور جن کے سامنے اگر کچھ ہے تو صرف اس دنیا کے رزیل مقاصد کیا ان واقعات اور حقائق میں ہمارے لئے کوئی عبرت کا درس نہیں اور کوئی عبرت کا غیرت کا پیغام نہیں کیا رضا الہی اور سعادت اخروی میں اتنی بھی گہرائی نہیں جتنی کے ان چند روزہ مادی مقاصد میں ہیں کیا ایمان بللہ میں اتنی بھی حرارت نہیں ہو سکتی جتنی کے ایمان بتاغوت میں دیکھی جا رہی ہے کیا حق کی شہادت میں اتنی بھی جرعت نہیں دیکھی جانی چاہیے جتنی کے باطل کی شہادت میں اس کے ماننے والے دکھایا کرتے ہیں اور کیا اپنے فریضے حیات کو اتنی اہمیت بھی اہل اسلام دینے کو تیار نہیں جتنی کہ اہل کفر دے رہے ہیں انبیاء اکرام کے واقعات کو نفس ہیل اگر پیغمبر آنا جوش دبلیغ اور روح کی غیبی تعیید کا نتیجہ قرار دے کر ٹال تو سکتا مگر اہل کفر اور زلال کی ان سرفروشیوں کے پیچھے کسی موجز اور غیبی تعیید کا نتیجہ قرار دے کر ٹال سکتا ہے مگر اہل کفر اور زلال کی ان سرفروشیوں کے پیچھے کس موجز اور غیبی تعیید کا سراغ بتایا جا سکے گا کاش ہم امکان امکان کی بحثیں چھیڑتے وقت باطل پرستوں ہی کے آمال و اخلاق پر ایک نظر ڈال لیتے اور انہی سے مقاصد زندگی کا حق ادا کرنا سیکھ لیتے افسوس یہ منظر بھی کتنا عبرت ناک ہے جن کی نظر اسی عالم عب و گل تک ہے تو وہ ادائے فرض میں دیتا جذباتیت کا بے بنیاد تانہ اگرچہ اس تقریر کے بعد یہ بات بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ ادائے فرض کے سلسلے میں امکان کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی اور ایمان کی غیرت اس کے تصور تک کو برداشت نہیں کر سکتی نیز ایمان کی غیرت تو الگ رہی کوئی خوددار اور باہمیت کفر بھی اس کا روادار نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود ہمیں اندشہ ہے کہ یہ بات اس وقت کے مسلحت پرست اور آفیت پسند دماغوں میں شاید ہی گھس پائے اور ہرگز خلاف توقع نہ ہوگا اگر دانش و تدبر کے کتنے ہی دعوے دار ایک خاص بزرگانہ شان سے بول اٹھیں کہ یہ سب جذباتی باتیں ہیں جن کا دنیا عمل سے کوئی تعلق نہیں اہل دانش کے اس رماک کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا اگر قبول کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی کیونکہ ذمہ داری کا ایسا بھاری بوجھ اٹھانے اور خطروں سے اس طرح روندی ہوئی راہ اختیار کرنے کا خام خواہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہو سکتا اگر دشواری یہ ہے کہ اس رائے کے قبول کرنے سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید گرہیں پڑ جاتی ہیں کیونکہ پھر وہی عقل جس کی دعائی دی جا رہی ہے پکار کر پوچھتی ہے کہ ایسا دین قبول ہی کیوں کیا جائے جو بار بار اور کھل کھلا اس طرح جذباتی طرز عمل کی تلقین کرتا ہو اگر ایک شخص کسی دین کی سچائی تسلیم کرتا اور اس کے اتباع کا عہد کرتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ دہکتے ہوئے علاؤ کے اندر بھی کود پڑھنے میں کوئی پسو پیش نہ کرے اگر اس کے دین کا بلفرض اس سے یہ مطالبہ ہو لیکن اگر وہ اس کے مطالبات کو سن کر ٹال دیتا ہے اور انہیں جذباتی دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل اور غیر معقول خیال کرتا یہ ایمانداری کا تقاضی یہ ہے کہ اس دنیا اس دین کے نام سے اصول مسائل پر بحث کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کی تعین کر لے لیکن کیا واقعیتا یہ بات جذباتی ہی ہے اور اس مطالبے کی بنیاد نرے جذبات ہی پر ہے کیا جذبات کی ہمارے عملی زندگی میں کوئی اہمیت اور ضرورت بلکل ہے ہی نہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلے صفحات میں جو بحثیں کی جا چکی ہیں ان میں اس خیال کی تردید کا پورا پورا مواد موجود ہے رہ گیا دوسرا سوال کرتی ہیں آیا محض نظری فلسفوں ہی سے جذبات کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے یہ جائزہ آپ کو یقیناً اس نتیجے پر پہنچائے گا کہ کسی بھی بڑے کام کی کامیابی کا انحصار اخل اور جذبات دونوں پر ہوتا ہے اس میں جس طرح اخل و تدبر کے ٹھنڈے فلسفوں سے بے اتنائی برتی نہیں جا سکتی اسی طرح جذبات کی گرم لہروں سے بھی بینیازی ممکن نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں کے وظائف الگ ہو سکتے ہیں اس لیے اگر وہ کام جو اقل کے کرنے کا ہے جذبات کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تو اس کا نتیجہ لازم ناکامی ہی کی شکل میں نمودار ہوگا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کسی مقصد کی تعین تو صرف عقل ہی کرتی ہے یہ عقل ہی کا کام ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر یہ کہ کرنے کے کاموں میں کون سے کام صرف بہترین اور بنیادی نوعیت کی جب اس بارے میں وہ اپنا فیصلہ دے دے تو پھر انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف کاموں کو اپنے پروگرام میں وہی جگہ دے جو اس نے دینے کو کہا ہو اور اس طرح صرف اسی چیز کو اپنے لئے ضروری یا بنیادی اہمیت کی مالک ٹھہرائے جسے اس کی عقل ایسا ٹھہرا چکی ہے اور اس سلسلے میں اپنے جذبات کو چون کرنے کی بھی اجازت نہ دے ورنہ اسے بجا طور پر جذباتی اور احمق کہا جائے گا مگر جب عقل اپنا فریضہ انجام دے چکی اور گہرے سوچ بچار کے بعد ایک محض کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس منزل مقصود کی طرف قدموں کو مطلوبہ رفتار سے بڑھا سکے یہ کام وہ اسی وقت انجام دے سکتی ہے جب جذبات کی معاونت بھی حاصل کر لے بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں عملی اہمیت کے لحاظ سے جذبات عقل پر بھی مقدم ہو جاتے ہیں معاملے کے یہاں تک پہنچ چکنے کے بعد اب دراصل یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو دلوں میں عمل کا ولولا اور قدموں میں حرکت و اقدام کا جوش پیدا کرتے ہیں جن کے بغیر منزل تک رسائی ناممکن ہے یہ جذبات اگر آمادہ عقل صرف سمتے سفر متعین کرتی ہے اور انجن اور پٹڑی تیار کرتی ہے مگر اس انجن کو حرکت دینے والی اور منزل مقصود تک اسے دوڑا دینے والی سٹیم یہی جذبات مہیا کرتے ہیں جذبات نے انسانی زندگی کی تعمیر میں اور اہم مقاصد کے حصول میں یہ مقام غاصبانہ طور پر حاصل نہیں کیا ہے بلکہ ان کا یہ ایک فطری حق ہے اور عقل نے اس حق کو تسلیم کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے اس لیے جس طرح مقاصد کی تائین میں جذبات سے کام نہ لینا عقلیت ہے اسی طرح ان مقاصد کے حصول میں جذبات سے بیش بیش کام لینا بھی عقلیت ہی ہے جذبات نہیں ہے عقل اور جذبات کے ان الگ الگ وظائف کو سامنے رکھئے اور پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ جب اس نے پورے اتمنان کے ساتھ اسلام کو اللہ کا واجب الاتبا دین مان لیا تو اس کے مطالبات کی تکمیل میں جذبات کی پوری قوت لگا دینا آیا جذبات ہے یا عقلیت کوئی شبہ نہیں کہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا یا خالص عقلیت ہے لہذا اسلام پر ایمان رکھنے اور اقامت دین کو اپنا فریضہ حیات تسلیم کرنے کے باوجود اس کے لئے اٹھ کھڑے ہونے سے لیتو لال کرنا دانش ست روی کے اسباب بحث کے ان سارے پہلووں کے روشن ہو جانے کے بعد ذہن میں قدرتا ایک بڑا نازک سوال اُبھرنے لگتا ہے اور وہ یہ کہ جب بات اتنی واضح تھی تو پھر لوگ حالات کی سازگاریوں اور ناسازگاریوں کی بحث میں کیوں جا الجے اور امکان و ادم امکان کے اس مسئلے نے ان کے ذہنوں میں کہاں سے بار پا لیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے فریضہ حیات سے یوں بے تعلق ہو کر رہے گئے حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے مگر جہاں تک انسانی فہم کے رسائی کا تعلق ہے یہ غلط روی بظاہر ان دونوں باتوں کو نہ سمجھ پانے کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اقامت دین کا فریضہ حیات ہونے اور پھر اس فریضے سے اہدہ برا ہونے کے اصل معنی کیا ہے دوسری یہ کہ اس فریضے کی خاطر کی جانے والی جد جہد میں کامیابی کا مفہوم نہ حالات کی ناسازگاریوں کا کوئی سؤال باقی رہے گا نہ امکان اور عدم امکان کی بحث پیدا ہوگی مؤمن کی اصل ذمہ داری جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی اقامت اہل ایمان پر فرض ہے تو اس کا مطلب غالباً یہ لے لیا جاتا ہے کہ زمین پر اسلامی زندگی کو بالفعل قائم اور نافذ کردینے کو ہمارا فرض کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ غلط فہمی ہے ہم پر تو جو چیز فرض ہے اور جس کے اللہ تعالی کے ہاں ہم سے پرسش ہوگی وہ دین کو بالفعل قائم کردینا نہیں بلکہ اس کو قائم کردینے کی اپنی پوری طاقت سے جد و جہد کرنا ہے جس نے یہ کر لیا اس نے اپنا فرض پورا کر لیا اگرچہ ایک شخص نے بھی اس کی بات نہ مانی ہو اور ایک ذرہ زمین پر بھی دین حق کو قائم نہ کر پایا ہو اللہ تعالی نے ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے اس نے کسی پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے جو اس کی فطری سلاحیت اور قوتوں سے زیادہ ہو مثلا اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری واقعی سکت سے بڑھ نہیں ہے بلکہ اسی حد تک ہے کہ ہماری خلقی استطاعت کے بس میں ہو چنانچہ وہ فرماتا ہے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ آدائے دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑ ڈالنے کے لئے تیار رہیں مگر اس کے لئے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس طرح دشمنوں کی قوت سورہ انفال دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اتنی قوت تیار رکھو جتنی کہ کر سکتے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ اطاعت کی بیعت کرتے تو آپ ان کے الفاظ میں خود اپنی طرف سے تاحد استطاعت کی قید بڑھا دیتے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمو طاعت کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ یہ بھی کہو جہاں تک میری طاقت میں ہوگا قرز دین کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حکام کی بجا آوری کا جو مطالبہ فرمایا ہے وہ انسان کی واقعی طاقت کی حد ہی تک کا ہے اس سے زیادہ کا قطعہ نہیں ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ اقامت دین کے معاملے میں بھی اس اصول کا لحاظ نہ ہو یقیناً ہوگا اور اس کام میں حالات کی ناساز گاریاں ماحول کی دقتیں اور ذرائع کی کم جو تفاؤت ہوگا اس تفاؤت کا بھی پورا پورا لحاظ فرما جائے گا اور ہر فرد کو اس کے دربار عدل میں صرف اسی حد تک جواب دہی کرنی پڑے گی جس حد تک اسے جدو جہد کی طاقت محصر ہے اگر ایک شخص کو کام کے اچھے ذرائع اور ماحول کی باہر سے کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو اس کے برخلاف اگر دوسرے شخص نے اپنی تمام کوشش سرف کر ڈالی لیکن ذرائع کے ناپید اور حالات کے ناسازگار ہونے کے باعث آخر تک کچھ نہ کر پایا اور بس منزل مقصود کی سمت اپنا رخ جمائے وہیں کھڑا رہ گیا جہاں سے اس نے اپنی کوشش کا آغاز کیا تھا تو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر طرح اپنے فرض کو ادا کر گیا اور انشاء اللہ اللہ کے حضور اس پر کوئی الزام نہ لگے گا اس لئے مومن کی ذمہ داری ہے اور صرف یہ ہے کہ جیسی کچھ اسے طاقت حاصل ہو اور جس طرح کے حالات میں وہ ہو انہی کے مطابق اپنی کوشش انجام دیتا رہے پھر جیسے جیسے ان حالات میں تغیر ہوتا اور اس کی اپنی قوت کار میں فرق آتا جائے اپنی جد جہد کا دائرہ بھی اسی کی پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑ سکتا ہے تو اس کے نماز نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑ رہا ہو لیکن دو رکعتیں پڑ چکنے کے بعد اس کی مجبوری دور ہو جاتی ہے اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی رکعتیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے اور جیسے ہی اسے اپنے عذر کے جاتے رہنے کا احساس ہو جائے فوراں اٹھ کھڑا ہو ٹھیک یہی حالت اقامت دین کی جد و جہد کا بھی ہے جس شخص کو جس وقت جتنی قوت میسر ہو اس وقت اتنی ہی جد جہد اس کے لئے ضروری ہے نہ اس سے زیادہ کا مکلف ہے نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے زمین پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا ایک آخری غایت ہے یعنی ایک آخری گول ہے جہاں تک پہنچنے کی مسلسل کوشش مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری ہے اور جہاں تک پہنچ جانا ہر مسلمان کی لازم ایک محبوب آرزو ہونی چاہیے مگر وہاں باہر صورت پہنچ جانا اس پر واجب ہرگز نہیں قرار دیا گیا ہے اس سکتا ہے واقعی ناکامی کا عدم امکان جب اقامت دین کے فرض ہونے کا مدعہ یہ ہے تو یہی سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ اس فریضے کی خاطر کی جانے والی جد جہد میں کامیابی کا واقعی مفہوم کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جب اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں تو پھر اس راہ میں ناکامی کا کیا امکان باقی رہتا ہے یہ تو وہ راہ ہے جو خود ہی راہ بھی ہے خود ہی منزل بھی دنیا کی دوسری تمام تحریک اور سرگرمی وں باقی ہی نہیں رہتا کیونکہ مومن سے اس کے رب کا مطالبہ اس سے زیادہ کا ہے ہی نہیں بس وہ اپنی طاقت اس کام میں لگا دے اور اپنی آخری سانس تک لگائے رکھے کل اس سے حساب بھی صرف اسی بات کا لیا جائے گا جس میں اگر ثابت ہو گیا کہ اس کا عمل ایسا ہی کچھ رہا ہے تو رضا الہی اس کے لیے اپنی دنیا میں اس کوشش کا حق ادا کر دیا واضح طور پر اپنی زیست کا مقصد اور اپنے ایمان کا بنیادی تقاضی پورا کر گیا تو اپنی زیست کے اصل مقصد اور اپنے ایمان کے بنیادی تقاضی کو پورا کر دینے کے سوا بھی کوئی چیز ہے جس کی تعبیر کے اپنی استطاعت کے مطابق کلمہ حق کے سربلندی میں صحیح نہ کی جائے اس کے علاوہ اس میں کسی ناکامی کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے مومن اپنی قوت میدان صحیح و جہد میں ڈال دینے کے بعد جس انجام سے بھی دوچار ہوتا ہے وہ بہرحال کامرانی انجام ہے مایوسی و نامرادی کے نام سے بھی اس کی جد و جہد آشنا نہیں ہے کامیابی کا اسلامی تصور اس بارے میں جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں کا ہجاب بن گئی ہے وہ دراصل اشیاء کی قدریں متعین کرنے کا وہ مادی اصول ہے جو آج ہر طرف ذہنوں پر چھایا ہوا ہے لیکن جس کو ظاہر ہونے والے نتائج کو اسی زندگی کے نفع و نقصان کو سامنے رکھنے لگا ہے اسی لیے وہ اس کوشش کو لاحاصل اور ناکام سمجھتا ہے جس کا فوری اور مادی فائدہ ظاہر ہوتا ہوا نہ دکھائی دے حالانکہ قرآن نے اسے ترک اور اختیار کی بنیاد اور کامیابی کا مفہوب کچھ اور ہی بتایا ہے اس کے نزدیک مسلمان کی پہچان یہ تھی کہ وہ آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دینے والا ہوتا ہے اور اپنی کامیابی صرف اس بات میں سمجھتا ہے کہ اپنی ساری پونجی قیام حق کی راہ میں لگا دے اس کے بعد اگر وہ پہلے ہی قدم پر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو بھی اگر سارے عالم پر دین حق کا جھنڈا لہرہ دیتا ہے تب بھی ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے ضرورت ہو تو قرآن کی واضح شہادت بھی سن لیجئے منافقوں کی تمنہ بھی تھی اور توقع بھی کہ اب جو روم کے افق سے توفان جنگ نمودار ہو رہا ہے وہ ان مٹھی بھر سر پھر مسلمانوں کو جو تمام دنیا کو دشمن منائے بیٹھے ہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْحَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الحُسْنَ يَعِن سُرَي تَوْبَة ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں جس بات کا انتظار کرتے ہو وہ ہمارے لئے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہے ہی یہ آیت جو کچھ کہہ رہی ہے اسے غور سے سن رکھیے وہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا میدان جنگ جیت جانا ان کے لئے بھلائی اور کامیابی ہے اسی طرح ان کا ہار جانا اور جان بحق ہو جانا بھی بھلائی اور کامیابی ہی ہے اللہ تعالی کے نزدیک ان کی فتح بھی حسنا ہے اور ان کی شکست بھی گویا ایک مرد مومن جب جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو ہر صورت میں تمغہ کامراری ہی لے کر لوڑتا ہے بے شک یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنی تلوار سے دشمنوں کو زیر کر لے اور حق کا بول والا کر دے لیکن دوسری لیکن دوسری صورتحال کو بھی ناکامی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اگر وہ اور اس کے تمام ساتھی خدا نخواستہ لڑائی میں قتل ہو جائیں تو ایک مومن کے حقیقی مطمئے نظر کے لحاظ سے یہ بھی اسی کے ہمپلہ ایک کامیابی ہے قابل صد رشک کامیابی ایسی کامیابی جس پر دنیا کی ساری کامیابیاں قربان ہو جائیں جس سے بڑی کامیابی کی عارضو کی ہی نہیں جا سکتی یہ ایک جزئی مثال تھی جس کا تعلق مومن کی ایمانی زندگی کے صرف ایک مخصوصہ گوشے سے ہے اسی جز سے کل کی طرف آئیے اور اسی یعنی اقامت دین کی جد و جہد پر پھیلا دیجئے پھر معلوم ہوگا کہ یحییٰ علیہ السلام جن کو اسی جد و جہد کے جرم میں دار پر لٹکا دیا گیا تھا اور جو ایک بالشت زمین پر بھی دین حق کا نفاظ نہ کر سکے تھے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ٹھیک اسی طرح دنیا سے کامران و بامراد تشریف لے گئے جس طرح سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک وسیع خطہ عرض پر عملا اللہ کا دین قائم کر دیا تھا مگر اس کھلے راز کو بھی سمجھنے اور قبول کر لینے کے لیے مومن کا دل چاہیے اقل مسلحت پرستی کے اندر یہ جذبات کہاں سما سکتی ہیں عملا قیام دین کے روشن امکانات لیکن کامیابی کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ بات پورے وثوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج کی دنیا میں اس جد و جہد کی ناکامی کی بنسبت اس کی کامیابی کا زیادہ امکان ہے اگر امت مسلمہ کا دسوہ بیسوہ حصہ بھی اپنے اس فریضے کے انجام دہی میں دل و جان سے لگ جائے اور ٹھیک اسی طریقے سے لگ جائے جس کا اس کا مزاج تقاضہ کرتا ہے اور جس کی کتاب سنت اور اسوہ انبیاء سے ہدایت ملتی ہے تو اس کوشش کا بار آور ہونا اسی طرح یقینی ہے جس طرح اندھیری رات کے بعد چمکتے ہوئے سورج کا نکلنا یقینی ہوتا ہے اس دعوے کی حقانیت آپ پر بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گی اگر ان چیزوں پر اور ان کے تقاضوں پر کی اصل پسند انسان کی موجودہ فکری عملی اور تمدنی ارتقاء اور اس ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی بیچینی عموماً لوگ کامیابی کے امکانات کا اندازہ لگاتے وقت پہلے ہی قدم پر ایک عظیم الشان حقیقت فراموش کر جاتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ کام کسی بے اصول خود غرض تھوڑ دلے اور پست نظر گروہ کے سپرد نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے سپرد ہے جو مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یعنی جو قرآنی بیان کے مطابق ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو پرستش اور رزاجوی کا حق دار حقیقی اطاعت کا سزاوار اور طاقت و اقتدار کا مالک نہیں سمجھ تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حادی مانتے ہوں اور اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ان کے سوا کسی کو قابل اتبا تسلیم نہیں کرتے ہوں جو آخرت کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھتے ہوں سچائی کے مجاہد معروف کے مبلغ عدل کے علمبردار باطل کے حریف منکر کے فطری دشمن جھوٹ سے متنفر اور ظلم سے مجتنب ہوتے ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی کو نیکی سے اور جہالت کو شرافت سے مٹائیں جن کا شعار یہ ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں اگرچہ اس کی زد میں خود ان کے اپنے ہی اوپر کیوں نہ پڑتی ہو جن کا شیوہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کا سلوک نہ کریں اگرچہ کتنے ہی مظالم ان کے ہاتھوں جھیل چکے ہوں جو ہر حال میں اپنی راستی پر قائم رہتے ہیں اگرچہ دنیا ہاتھ سے نکل کعبے کا مستحق باور کرتے ہیں جو غیر کے لئے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو خود ننگے اور بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے پلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں جن کے دامن یتیموں بیواؤں اور کمزوروں کے لئے امن و سلامتی کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں اب اگر صفات بھی اپنے اندر ضرور رکھتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب قیام دین کے امکانات کا جائزہ لیا جائے تو اسی گروہ اور اس کی انہی صفات کو سامنے رکھ کر لیا جائے یہ نکتہ اگر نظرانداز ہو گیا تو ہرگز صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا اور اگر یہ نظروں کے سامنے رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ ناممکن کا لفظ پھر بھی مو سے نکل سکے غور تو کیجئے جو گروہ ایسے ایمانی اور اخلاقی اسلحوں سے مسلح ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی اور مایوسی کیسے کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کر ہی نہیں سکتا خصوصا ایسی حالت میں جبکہ اس کی عددی کسرت بھی غیر معمولی حد تک زیادہ ہو اور دنیا کی کسی اور پارٹی کے ممبروں کی تعداد اس کی آدھی تہائی بھی نہ ہو یہ صحیح ہے کہ یہ بھاری گروہ جن افراد پر مشتمل ہے ان کی بہت بڑی اکثریت ان مذکورہ بالا صفات سے تہی دامن ہو چکی ہے مگر یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس گروہ میں ایسے لوگ باقی ہی نہیں رہے جن میں یہ صفات موجود ہوں نہیں ایسے لوگ اب بھی نایاب نہیں ہیں البتہ کم یاب ضرور ہیں اگر خاکستر کی انچنگاریوں کو دنیا میں اجالہ پھیلانے کا خیال اور بھڑکنے کا ڈھنگ آ جائے تو یہ اندھیر سنسار کو ایک دن جگمگا کر دم لیں گی اب انسانی فطرت کو لیجئے انسان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے خیر پسند ہے اور ایک قلیل تعداد کو چھوڑ کر عام افراد پہنچ جاتے ہیں دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں البتہ جب یہی گنتی کے شیطان انسانی زندگی کی اجتماعی مشنری پر قابض ہو جاتے ہیں اور قوموں کی زمام قیادت ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو عام لوگ محض ان کے پیچھے چل پڑھنے کی وجہ سے برائی کی نجاستوں سے لتھڑ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود خیر پسندی کا فطری زوق ان کے اندر سے فنا نہیں ہوتا اس لیے اگر نظری اور علمی دونوں طریقوں سے نور حق ان کے سامنے بے حجاب کر کے چمکایا جائے تو ان میں سے کچھ تو اس کی طرف عملا بھی لپک پڑھیں گے اور دوسروں میں اگر اتنی جرت نہ ہوگی تو اتنا ضرور ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے ضرور دیکھنا شروع کر دیں گے کوئی وجہ نہیں کہ عام انسان اس چیز کو اس کی اپنی صحیح شکل میں دیکھ لینے کے بعد بھی رد کر دے جو اس کی جسے اس سلسلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا زمانے کا ارتقاء رجحان اور انسان کی ذہنی بیچینی ہے پچھلے زمانوں میں ایک تو انسان فکر اپنی پختگی کو نہیں پہنچی تھی دوسرے لوگوں میں گروہی اور مذہبی اسبیتیں حد سے زیادہ ہوتی تھی اور وہ اپنے دلوں کے دروازے بیرونی آواز کے لئے مضبوطی سے بند رکھتے تھے تیسرے تبلیغ و اشاعت کے ذرائع نہایت محدود تھے ان اسباب کی بنا پر دین حق کی تبلیغ کے ظاہری نتائج اکثر ناکامی کی شکل میں نمودار ہوا کرتے تھے مگر اب حالات بدل گئے ہیں بلکہ بلکہ بدلے ہوئے ہیں انسان تحکمی عقائد کی اندھی پیروی اور اوہام پرستی سے اونچہ اٹھ رہا ہے اور روز بروز حقائق پسندی کی طرف آ رہا ہے عقلیں ان اصول و نظریات کو چھوڑ کر دور پھینکتی جا رہی ہیں جو انسانی زندگی کے مسائل کو تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے مغربی تحزیب نے جہاں دنیا کو بے شمار نقصانات پہنچائے ہیں وہیں ایک ایسی کیفیت بھی ذہنوں میں پیدا کر گئی ہے جس سے ایک ایسا دین عظیم الشان فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو مسائل زندگی کا صحیح متوازن اور اتمنان بخش حل پیش کر سکے اس تحزیب نے ان اوہام کی بہت کچھ بنیاد دھا دی ہے جو انسانی دماغ کا پردہ بنے ہوئے تھے ان اوہام کے ڈھے جانے کے ساتھ ان مذاہب کی چھتیں بھی زمین پر آگئی ہیں جن کی تعمیر ان اوہام پر ہوئی تھی اور جو صرف جذباتی اسبیتوں کے حسار ہی میں جی سکتے تھے اس تحزیب کا جنم دراصل ایک فکری انقلاب کا نتیجہ تھا ایک تو انقلاب کی فطرت ہی بہرانی ہوتی ہے دوسرے جہاں تک خاص اس انقلاب کا تعلق ہے تو اسے حقائق تک ڈھیلی کر دی ہیں اور ایسے بے شمار افراد پیدا کر دی ہیں جو کسی بات کو صحیح سمجھ لینے کے بعد اسے تسلیم کر لینے میں اپنی روایتی متقدات کو مانے نہیں پاتے پھر فکر کی اس آزادی اور ذہن کی اس بے تعصبی کے علاوہ وقت کی تمدنی معاشی اور سیاسی حالات نے بھی اسلام کے لیے کچھ زمین ہموار کر دی ہے جب سے نظام عالم کی سیاسی باغ دور فاسق و فاجر اور خدا سے باغی لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے اور انہوں نے ہدایت الہی کو پسے پشت ڈال کر زندگی کے نظام کو اپنے منمانے اصولوں نظام نظام ہائے زندگی ایک ایک کر کے ناکام ثابت ہو چکے ہیں نہ صرف یہ کہ ناکام ثابت ہو چکے ہیں بلکہ ان کی پیدا کی ہوئی پیچید گیاں اور ان کی نازل کی ہوئی ہلاکتوں سے دنیا انسانیت چیخ اٹھی ہے اور بڑی بیتا بھی سے ایک ایسے نظام حیات کی فلواقع طلبگار ہے جو اس کے دکھوں کا مدعوہ ہو سکے صورت واقعہ کے ان تینوں روشن پہلووں کو نگاہ میں رکھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ دین کا قیام ممکن ہے یا ناممکن کیا یہ صورت واقعہ ڈرنے سہم نے اور مایوس ہونے کی ہے اگر نہیں تو وہ اسلام کے پاس ہے اور زندگی کے مسائل کا صحیح اور تسلی بخش حل اس کے سوا اور کہیں ہے ہی نہیں دوسری طرف انہیں اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسان بھلائی کا فطری طلبگار اور خدا کی بہترین مخلوق ہے پیدائش مجرم اور بدی کا پجاری نہیں ہے البتہ ان لوگوں سے اس طرح کہ کسی اقدام کی توقع رکھنا ضرور غلط ہوگا جن کے اندر یہ یقین رسمی حدوں سے یا رسمی عقیدت کی حدوں سے آگے نہ بڑھا ہوا ہو کیونکہ ایسے اہل ایمان خواہ اسلام کے ان فضائل و محمد کا کیسے ہی فخر اور جوش سے اظہار کرتے ہوں اور اس کی شان میں کیسے ہی امدہ قصیدہ پڑتے ہوں مگر چونکہ ان کی مدہ سرائیوں کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتی اس لئے وہ عمل و اقدام کے پھل بھی نہیں دے سکتی ایسے لوگ اگر خدا کے دین سے مایوس ہوں تو انہیں مایوس جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جاننا چاہیے کہ دنیا کے عام حالات اور انسانی حقائق آج اسلام کے حق میں ہیں آگے ضرورت صرف اس بات کے ہے کہ جو فکری اور عملی طاقت انہیں حاصل ہے اسے وہ اسی کام پر مرکوز کر دیں کہ یہ دنیا بہرحال اسباب نہیں دیتے اسی لیے حالات کسی نصب الائین کے حق میں کیسے ہی سازگار کیوں نہ ہوں وہ کامیابی کی منزل پر اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے لیے ضروری تدبیریں اور مطلوبہ کوششیں زیر عمل نہ لائی جا چکے ہیں اقامت دین کا نصب الائین بھی اس کلیے سے مستثنہ نہیں ہے اس لیے ان تمام روشن پہلو کے باوجود جن کا ابھی تذکرہ کیا جا چکا ہے اس مقصد میں کامیابی اسی وقت ہو سکے گی جب کہ اس کے لیے مناسب تدبیر اور مطلوبہ کوششیں اختیار کر لی جائیں یہ تدبیر اور کوششیں کیا ہیں ان کو دو لفظوں میں اسلام کی فکری اور عملی شہادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فکری شہادت تو یہ ہے کہ اسلام کا بیسوی صدی کی زبان میں تعرف کرایا جائے اور آج کے ذوق و ذہن کو اپیل کرنے والے طرز استدلال سے اسے مدلل کر کے دنیا حسانی مسائل کا صحیح حل اور تمدن عالم کی صحیح رہنمائی صرف انہی ہدایات میں مزمر ہے عملی شہادت یہ ہے کہ عمل کی زبان سے بھی اس پر اپنے یقین کا اظہار کیا جائے اور مشکل سے مشکل مواقع میں بھی اس کی راہ راست سے قدموں کو ہٹنے نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے عبادتوں میں وہ روح پیدا کی جائے جس سے دلوں میں زندگی اور سیرت وں جھوٹ کا جواب سچ سے اور بے اصولی کا جواب اصول پسندی سے دیا جائے کہ یہ سعی جہد صرف اس مسلح حیات کی تبلیغ و اقامت کے لیے ہے جس پر ساری انسانیت کی فلاح موقوف ہے اور پھر اس سعی جہد میں حسب ضرورت اپنے عیش و آرام کو خیر کومیونزم کی اقامت میں نازیوں نے نازیت کی حمایت اور سربلندی میں اور جپانیوں نے مکاؤ کی رضا جوئی میں ابھی پچھلے دنوں دکھائی ہے اگر فکری اور عملی شہادت کا یہ فریضہ انجام دے دیا گیا جو دیا یقیناً جا سکتا ہے تو حق کی ساہرانہ قوت تسخیر کا دعوی ہے اور خدا کی سنت اس دعوی کی گواہ ہے کہ ایک دن یہ جد جہد کامیاب ہو کر رہے گی ذہنوں کی گرہیں کھل جائیں گی دل اس کی طرف کھنچ آئیں گے آنکھیں اس کے سامنے فرت عقیدت سے جھک پڑیں گی اور دنیا پھر سے ہم جانتے ہیں کہ آج خدا کی زمین پر باطل کی مضبوط گرف قائم ہے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باطل اپنے عبدی اقتدار کا وسیقہ لے کر نہیں آیا ہے نہ وہ اس زمین کا جائز وارث ہے قدرت نے زمین کو اصل مسکن حق کا بنایا ہے باطل کا نہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ جب حق اپنے علمبرداروں کی غفلت اور فرض ناشناسی کی وجہ سے اپنے اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے تو باطل کا دیو اسے خالی پا کر قبضہ جمع لیتا ہے کیونکہ اس گھر کے بنانے والے نے اس کے لیے زابطہ ہی یہ بنایا ہے کہ وہ کبھی بے آباد نہ رہے اس لیے اگر وہ اپنے اصلی حقدار سے آباد نہیں رہ جاتا تو ناچار غاصب ہی کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری صورتحال ہوتی ہے جسے یہ گھر مجبور ہی گوارہ کرتا رہتا ہے اس لیے جب بھی اس کا اصل مکین اپنا قبضہ واپس لینے پر تل جاتا ہے تو قدرت کے مضبوط ہاتھ اس غاصب کو نکال کر لازم باہر کر دیتے ہیں یہ ایک اصولی حقیقت ہے جس کی بنیاد کسی خوش گمانی پر نہیں بلکہ قرآن حکیم کے محکم بیان پر ہے اس نے فرما جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو قوسر بنی اسرائیل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بلا شبہ باطل مٹنے ہی والی چیز ہے معلوم ہوا کہ باطل کی زندگی صرف حق کی غیر موجودگی تک ہے جب حق آئے گا آئے گا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ جب لانے والے اسے لائیں گے تو باطل خود جگہ چھوڑ دے گا اس لئے یہ گمان کرنا کہ مطلوبہ کوششوں کے باوجود حق کا قیام ممکن نہیں دراصل اللہ تعالی پر بے اعتمادی ظاہر کرنا اور اہد شکری کا بہتان لگانا ہے جو خدا اس باطل کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے جو اسے مبغوظ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حق کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کو رائے گا جانے دے گا جو کہ اسے محبوب ہے حالانکہ اس کی طرف سے وعدے پر وعدے کیے گئے ہیں وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ سُرَي حَجْ اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَا جو خدا ترسی کی روش اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے کام میں اس کے لئے آسانی فراہم کر دیتا ہے سورہ طلاق وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو کوئی خدا ترسی کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اس کو راستہ مہیا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کا شان و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسی لیے اس سعیو جہد کے نتیجے میں اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ سن رکھو اللہ کی پاٹی ہی غالب رہنے والی ہے سورة المائدہ نیز اس نے یہ بات بھی فرما رکھی ہے اور کسی اشارے کنائے کے انداز میں نہیں بلکہ شریع الفاظ میں فرما رکھی ہے کہ جب یہ پاٹی دشمن کے مقابل ہوتی ہے تو اس کی غیبی نسرتیں اس کی پشت پر ہوتی ہیں یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے پہلو بپہلو لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے سے دس گنے دشمنوں پر بھی غالب آ کر رہتی ہے بدر احد احزاب اور ہنین کی لڑائیوں میں یہ وعدے واقعہ بن چکے ہیں لہذا یقین رکھنا چاہیے کہ جو فرشتے ان میدانوں میں آئے تھے وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں اور قرآن بتاتا ہے کہ خدا کے بندے اور حق کے مجاہد جب چاہیں انہیں بلا سکتے ہیں چنانچہ غزوہ بدر کے واقعات پر تبصرہ کرتے وقت جب اللہ تعالی نے ملائکہ کے اترنے کا ذکر کر کے اپنی غیر معمولی نسرت کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی اس خیال کو بھی دور کر دیا کہ ممکن ہے یہ نسرت کوئی وقتی قسم کی اور صرف اسی ایک واقعے کے لئے رہی ہو فرمایا وَمَن نَصُرُ اِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ یہ مدد خاص اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے سورہِ انفال فرمانے کا مدعا یہ ہے کہ فتح و نسرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس طرح آج ہے کل بھی رہے گی اس لئے اہلِ ایمان کو یہ تائید و نسرت ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے اور اگر انہوں نے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالی بھی ان کا مولا اور نصیر بننے میں دیر نہ لگائے گا انشاءاللہ یاد رکھئے یہ سب وعدے اور ارشادات اس اللہ کے ہیں جس کے بارے میں مومن کا یہ یقین ہے کہ وہ کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا اور جو وعدہ وہ کرتا ہے اسے وہ ضرور پورا کرتا ہے اور اگر کوئی اس یقین سے محروم ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے حتیٰ کہ غلط نہ ہوگا اگر اسے انہی پیش رووں کا خلف الصدق کہا جائے جو دین کی راہ میں مشکلات کو دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم سے فتح اور غلبے کے وعدے کر کے دراصل دھوکے دے رہا ہے کیا ان تمام حقیقتوں کے باوجود دین کے قیام کو ناممکن ہی کہا جاتا رہے گا اور کیا ایسا کہنا قلب و نظر کی بے بصیرتی یا پھر ادائے فرض سے بزدلانا فرار کی دلیل نہیں امکان کامیابی کے ان تمام روشن پہلووں کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص قیام دین کی طرف سے مایوس ہی رہتا ہے تو یقیناً وہ مومن کا کردار ادا کرتا ہے نہ مومنہ نہ ذہن کا ثبوت دیتا ہے وہ بھولتا ہے کہ مایوسی ایمان کے نہیں بلکہ کفر کے خصائص میں سے ہے ایسے لوگ حالات کی نام نہاد سازگاریوں کو دراصل اپنی فراری روش کا جواز ثابت کرنے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں ورنہ انہیں بتایا جانا چاہیے کہ آخر وہ کون سے حالات ہیں جن میں دین یا اللہ کی دین کا قیام و نفاظ ممکن ہوا کرتا ہے یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ دین حق قائم کرنے کی کوشش جہاں بھی اور جس وقت بھی درکار ہوگی وہاں اور اس وقت کوئی نہ کوئی باطل بالفعل قائم اور نافذ ضرور ہوگا اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نظاموں میں سے وہ کون سا نظام شریف نظام ہے جو نظام حق تاکہ اس کی آمد کا انتظار کیا جائے اور جب وہ آ کر نظام حق کی تاج پوشی کے لیے دربار حکومت بنا سجا دے تو اس کے ہم وفادار خدہ عام تزک و احتشام سے اسے لے کر تاج و تخت پر بٹھا دیں کیا یہ دنیا کی پوری زندگی میں اس طرح کی اس طرح کا کوئی حق نواز باطل کبھی پایا گیا ہے اور کیا دین حق کی امامت کے لیے جب جب کوششیں کی گئی ہیں اس وقت کے حالات اس کام کے لیے ضرور ہی سازگار تھے اور آئندہ ہمیں بھی ایسے خوش آئند حالات پیدا ہو جانے کی امید ہے مستقبل کے پردے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر ماضی کے حالات اور واقعات کے آئینے میں تو صورت واقعہ کا مشاہدہ ہم بھی کر سکتے ہیں ان حالات اور واقعات کی گہری نظر سے جائزہ لیجئے اور پھر بتائیے کہ دنی دینی تاریخ کے اس پورے سلسلے میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں کی جا چکی ہیں کیا ان سب کے زمانے اس کام کے لیے آج کی بنسبت زیادہ سازگار تھے اس کے ثبوت میں کیا نوح علیہ السلام کے زمانے کا نام لیا جا سکتا ہے جبکہ ساڑھے نو سو برس تک ان پر گالیوں اور پتھروں کی بارش ہی ہوتی رہی یا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جبکہ نمرود کی خدائی قائم تھی اور حضرت ممدوح کو آخرکار انگاروں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا یا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس خیال کی شہادت بن سکتا ہے جس میں چاروں طرف رومن امپائر کی تاغوتیت چھائی ہوئی تھی اور چند برسوں کے اندر ہی اندر انہیں فانسی کا حکم سننا پڑ گیا پھر کیا آخر آخر الزمان پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نقطہ نظر کے حق میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ خود مرکز توحید تین سو ساٹھ بطوں کا گڑ اور جاہلیت کی راجدھانی بنا ہوا تھا اور دعوت حق کا جواب دل آزاریوں اور ایزہ رسانیوں کانٹوں اور پتھروں سماجی بوئیکاٹ اور قتل کے منصوبوں سے دیا جا رہا تھا اگر انبیائی دعوتوں کو کسی تعویل سے اپنے لیے ماورائے مثال قرار دے لیا جائے تو اچھا ذرا نیچے بھی اتر کر دیکھ لیجئے یہ مجدد الف سانی کا زمانہ ہے اس میں مسلمان حکومت اسلام کے خلاف اپنا پورا زور صرف کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کا زمانہ ہے جس میں اہل اسلام کے سینوں پر ایک طرف انگریز اور دوسری طرف سکھ سوار دکھائی دے رہے ہیں اور داڑیوں تک پر ٹیکس لگا ہوا ہے نام لے کر بتائیے ان زمانوں میں سے کون سا زمانہ ہے جس کو دعوت حق کے لیے موجودہ زمانے سے زیادہ سازگار کہا جا سکتا ہے کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ ان میں سے ہر زمانہ اقامت دین کے لیے اس سے کہیں زیادہ پرخطر اور مایوس کن اور ناسازگار تھا جتنا کہ آج ہے پس اگر ناسازگاریوں کا لحاظ کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آغاز بھی نہیں آیا جو اس جد و جہد کے لیے سازگار تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سخت زمانوں اور ناموافق حالات میں بھی کتنی ہی کوششیں کامیاب ہو گئیں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے دنیا جہاں کی ساری ناکامیاں اسی زمانے کے لیے کیوں مقدر مان لی ہیں اور ساری مایوسیوں کو اپنے ہی لیے کیوں مخصوص سمجھ لیا ہے مزید ستم زریفی یہ کہ ناممکن ہونے کا یہ فتوہ بھی کسی عملی تجربے کی سند کے بغیر ہی دیا جا رہا ہے جب اس کام کی خاطر کبھی براہ راست کوشش ہم نے کی ہی نہیں تو آخر کس دلیل کی بنا پر یہ ناممکن ناممکن کا شور کیا جا رہا ہے اگر ہم نے فکر عمل کی ساری قوتوں کے ساتھ اور طریق انبیاء کے مطابق یہ کوشش کر لی ہوتی اور اس کے بعد بھی ساحل یا ساحل مراد دکھائی نہ دیا ہوتا تو بہرحال یہ ایک تجربہ ہوتا جو عدم امکان کے دعوے کے حق میں بطور دلیل پیش کیا جا سکتا تھا مگر یہ عجیب دھاندلی ہے کہ دریا میں اترتے نہیں اور دور سے کھڑے کھڑے اس کی گہرائی کے اتھا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یقین فرمائیے جو ذہنیت آج کے حالات کو ناسازگار کہتی ہے اور ان کی موجودگی میں کامیابی کو ناممکن قرار دے رہی ہے وہ قیامت تک کسی امکان کے پالینے میں ناکام ہی رہے گی اور اس کے لئے کوئی زمانہ ایسا آ ہی نہیں سکتا جس میں اس جد جہد کو شروع کیا جا سکتا ہو جس باطل سے آج وہ لرزا ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا صرف اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی کو زندگی کا رہنما سمجھنے کا روادار نہیں ہو سکتا اور نہ تھنڈے پیٹوں اسے اپنے سامنے پاؤں جمانے کا موقع دے سکتا ہے جب بھی اقامت کے اقامت حق کے لئے جد جہد کی جائے گی وقت کا باطل اپنے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر لازم سامنے آئے گا اور اہل حق کو مختلف شکلوں میں وہی تمام زہمتیں رکاوٹیں مشکلیں اور مسیبتیں استقبال کے لئے موجود ملیں گی جن کا آج تصور کیا جا سکتا ہے بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ راہ ہمیشہ خار زاروں اور شولہ قدوں ہی سے ہو کر گزرے گی وہ امکان اور وہ سازگاری جس کی تلاش ہے اس راہ کے مسافروں کو نہ کبھی ملی ہے نہ کبھی مل سکتی ہے قرآن نے اس حقیقت کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ غلط فہمی یا خوش گمانی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے وہ بار بار فرما چکا ہے کہ ایمان کو ترہ ترہ کی آزمائش سے جانچہ پر کھا جاتا ہے اور اللہ کے حضور وہ اس وقت تک مقبول نہیں ٹھہرتا جب تک کہ وہ اس بھٹی میں تپائے جانے کے بعد اپنے آپ کو کھرا ثابت نہ کر دے حتی کہ حالات اگر بظاہر بلکل سازگار اور بے خطر دکھائی دیتے ہوں تو بھی قدرت انہیں ناسازگار اور خطرناک بنا دیا کرتی ہے تاکہ ایمانی دعویوں کی صداقت جانچی جا سکے اس حقیقت کے ہوتے ہوئے اس منطق کی داد بھلا کون دے سکتا ہے کہ حالات سخت ناسازگار ہیں اور فضاء خطرات سے بھری ہوئی ہے اس لیے دین کی اقامت کا نام لینا صحیح نہیں قرآن حکیم کے نزدیک تو یہ مشکلات اور مسائب کے ذریعے دعوی ایمان کی آزمائش ضروری ہے لیکن اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی بجائے اسے فوج کا کوئی سپاہی میدان جنگ کا رخ کرنے سے اس لیے انکار کر دے کہ وہاں سے توپوں کے چھوٹنے اور بموں کے پھٹنے کی دہشت ناک آوازیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھے جا رہا ہے کہ مجھے ملک ملت کا ایک وفادار اور فرض شناس سپاہی کہا جانا اور بہادری کے تمغے کا مستحق تسلیم کیا جانا چاہیے حالانکہ یہ میدان جنگ ہی وہ جگہ ہے جہاں اس اعزاز کا استحقاق حاصل کیا جا سکتا ہے قومی مفاد کا بت اس سلسلے میں قومی مفادات کی دہائی بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں کیونکہ اس دلیل کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان کو ہر حال میں انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کے لئے حق کی بیلاغ شہادت دینے کی تعلیم دی گئی تھی خواہ اس شہادت میں اسے خود اپنی ہی زلت کے لئے اپنے والدین ہی کے یا اپنے اقربہ ہی کے خلاف صف آرہ ہونا پڑ جائے کونو قوامین بالقسط اور جس کے مطالق یہ تیع کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے اس کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے اب اسی مسلمان کو گویا اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر انصاف کی راہ چلنے اور حق کی شہادت دینے میں تیری ذات کا یا تیرے خاندان کا یا تیری قوم کا نقصان ہوتا ہے تو ایسے انصاف کو دیوار پر دیمار اور ایسی شہادت حق پر لانت بھیج اگر اللہ کی رضا جوئی اختیار کرنے سے تیری جان یا تیرے مال پر آنچ آتی ہو تو ایسی خدا طلبی کو دور سے سلام کر غور تو کیجئے قومی مفاد کی محبت میں اپنے مقصد وجود ہی کو چھوڑ بیٹھنے کا خیال کوئی معمولی خیال ہے یا زندگی کا ایک مستقل بنیادی نظریہ ہے جس کی اس اصاس اختیار کر لینے والا اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو کہے مگر اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ایسا مسلمان ہے جس کی نگاہ میں بنیادی انسیت دین اور قیام دین کو نہیں بلکہ اس کے اپنے معاشی اور سیاسی مفاد کو حاصل ہے جو ایسا کوئی راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جس کا تقاضہ اسلام چاہے کیسے ہی شد و مد سے کرتا ہو مگر اس کے اختیار کرنے سے اس کو اپنا یا اپنی قوم کا کوئی مادی مفاد خطرے میں پڑھتا دکھائی دیتا ہو اور جو دین کو دنیا پر آجلہ کو آجلہ پر معاد کو معاش پر رضا الہی کو قومی مفاد پر یعنی مقصد زندگی کو زندگی پر قربان کر دینے ہی کو دانش مندی سمجھتا ہے کیا اس ذہنیت کو مومنانہ ذہنیت سمجھا جا سکتا ہے کیا یہ وہی انداز فکر ہے جو قرآن اپنے پیروہوں کو سکھ لاتا ہے اگر یہ ذہنیت اور یہ انداز فکر ایک مومن اور پیروہ قرآن کا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کون سی ذہنیت اور انداز فکر ہے جسے ہم کفر اور مادیت کا مخصوص انداز کہہ سکتے ہیں کیا ہمیں قرآن کی یہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں اور جب ہر شخص کے سینے میں دل ایک ہی ہے تو اس میں بیق وقت دو محبوبوں اور دو معبودوں کی گنجائش کہاں سے نکلا سکتی ہے اس میں تو صرف آباد ایک ہی کی محبت ہو سکتی ہے یا تو خدا کی یا قوم اور قومی مفاد کی اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو نا چیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے الغرض اس نظریے کے ساتھ خدا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ آسمان کے سورج سے زیادہ روشن اس لیے جس قسم کے مفاد قومی کی دہائی دی جا رہی ہے وہ ایک خطرناک بت ہے جسے توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جا سکتا زمانہ نبوت میں بہت سے منافقوں کے نفاق کے بنیاد بھی اسی مفاد پرستانہ ذہنیت پر تھی ایمانی اخلاص کے مطالبے کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مسیبت آجائے گی سورہ مائدہ یعنی اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور بالکل یکسو ہو کر ملت اسلامیہ میں علانیہ شامل ہو گئے تو ہم پر مسیبتیں آئیں گی ہمیں مسیبتیں گھیر لیں گی ماحول ہمارا دشمن ہو جائے گا اور اسلام کی وجہ سے ہم سارے جہاں کی عدابتوں کا نشانہ بن جائیں گے اسی طرح بہت سے تھڑ دلے کافر کا بھی کفار کا بھی یہی کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری تعلیمات کی سچائی کا انکار نہیں کرتے مگر ہماری اس مشکل کا علاج کیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت الہی کے پیرو بن جائیں تو مادر وطن کی گود سے اچک لیے جائیں گے یہ دونوں گروہ اتباع حق کے معاملے میں جس انداز فکر اور طرز استدلال سے کام لے رہے تھے کیا آج قومی مفاد کی باتیں انہی کی یاد تازہ نہیں کر رہی ہیں قرآن سراپا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مسدوق ہیں اسلام کی صحیح پیروی ہی فلاح اور خوشبختی کا واحد ذریعہ ہے لیکن اگر قرآن کے مطالبے رسول کی ہدایات اور اسلام کے تقاضوں پر عمل ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہمیں اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ زمانے بھر کی آفتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی ذرہ ذرہ ہماری مخالفت پر کمر باندھ لے گا ہم معاشی غلام اور سیاسی چھوت بن جائیں گے افسوس ذرا نہ سوچا کہ یہ قومی مفاد کا بچانا ہے یا اللہ کی غزب کو اللہ کے غزب کو دعوت دینا صحیح مفادات کے تحفظ کی قطعی زمانت یہ جو کچھ ارز کیا گیا یہ فرض کر کے ارز کیا گیا کہ قومی مفادات کی تباہی کا اندیشہ ایک واقعی اندیشہ ہے لیکن کیا حقیقت بھی اس مفروضے کے مطابق ہی ہے کیا امت اگر دین کی ہو رہی تو دنیا سے فی الواقع اسے ہاتھ دھو ہی لینا پڑے گا قرآن مجید کا کہنا ہے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقت حال اس کے بلکل برقس ہے یعنی اقامت دین کا فریضہ اگر بجا لیا گیا تو اس سے صرف آخرت ہی نہیں سمرے گی بلکہ اس کی دنیا بھی اجلی ہو جائے گی اور کسی ایسی چیز سے محروم نہ رہ جائے گی جس کی عالی حوصلہ قومِ طلبگار اور آرزو مند ہوا کرتی ہیں چنانچہ وہ ان محبوب اور مطلوب چیزوں میں سے ایک ایک چیز کا نام لے کر با ایمان مومنوں کو اس کے لازمی حصوں کی بشارت دیتا ہے مثلا باعزت امن و اتمنان کی زندگی کے بارے میں جو صحیح قومی مفادات میں سے ایک اہم مفاد ہے وہ فرماتا ہے اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئیک لہم الامن سورہ انعام جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اسی طرح معاشی خوشحالی کے متعلق اللہ جل شانہو کے یہ ارشادات وہ سناتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ سورة اللَّارَاف اگر بستیوں والے ایمان لائے اور تقویٰ کی راہ چلے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ سورة المائدہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو ان ہدایتوں کو جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی تھی قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق پاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی سیاسی سربلندی کے بارے میں جسے غالباً قومی مفادات میں سب سے زیادہ نمائی حیثیت حاصل ہے وَاللَّهُ رَبُّ الْعِزَّتِ کی طرف سے یہ قول دیتا ہے کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سورة الْأَنبیاء بے شک زمین کی وراثت میرے صالح بندوں ہی کو ملتی ہے انتم الاعلون انکنتم مؤمنین سورة آل امران تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے ان الگ الگ یقین دہانیوں کے علاوہ اس کی ایک جامع یقین دہانی بھی سنیئے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَوَا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امْنَا سُورَةِ نُور اللہ تعالی کا تم میں سے ان لوگوں سے ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے معاملے میں وہ ایسا کرتا رہا ہے اور ان کے لیے ان کے اس دین کی جڑیں گہری جمع دے گا جسے ان کے لیے اس نے پسند فرمایا ہے اور ان کے خوف کو امن اور سلامتی سے بدل دے گا پھر اسی بات کو منفی شکل میں بھی دیکھئے لَا يَضُرُّكُم مَنْ ضُلَّا اِذَا تَدَیْتُمْ سورہ مائدہ بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے جب تم سیدھی راہ پر رہو گے قرآن مجید کے یہ سارے وعدے اور اس کی یہ یقین دہانیاں آپ کے سامنے ہیں ان کی روشنی میں اس خوف بربادی کی حقیقت پوری طرح ایان ہو جاتی ہے جو اقامت دین کا نام سنتے ہی قوم مفاد کے نام کیا اب بھی ایمان کا شخام خیالی کو کوئی وزن دیا جا سکتا ہے کہ یہ جد و جہد مسلم مفادات کو نگل جائے گی یا اس کے برعکس یہ باعور کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان و عمل صالح کی جرت مندانہ زندگی اختیار کر کے صحیح معنوں میں یہ فریضہ انجام دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں ہر وہ چیز مل جائے گی اور قطعاً مل جائے گی جسے قوم و ملت کا واقعی مفاد کہا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی بدنصیب کو خود ایمان کی قوت تسخیری ہی سے بدگمانی ہو اور اللہ تعالی کے وعدوں پر اسے اعتماد ہی نہ ہو تو بڑی زبردستی کرتا ہے اگر اس کے باوجود بھی وہ امت مسلمہ کے معاملے میں کچھ بولنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہے بلا شبہ ایسے لوگوں کو کوئی بڑی سے بڑی دلیل بھی خوف اور مایوسی کی دلدل سے نہیں نکال سکتی ان کے نزدیک تو اقامت دین کی جد و جہد کیا نفس اسلام ہی خوف اور تباہی کا سامان ہے ہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس جد و جہد کے نتیجے میں عزت اور اقبال اور امن و خوشحالی کا حصول بڑی دشواریوں اور قربانیوں کے بعد ہی ہوگا اور ابتدا میں ملت کو کچھ نہ کچھ کھونا ضرور پڑے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دشواری کچھ اسی مقصد کی راہ میں نہیں آتی بلکہ یہاں ہر بڑے مقصد کی خاطر اس طرح کی قربانیاں بلکہ اسی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور جسے کچھ پانا ہوتا ہے تو وہ پہلے کچھ نہ کچھ کھو ضرور لیتا ہے ایک کسان فصل اٹھانے کے زمانے میں اپنے کھتے اسی وقت بھر سکتا ہے جبکہ تخم ریزی کے زمانے میں اس نے بقدر ضرورت خالی بھی کیا ہو اس لیے قومی مفادات کی اگر فصل کاٹنی ہو تو اس کے لیے پہلے تخم ریزی کا سرافہ اور دیگر ضروری مشقتیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی اور اس حد تک مفاد سے دست برداری کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقین بالکل بجا ہے لیکن کیا چند پیسے دے کر اشرفیوں کا توڑا حاصل کر لینا کوئی گھاٹے کا سودا ہے اور کیا اسے مفادات کی تباہی کہا جائے یا ان کے بہتر سے بہتر حصول اور تحفظ کی بہتر سے بہتر زمانت پھیر کا راستہ اب رہا یہ سوال کہ آیا ناسازگار حالات کے پیش نظر ہم نسبل این کے لیے براہ راست جدو جہد کرنے کے بجائے کوئی پھیر کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب کسی طرح بھی اس بات میں نہیں دیا جا سکتا نہ تو عقل اس کی حمایت کرتی ہے نہ حق کی فطرت اسے گوارہ کرنے کو تیار ہے اور نہ اب تک کی تاریخ سے اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس مقصد کو صحیح معنوں میں اپنا مقصد زندگی قرار دینے والے کو کسی شخص یا گروہ نے یہ پالیسی اختیار کی تھی یہ جدو جہد متمدن اور غیر متمدن آزاد اور غلام دولت مند اور غریب الغرس ہر طرح کی قوموں کے اندر چلتی رہی ہے اور ہر طرح کے حالات میں انبیاء آتے رہے ہیں مگر ہر ایک نے آتے ہی سب سے پہلے آواز جو مو سے نکالی وہ یہی تھی اور صرف یہی تھی اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّاعُوتِ سورہ نحل اے بندگانِ خدا خدا کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو کابش کے باوجود بھی کسی نبی کو اس راست پالیسی سے ہٹ کر کوئی پھیر والی پالیسی اختیار کرتے ہوئے نہیں پایا جا سکتا ابھی اس سوال کو چھوڑ دیجئے کہ ان حضرات نے ایسا کیوں کیا پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ ایسا ہوا ہی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ واقعہ ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو اسوہ امبیاء ہی کو اپنا مرجع کامل مانتے ہوں اس طریقے کار کو چھوڑ بیٹھنا جائز کس حجت شرعی کی بنا پر ہو سکتا ہے اگر حالات زمانے کے اختلافات کوئی چیز ہیں تو کیا اس بات کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کے زمانے تو بالکل یقصانویت تھے جس کی وجہ سے ان سب کے طرز عمل میں ایسی مکمل یقصانی اور ہماہنگی پائی جاتی ہے اور یہی بیسویں صدی کا زمانہ ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی زمانہ ہے جس کے حالات یقائق اب تک پوری انسانی تاریخ کے حالات سے یکثر مختلف ہو گئے ہیں یقینا کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا سب جانتے ہیں کہ کچھ بنیادی حقائق تو ایسے ہیں کہ جو کبھی بدلتے نہیں اور جو تمام انسانوں میں یقصہ طور پر کار فرما ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے یہ صرف ظاہری حالات اور عارضی کیفیات ہوتی ہیں جو ہر دور کی الگ ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اس لیے اگر ظاہر باتوں کا لحاظ کیا جائے تو جس طرح آج کا زمانہ پہلی صدی ہجری سے مختلف ہے اسی طرح پہلی صدی ہجری کا زمانہ دور عیسوی سے اور دور عیسوی دور موسوی سے بھی لازم مختلف تھا اب اگر اس اختلاف احوال کے باوجود تمام انبیاء نے یکسا طور پر ہمیشہ براہ راست جد و جہد کی پولیسی اختیار کی تو لیے ضروری ہے کہ ہم بھی یہی پولیسی اختیار کریں کیونکہ اس کام کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا ہی نہیں گیا اور تمام انبیاء کا اسی طریق کار کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جد و جہد کا مزاج ہی براہ راست اقدام کا طالب ہے یہ دلیل یقین سے بڑھ کر ہم حق یقین کے حد تک پہنچا دے سکتی ہے کہ اگر اس میں تاریخ انبیاء کی یہ گواہی بھی شامل کر دی جائے کہ بعض انبیاء کو پھیر کی پولیسی اختیار کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہاتھ آئے مگر انہوں نے پوری صفائی اور تمانینت کے ساتھ ان کو تھکرا دیا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی جس پیشکش کا تذکرہ پچھلے صفو میں آ چکا ہے غور فرمائیے اس نے اس پولیسی کا کیسا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی دعوت توحیج سے دست کش ہو جائیں آپ سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی تردید اور تحقیق کرنے اور ہمارے دین کی عیب چینیاں فرمانے سے باز رہیں تو آج کے اہل سیاست و تدبر کے نقطہ نظر سے یہ پیش کش یقینا ایک نعمت غیر مترقبہ تھی اور اس کو ٹھکرا دینے کی بابت کچھ سوچنا بھی حرام مطلق سے کمنا تھا انہیں اگر مشورہ دینے کا موقع ملتا تو ان کا مشورہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا کہ آپ اس پیش کو زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے دوسری طرف تخت حجاز پر قابض ہو چکنے کے بعد آپ اپنے حاکمان اثر اختدار سے کام لیتے ہوئے حکمت کے ساتھ اپنے دین کی جڑے مضبوط کرتے جائیں یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اور پورے عرب پر قائم ہو جائے مگر میں تمہارے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں اس سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تمہاری دولت حاصل کرلوں یا جاہو عظمت کا مالک بن جاؤں یا تمہارا بادشاہ بن جاؤں سو میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یہ کسی جوشیلے اور جذبات کی رو میں بہنے والے انقلابی نوجوان کے الفاظ نہ تھے بلکہ اس معلم حکمت و دانش کے الفاظ تھے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اس کے دل اور اس کی زبان پر خدا کی نگرانی قائم تھی اور جس نے کبھی کوئی بات جذبات سے بے قابو ہو کر نہیں کہی اس لیے ایک مومن تو اس وہم کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دے گا کہ آپ نے اس پیشکش کا حق نہیں پہچانا اور ایک ایسے طریقے کار کے ہاتھ آتے ہوئے بھی اسے آویدن ترک کر دیا جو حصول مقصد کے لیے راست جد و جہد سے زیادہ موضوع اور کارگر تھا یا یہ کہ آپ میں نعوذ باللہ آج کے نام نہاد مدبروں جیسی بھی انجام بھی نہیں نہ تھی کہ ماحول اور زمانے کے تقاضوں کا اندازہ کر سکتے اور اس کے نتیجے میں اس پالیسی کو اختیار کر لیتے ایسا کوئی گمان بھی مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں اب اگر آپ نے موقع ملنے کے باوجود دعوت حق اور اقامت دین کا براہ راست طریقات ترک نہیں کیا تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ پھیر کا راستہ اختیار خالص اقلی حیثیت سے بھی دیکھئے تو اس طرز فکر اور اس نظریے میں ہیلا جوئیوں خوش گمانیوں اور خود فریبیوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا پھیر کے راستے کے اختیار کرنے کے معنے تو ہیں ہی یہی کہ ایک زمانے تک حق کو باطل نما بنا کر پیش کیا جائے اور جس باطل میں مسلمان گھرا ہوا ہے اس سے نکل کر حق کی طرف بھاگنے کی بجائے ایک دوسرے باطل کے سائے میں جا کھڑا ہو کیونکہ اگر وہ موجودہ باطل کو درہم برہم کر کے ایک ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے گا جو حق کہتے ہیں کہ ہم اس پر اثر ڈال کر اپنے نصب العین کے لئے نسبتا زیادہ سازگار بنا لیں گے مگر افسوس ہے کہ دنیا عمل میں اس خام خیالی کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ باطل خواہ کوئی قالب اختیار کرے وہ حق کے لئے بھی سازگار نہیں ہو سکتا اور اگر اس میں حق کے کچھ پیوند آپ ہزار وقت بھی لگا لیں گے تو وہ بھی آپ کے اصل مقصد کے لئے خالص باطل سے کم مزر ثابت نہ ہوگا دور نہ جائیے اسی ہندوستان میں بہت سی اسلام ریاست قائم ہیں جن میں کم و بیش وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کا آپ آئندہ نظام میں ملکی میں جوڑ لگانا چاہتے ہیں مگر وہاں اقامت دین کا نام ہی لے کر دیکھئے زندگی عذاب بنے بغیر نہ رہ سکے گی آپ اپنی اس جد و جہد میں غیر ملکی حکومت ہی کو صد راہ سمجھتے ہیں اور اسی لئے اس کے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے ہیں مگر آپ شاید بھولتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کے مطالق رومی اقتدار بھی خاموش ہی تھا کہ ان کی اپنی ہی قوم یا یوں کہیے کہ اس وقت کے مسلمانوں ہی نے بڑھ کر اس کی مشکیں کس دیں پھر اپنی حال کی تاریخ دینی تحریک تھی مگر آپ کی انہی موجودہ اسلامی حکومتوں نے ان کو رہنے کے لئے جگہ دینے تک سے انکار کر دیا اور اگر آج بھی کسی کو ہمت ہو تو ان ممالک میں یہ آواز اٹھا کر قدر آفیت معلوم کر سکتا ہے درحقیقت یہ دفعہ دفع الوقتی کی باتیں ہیں اور یہ نظریہ اسی ذہنیت کی پیداوار ہے جس نے دعوت قرآنی کے جواب میں حالات کی ناسازگاریوں سے گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا ائتی بقرآن غیر ہدا او بدل ہو یعنی اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا پھر سوچنے والوں کی نگاہ شاید اس طرف نہیں جاتی کہ دنیا کے ہنگا میں جیسے آج ہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے اور جو مسالح اور مشکلات آج ان کا راستہ روک رہی ہیں آئندہ بھی ان میں کوئی کمی رونما نہ ہوگی اس لیے اس پولیسی کا صرف حاصل یہ ہوگا کی نہ کبھی پھیر کے راستے اختیار کرنے کے اسباب محرکات ختم ہوں گے نہ اقامت دین کے لیے براہ راست جد جہد کی کبھی نوبت ہی آسکے گی کلی اور عبدی مایوسی حیرت انگیز حیاکشی تیسرا گروہ جو کچھ کہتا ہے اس کے سوچنے کا جو انداز ہے اور اس کے جو دلائل ہیں وہ سب قریب قریب وہی ہیں جو دوسرے گروہ کی زبانی گزشتہ بحث میں آپ نے سن رکھے ہیں اس لیے انہیں دوبارہ نقل کرنے اور ان کی غلطی واضح کرنے کی ضرورت نہیں البتہ ایک حیثیت سے یہ لوگ ان سے مختلف ضرور ہیں اور وہ یہ کہ فرض ناشناسی اور مقصد فراموشی کی جو بیماریاں وہاں سیاسی دوراندیشی اور زمانے کی مسئلہتوں کے پردے میں چھپا دی گئی تھی یہاں وہ صاف گوئی اور جرعت کے ساتھ ظاہر کر دی گئی ہے اس لیے ان لوگوں کے ظاہر و باطن کی ہم رنگی کا اعتراف کرنا پڑے گا یہ دوسری لگاتا ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان لوگوں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کر پھینک دی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنوں نے یہ ہیاکشی ہوش اور بیداری کے عالم میں کیے اور کتنوں نے غفلت اور بے ہوشی کے حالت میں ایک طرف تو اقامت دین کی اس اہمیت کو دیکھئے کہ اس کے بغیر مسلمان کا کوئی موقف باقی ہی نہیں رہ جاتا دوسری طرف ان حضرات کا یہ ارشاد سنیئے کہ یہ نسب الائین تو بلکل برحق ہے مگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے جس مشن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس کے لئے ہم جیسے ضعیف الیمان لوگوں کا دمخم دکھانا تقدیر سے لڑنا ہے اب وہ زمانہ واپس نہیں آسکتا جو تیرہ سو برس پہلے گزر چکا ہے اس ارشاد کا ظاہر یقیناً بڑا آجزانہ ہے مگر تہ میں اگر اتر کر دیکھیں تو یہ آجزانہ نہیں بلکہ باغیانہ نظر آئے گا جب اقامت دین کی جد و جہد سے از خود کنارہ کا شوکر اور باطلوں منکر کے ساتھ عدم تعرض کی پولیسی اختیار کر کے انسان پیروان اسلام کی صف پائیں میں بھی جگہ نہیں پاسکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایمان کے آخری زمرے سے بھی محروم قرار دیا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ بڑی سے بڑی کمزوری اور مایوسی بھی اس فرض کی انجام دہی سے بے تعلق ہو جانے کا کوئی حق کیسے دلا سکتی ہے اگر کہیں فی الواقع یہ بے تعلقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی کمزور سے کمزور ایمان کی تلاش بھی بے سود ہے اس لیے اسلام نے اپنا کوئی سستہ ایڈیشن شائع نہیں کیا ہے جس کے تحت دم خم دکھانے سے نجات ممکن ہو وہ شخص دھوکے میں ہے جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کے قطعی لازمہ ایمانی سے بے بہرا ہونے پر بھی ایمان اور رضا الہی کی کوئی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے تاریخ خلافت کا استدلال اس طرز فکر کی بنیادوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزیت جس چیز کو حاصل ہے اور جو ایک نئی دلیل کی حیثیت بھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز صحابہ کے ہاتھوں میں بھی تیس برز سے زیادہ پوری طرح قائم نہ رہ سکی اس کے لیے اب کوئی سائی بلکل لاحاصل ہے یہ دلیل ان معنوں میں یقیناً ایک زبردست دلیل ہے کہ اس کا عام لوگوں کے حوصلوں پر بڑا مرعوب کن اثر پڑتا ہے چنانچہ واقعات شہادت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی اور دل شکستگی کا زہر پیدا کرنے میں اس خیال نے جتنا مؤثر رول ادا کیا ہے اس کا اندازہ بھی مشکل ہے لیکن یہ تسلیم کرا سکتی ہے حقیقت سے بلکل دور ہے کیونکہ اس استدلال میں جس چیز کو بنیاد قرار دے کر اقامت دین کے فریضے کو اپنے حق میں ساقط سمجھ لیا گیا ہے اس کا اس فریضے کی ادائیگی سے فیل واقع کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی اصول اور نسب العین پر جب آپ ایمان لا چکے تو اس کے مطالبات آپ کو بہرحال پورے کرنے پڑیں گے اور اس بات کا آپ کی ذمہ داری پر ہرگز اثر نہیں پڑ سکتا کہ اسے کبھی ایک لمبے عرصے تک نافذ العمل نہیں رکھا جا سکا ہے اور اگر اس بنیاد پر کسی نے کہ وہ فی نفسی حق ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہے اگر کوئی اور سبب ہے تو پھر ہم اور ہم پر دینی و اخروی جہد سے اس کا کوئی مطالبہ واجب ہو ہی نہیں سکتا نہ ہم پر اس کے لیے کسی جدج عہد کے ترک کر بیٹھنے کا الزام لگ سکتا ہے لیکن اگر پہلی بات ہے جیسا کہ ایک ایک مسلمان کے بارے میں توقع کی جانے چاہیے کہ پھر ایک غیر مسلم بھی تاریخ خلافت کی آڑ لینے میں حق بجانے بقرار نہیں دے سکتا تیس اور چالیس برست در کنار اگر یہ نظام اپنی اصل اور میاری شکل میں کامیابی کے ساتھ کبھی ایک دن بھی قائم نہ رہ سکا تو ہوتا تو بھی اس کے قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی جگہ جھونکی تو باقی ہی رہتی اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی بہرحال لگانی ہی پڑتی جب ہم نے اس کو حق مانا اور اس کی علم برداری کا دعویٰ کیا تو ہمارے لیے یہ دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اس راہ میں کس نے کیا کیا اور کب کیا کیا گیا اب ہمارے فرائز کی تعیین وہ نسب لین کرے گا جس کو حق سمجھ کر ہم نے قبول کر رکھا ہے تاریخ نہیں چاہتی اگر اقامت دین کی جدو جہد کے بارے میں اس طرح کہ صغرہ کبرا سے کام لینا ہے اور اس طرح کام لینا صحیح ہے تو آئیے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ منطق ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتاب سنت میں ایک مثالی مومن کی فلان فلان صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مییاری ایمان اور اسلام کا اونچا بڑا اونچا تصور پیش کیا ہے اتنا اونچا تصور کہ اس پر پورے اترنے والے انسان ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضہ عبود غفاری سلمان فارسی سحیب رومی بلال حمشی رضی اللہ عنہ مجمعین اور انہی کی طرح چند سو یا چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں پیدا ہو سکے اور اس وقت تو اس مییار کا مسلمان شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو اب ذرا اسی منطق سے جس نے خلافت راشدہ کے مثالی اور مییاری دور کا حوالہ دے کر ہم کو اقامت دین کی جد و جہد سے دور ہی رہنے کی ہدایت کی ہے مییاری مسلمان بننے کی خواہش اور کوشش بلکہ مطلقاً مسلمان ہی باقی رہنے کی بابت بھی فتوہ پوچھئے اسے یقیناً فتوہ یہی دینا پڑے گا کہ اب ایسے مییاری ایمان کا ذکر اور خیال چھوڑ دینا چاہیے اور ان مطلوبہ مثالی صفات کے لیے کوشش بند کر دینی چاہیے حتی کہ مسلمان باقی رہنے کی خواہش بھی غلط ہوگی کیونکہ استدلال کو غلط نہیں سمجھتے تو اس دوسرے استدلال کو بھی رد نہیں کر سکتے اگر خلافت راشدہ کی قلیل الامری اجتماعی اور سیاسی پہلو سے ہمیں اس امر کا حق دلا سکتی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قیام دین کے تصور سے ذہنوں کو خالی کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تدویر اور تقویر کے سلسلے میں اس استحقاق کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے لیکن ماجرہ عجیب ہے کہ اگرچہ اب ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے مگر ایک شخص بھی صدیقی اور فاروقی ایمان کے حصول سے مایوس ہو کر اسلام سے علیدگی پر یا میاری ایمان کی خواہش اور کوشش سے دست برداری پر تیار نہیں ہے اس کے برخلاف ہو یہ رہا ہے کہ خود بھی اوپر اٹھانے کی کوشش میاری ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا مسلمان بنانے کے لیے تبلیغی انجمن قائم کی جاتی ہیں اشاعت دین کے ادارے کھولے جاتے ہیں تعلیم کتاب و سنت کے لیے درس گاہیں جاری کی جاتی ہیں آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ صدیق و فاروق کسی اسلامیت کے حصول سے مایوس ہونے کے باعث اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا جاتا اس کے جواب میں آخر تو یہی کہا جائے گا نا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اسلام کے آلہ اور مثالی نمونے تھے ان کے جیسا ایمان و تقوی اگر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دیں بلکہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اسی طرح کا تدیون پیدا کرنے کی فکر میں برابر لگے رہے ہیں تاریخ نے ہمارے سامنے اسلام کے یہ اعلیٰ نمونے رکھ دیئے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے میار اور مثال کا کام دیں اور ہم میں سے جسے جتنی توفیق ملے اپنے آپ کو ان کا ہمرنگ بنانے کی کوشش کرتا رہے اور جس مقام پر وہ تھے اس کی طرف جتنے قدم بڑھا سکتا ہے بڑھاتا رہے سوال یہ ہے کہ یہی بات اقامت دین کے سلسلے میں بھی کیوں نہیں سوچی اور کہی جا سکتی اس اصولی بات کو ایمان و عمل کے ایک محدود دائرے ہی تک کیوں محدود کر لیا جاتا ہے اس کے اطلاق کو کیوں نہیں وسیط مسائل تک پھیلنے دیا جاتا یقینا اس تحدید کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی اس لئے ضروری ہے کہ اس اصولی نقطہ نگاہ سے آپ خلافت راشدہ سے تعلق رکھنے والی اس بحث کو بھی دیکھیں حضرت ابو بکر عمر اور عثمان علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی انفرادی زندگیوں کی طرح ان کا طرز خلافت بھی ایک میاری اور مثالی نمونے کے کام دیتا رہے اور جس حد تک ان کے دست و بازو میں اللہ نے توانائی بخشی ہو اس نمونے کے اتباع میں برابر کوشا رہیں اور اس وقت تک اتمنان کا سانس نہ لیں جب تک ان کا قائم کیا ہوا نظام اس نمونے کا عکس نہ بن جائے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ان پاکان خاص کا ایمان اور تقوی انفرادی زندگیوں میں ہمارے لیے ایک ایسا میاری نمونہ ہے ہو جاتی ہے اسی حد تک ہم مکلف اور مسئول بھی ہیں اور اسلام کو اس کے صحیح رنگ میں جس حد تک قائم کر سکتے ہیں اسے دین اللہ کا قیام ہی کہا جائے گا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن جانا ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ ان کے کامل نمونوں کو سامنے رکھ کر حد تل امکان ان سے بیش از بیش مماثلت پیدا کرنا ہی ہمارا فرض ہے اسی طرح ہر حال میں انہی جیسی میزاری خلافت کا قائم کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری اصل ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی قائم کی ہوئی خلافتوں سے زیادہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اجتماعی نظام قائم کرنے کی پوری سائی کریں اور آگے آنے والی نسلیں یکی بعد دیگرے اس مشابہت کے رنگ کو اور زیادہ نکارتے رہنے کی کوشش کرتی رہیں اس لیے اس تیس سالہ دور خلافت کو اپنے لیے مثال اور اسوہ بنائیے اور اس کی بلندیوں سے دہشت کھا کر بھاگ کھڑے ہونے کے بجائے اس سے در سے عمل لیجئے انسانیت کا یہ دور سعادت اقامت دین کی جد و جہد پر اُبھارنے والی چیز ہے نہ کہ اس سے بدل کر بدل کرنے والی اگر اس کے نام سے دلوں میں مایوسی اور افسردگی کی لہریں اٹھیں اس نام میں تو بلا کی کشش اور اس کشش میں توفان کا سا جوش بھرا ہوا ہے اگر مسلمان کا یقین ہے کہ انسانیت کی فلاح صرف دین حق قیام ہی سے وابستہ ہے اور اگر اس کا سینہ اس مبارک زمانے کی سچی قدر و محبت سے خالی نہیں ہو گیا ہے جس میں خدا کی مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو رہی تھی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی رہتی ہے تو اس یقین اور اس قدر محبت اور قدر کا فطری تقاضی ہے کہ دل اس گزری ہوئی خوشگوار حقیقت کو واقعات کی دنیا میں پھر سے کار فرما دیکھ نے مسلسل بے قرار رہے جس شخص کے ایمان میں یہ بے قرار روح نہ ہو وہ دراصل ایمان ہی نہیں بلکہ تھنڈے تصورات کا ایک بد قدہ ہے اسلامی نظام کے متعلق ایک شدید غلط فہمی اوپر کی سطروں میں جو کچھ ارز کیا گیا ہے اس سے فی نفسی یہ خیال ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام صرف تیس سال قائم رہا حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب خیال کچھ ٹھوس علمی اور تاریخ حقائق سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اسے بالقصد پیدا کیا گیا ہے اس خیال کے پیدا کرنے میں چالاک دشمنوں کی ایاری اور نادان دوستوں کی سادہ لوہی دونوں ہی شامل ہیں عمر واقعہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی مسلمان پیدا ہوئے اور برابر ہوتے رہے اس طرح ان کی خلافتوں کے بعد بھی مدتوں اسلام نظام قائم والی شخصیتیں ناقص تھی اسی طرح ان کے وقت کا طرز خلافت بھی ناقص تھا شخصیتوں کا ناقص ہونا اگر کسی حال میں بھی ان کے غیر مسلم ہونے کے ہم معنی نہیں تو اس طرز خلافت کے ناقص ہونے کے معنی بھی یہ نہیں ہو سکتے کہ یہ خلافتیں غیر دینی اور اصل ماخذ قانون تسلیم کر کے چلائے جانے والے سیاسی نظام کے بھی مدارج مختلف ہوتے ہیں جس طرح اشخاص میں کمزوریاں ہوتی ہیں اسی طرح سٹیٹ میں بھی ہوتی ہیں چنانچہ خود اس تیس سالہ خلافت راشدہ کے سب دور بھی اپنی روح میں یکسا نہ تھے بلکہ عثمانی اور الوی خلافتیں صدیقی اور فاروقی خلافتوں سے کم میاری تھیں جس پر احادیث اور تاریخ دونوں شاہد ہیں اس لیے جب ہم افراد کی کمزوریوں پر تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کو اسلام سے دائرے سے اسلام سے خارج نہیں کرتے یعنی دائرے اسلام سے خارج نہیں سمجھتے تو اس تیس سالہ دور خلافت کے بعد قائم رہنے والے سیاسی دھانچوں پر بھی سخت سے سخت تنقید تو کی جا سکتی ہے اور ان کو جاہلیت کے اناثر سے مخلوط بھی کہا جا سکتا ہے مگر انتہائی زیادت ہوگی اگر انہی بالکل یا غیر اسلامی اور جاہلی قرار دیا جائے یہی وجہ ہے کہ جس طرح علماء حق بدعمل مسلمانوں کی ہدایت و تذکیر کا فرض ادا کرتے آ رہے ہیں اسی طرح وہ ان ناقص حکمرانوں کی غلط کاریوں پر ضرور ٹوکتے رہے اور ان کے طرز حکومت کے نقائص پر اظہار تکبیر بلکہ اظہار نکیر کرتے رہے مگر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ان کے خلاف یہ فتوہ کبھی صادر نہیں کیا کہ یہ حکومتیں سراسر غیر اسلامی اور کافرانہ ہیں غرض خلافت راشدہ کے بعد بھی مدتوں جو سیاسی نظام اسلامی ممالک میں جاری رہے جو کم و بیش اسلام ہی تھے عدالتیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتی تھیں سزائیں احکام شریعت کے تحت دی جاتی تھی جائد دیں دینی زوابط کی روح سے تقسیم کی جاتی تھی مختصر یہ کہ جو کچھ خرابی تھی حکمرانوں کے طرز انتخاب میں اور ان کی ذات میں تھی ورنہ جہاں تک زندگی کے عام معاملات کا تعلق ہے کتاب سنتی کو حاصل تھی اور اس کے گوشے گوشے پر نظام دین کی بدستور چھائی ہوئی تھی حتی کہ خراب سے خراب حکمران بھی اپنے کوئی غیر اسلامی کارروائی انجام دینے کے لیے اس بات پر مجبور تھا کہ چہرے پر تشرر کی نقاب ڈال لے اور اس بات کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے دین اور قانون کی جگہ اپنا دین اور قانون چلا وے غلط فہمی نہ ہو اس تقریر کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ ان تمام حکومتوں کو خالص اسلامی حکومت قرار دے دیا جائے جو خلافت راشدہ کے بعد اور اس پر مطمئن ہو جانے کی تلقین کی جا رہی ہے بلکہ اس کا منشاہ صرف یہ بتانا ہے کہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا دین ایک لمبی مدت تک دنیا میں قائم اور نافذ رہا اگرچہ جس انداز میں وہ قائم و نافذ تھا وہ اپنے مظاہر کے اعتبار سے بھی مگر ان تمام نقائص کے باوجود اس کے بحیثیت ایک اسلامی نظام کے قائم و نافذ رہنے کی نفی ہرگز نہیں کی جا سکتی اس لیے یہ پروپیگانڈا کرنا کہ یہ نظام صرف چند دنوں قائم رہا ایک علمی بددیانتی اور تاریخ سے بہت بڑی فریب کاری ہے اس کا مقصد یا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور اسلامی نظام سے لوگوں میں بد گمانی پیدا کرا دی جائے اسلامی نظام سب سے زیادہ عملی نظام جو لوگ خلافت راشدہ کو دوسرے الفاظ میں اسلام نظام کے میاری قیام و نفاظ کی قلیل العمری کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ اپنی داخلی نوعیت ہی کے اعتبار سے اب ایک نامکمل یا ناممکن العمل نظام ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ کون سا نظام ہے جو اپنے نظریات میار کے مطابق اس سے زیادہ مدت تک قائم اور نافذ رہ سکے گا اگر وہ بتانا بھی چاہیں تو شاہی یا آمریت کا نام تو بہرحال نہ لیں گے کیونکہ یہ دراصل نظام ہی نہیں اور اگر وہ نظام ہیں تو بھی ایسے نظام ہیں جن کی بنیاد جنگل کے آئین پر ہوتی ہے اور جس کو پوری انسانیت متفقہ طور سے رد کر چکی ہے اس لیے لے دے کر وہ صرف جمہوری اور اشتراکی نظاموں کا نام لے سکتے ہیں جن کا آج پوری دنیا پر سکھا چل رہا ہے اور جن کی مدحو منقبت میں اپنے اپنے کیمپ سے بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آج تک ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ وہ کبھی تیس سال نہیں تیس مہینے بلکہ تیس دن بھی اپنے میاری رنگ میں قائم اور نافذ کیے جا سکے ہیں اس کے برخلاف تاریخ و سیاست کا پورا لٹریچر اس بات کے اعتراف سے بھرا پڑا ہے کہ جمہوریت ہو یا اشتراکیت کوئی بھی عملا اپنے نظریاتی میار تک نہیں پہنچ سکی ہے اور کتابوں میں درج نظریات واقعات کی دنیا میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے جمہوریت کے بارے میں مشہور مفکر برناد شوہ کہتا ہے کہ اس مقصد کے حصول میں ایک ایسی مشکل حائل ہے جو تقریبا ناقابل حل ہے اور وہ یہ خوش فہمی ہے کہ ہر فرد کو ووٹ دینے کا حق مل جانا جمہوریت کی کامیابی کی زمانت ہے حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس سے جمہوریت کے مقاصد قطعی طور پر فوت ہو جاتے ہیں پولنگ سٹیشنوں پر ان کی حیثیت ایک معمولی اقلیت کی ہوتی ہے اطالوی لکھتا ہے کہ انسان بادشاہ کی شکل میں ایک ہو یا جمہوریت کی شکل میں زیادہ ہوں بات یکسان رہے گی دین رنج صاف کہتا ہے کہ ایک مکمل جمہوریت بھی اس حد تک جمہوری نہیں ہو سکتی جس حد تک نظریہ جمہوریت اسے جمہوری بتاتا ہے لورڈ برائس اور جمہوریت کے دوسرے بہت سے حامیوں نے اپنے آپ کو اس اعتراف پر مجبور پایا ہے کہ حقیقی جمہوریت کبھی بھی اور دنیا کے کسی گوشے میں بھی معرز وجود میں نہیں آسکی ہے رہی اشتراکیت تو اس کا مقدمہ جمہوریت سے بھی زیادہ کمزور ہے حتی کہ جو نکتہ اس وقت گفتگو کا موضوع ہے اس کی بحث میں وہ کسی ذکر کے قابل ہی نہیں ہے یہ مخالفانہ پروپیگینڈا کی بات نہیں ہے بلکہ ایک تسلیم شدہ اور بدیہی حقیقت کا اظہار امام فریڈرک اینجلز کے بیان کے مطابق اشتراکی نظام کی غائت مقصود یہ ہے ایک ایسے سماج کی تشکیل جس میں نہ مختلف طبقات ہوں گے نہ انفرادی بقا کے لئے کشمکش ہوگی انسانی فطرت کا باشعور آقا ہوگا یعنی انسان فطرت کا باشعور آقا ہوگا اپنی تاریخ خود بنائے گا مجلسی اسباب اس کی اپنی مرضی کے مطابق نتائج پیدا کریں گے وہ احتیاج کی دنیا سے نکل کر اختیار کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوگا اور ریاست و حکومت ماضی کی یادگاریں بن چکی ہوں گی سوشلزم آج اشتراکیت کو اقتدار حاصل کیے ہوئے تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ متعدد ملکوں میں داد حکمرانی دے رہی ہے مگر کیا کہیں کہ کہیں بھی یہ نظریات سماج دکھائی دے نہیں رہا روس اس کا سب سے پہلا گہوارہ اور مضبوط قلعہ ہے مگر کیا کبھی کسی کی زبان سے یہ دعویٰ سنا گیا کہ وہاں نہ طبقات ہے نہ احتیاج ہے نہ ریاست ہے نہ حکومت ہے اور ہر شخص اپنی تاریخ خود بنا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب وہاں یہ سب چیزیں موجود نہیں تو ایسا پہاڑ جیسا جھوٹ کون بول سکتا ہے چنانچہ اشتراکیت کے سارے حامیوں کا کہنا نظام آئندہ چل کر کبھی اپنے دعوے اور وعدے کے مطابق ایسا سماج پیدا کر بھی سکے گا اس وقت خارجز بحث ہے اس وقت تو دکھانا صرف یہ تھا کہ اشتراکیت ابھی تک ایک دن کے لیے بھی اپنی میاری شکل میں قائم اور نافذ نہیں ہو سکی ہے یہ بات یہی نہ کہ دنیا کے قابل ذکر نظام میں سے اگر کوئی نظام اپنے میاری رنگ میں قائم اور نافذ ہو سکا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام ہے اس کے سوا دنیا کسی دوسرے ایسے نظام سے واقف نہیں جو تھوڑی مدت کے لیے بھی اپنا مثالی کردار پیش کر سکا ہو اس لیے اگر کسی نظام کا میاری قیام اور نفاذی اس کے قابل قبول ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل صرف اسلام کے پاس ہے اور اس کی اس امتیازی حیثیت کو کوئی اور نظام چیلنج نہیں کر سکتا اس حقیقت کی موجودگی میں یہ بات بھی کتنی عجیب بات ہوگی کے اسلامی نظام کا قیام چونکہ بہت تھوڑے دنوں رہ سکا تھا اس لیے اب اسے دوبارہ قائم کرنے کی جد و جہد ایک فضول جد و جہد ہوگی نمبر چار تربس کا رویہ اب ان حضرات کے افکار کا جائزہ لیجئے جو تربس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور خود سلامتی و بے فکری کے محض گوشوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں کی ثابت قدمی اور تیز گامی کا حساب لگا رہے ہیں اور اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل فریضہ کہنے کے باوجود میدان عمل میں اس لیے نہیں اترتے کہ پہلے سے میدان میں اترے ہوئے لوگوں کی عظیمت کہ کیا کہے ایک چیز کو تسلیم تو فرض آئین کیا جا رہا ہے مگر ساتھ ہی اس سے عملی تعلق کا یہ حال ہے کہ جب تک دوسرے اس کا حق ادا کر کے دکھا نہ دیں ہم اس کے لئے اپنی جگہ سے جنبش نہ دیں گے یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر امام نماز ہی چھوڑ بیٹھیں گے اور اپنے خیال میں کل حشر کی عدالت میں یہ کہ بری اس ذمہ ہو جائیں گے کہ خدا یا ہم تو نماز کو فرض آئین ہی سمجھتے تھے اور چوبیس گھنٹے اس کے لئے باوضو رہتے تھے مگر معزن کی ازان اور امام کی نماز میں ہم کو خلوس اور للہیت کی روح نظر نہیں آتی تھی اس لئے ہم نے نماز نہیں پڑی کیا غور و فکر کے باوجود بھی اس طرز فکر و استدلال کیلئے کوئی شرعی یا عقلی بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے فرض کیجئے کہ زید اقامت دین کی دعوت دے رہا خلوس اور عظیمت کا تعلق ہے آپ کو اس پر پورا اتمنان نہیں ہوتا بلکہ وہ اور اس کے سارے ہمسفر آپ کو ناہل بے عمل غیر مخلص اور غیر متقی دکھائی پڑتے ہیں تو سؤال یہ ہے کہ یہ ان کی ساری خامیاں آپ کے اپنے فرض کو ساقت اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش کس طرح کرا دیں گی کیا آپ نے اس عمر کو حق اس لیے مانا تھا کہ زید اور اس کے ساتھیوں کی یہی رائے تھی یا آپ نے دین حق کی اقامت کو اپنی زندگی کا اصل فریضہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کیا تھا کہ پہلے زید اور اس کے ہمراہی ٹھیک ٹھیک ادائے فرض کا عملی ثبوت دے لیں تب ہم اپنے نرم گرم بستروں سے اٹھیں گے اور اپنی آرام گاہوں سے قدم باہر نکالیں گے کیا قرآن کی مرگزی دعوت پر لبیق کہنے کہ آپ اسی طرح مکلف ہیں جب دوسروں کو اس کی خاطر قربانیاں کرتے دیکھ لیں عمال کے فکر کرنی چاہیے دوسروں کی ناقابل اتمنان حالت پر اگر نظر جائے تو صرف درس عبرت کے لیے کہ حکمت و دانش کا یہی تقاضی ہے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عدب کس سے سیکھا جواب دیا کہ بے عدب سے مومن کو اللہ تعالیٰ حکیم دیکھنا چاہتا ہے اور یہی عبرت پذیر اور حکمت پسند نگاہوں سے کام لینے کی اس نے اسے تاقید کی ہے سارا قرآن اس نے مغزوب اور گمراہ قوموں کے تفصیلی تذکروں سے اسی لئے تو بھر رکھا ہے کہ مسلمان ان کی جیسی فکری اور غلط کاریوں سے اچھی طرح باخبر ہوں اور اور ان سے ہمیشہ بچتے رہیں اس لئے اس صورتحال کا مطالبہ کہ اقامت دین کا دائی شخص یا گروہ نا اہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے ہم سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف یہی کہ ان کی خامیوں ظاہرداریوں اور غلط کاریوں کو اپنے لئے بے عملی کی سنت بنا لینے کے بجائے ان سے خود اپنے دامن کو بچائیں اور پوری للاہیت اور عظیمت کے ساتھ اس جھنڈے کو لے کر اور آگے بڑھیں اس کے سوا اگر کوئی اور صحیح بات ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ ان کے لئے ہدایت تظیمت خلوس اور توفیق عمل کی دعا کرتے جائیں کہ ان کی چیخ و پکار اگرچہ ان کی اپنی حد تک محض زبانی نعرہ اور بے جان دعویٰ تھی مگر ہمارے آپ کے حق میں تو وحی حادی اور مذکر ثابت ہوئی اس لئے فی الواقع وہ تو ہمارے اور آپ کے شکریہ کے مستحق ہیں نہ کسی تنز یا مخالفت کے اس تاریکیوں کے حجوم میں سر راہ چراغ لے کر کھڑا ہو اور دوسروں کو تو ان کی منزل مقصود دکھا رہا ہو مگر خود اپنی آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ رکھی ہو آپ کو افسوس تو ضرور آنا چاہیے مگر اس پر بے دردانہ اعتراضات کرتے رہنا بے انصافی ہے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا ہماقت اور بدبختی ہے خوشبخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور دانائی کا تقضی یہ ہے کہ قائل کی شخصیت کے بجائے اس کے قول کو دیکھا جائے جو اللہ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان بہترین باتوں کی پیروی میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں سورہ زمر دعوت اقامت دین کے بارے میں کوئی بحث تو ہے نہیں کہ وہ اللہ کا قول ہے یا نہیں کیونکہ وہ مسلمہ طور پر القول ہے اس لیے بلا تعمل اور بغیر توقف کے اس پر لبیک کہیے اور ساری دنیا بھی اس کے اپنانے سے جی چورا رہی ہو تو بھی یقین رکھئے کہ اس سے آپ کی اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمے واقعی نہیں ہو سکتی اور نہ آپ کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اخلاص و عظیمت کا انتظار کرتے رہیں یہ انتظار تو حق پرستی کی زد ہے اور جو شخص حق کو پہچان لینے کے بعد بھی انتظار کی پولیسی اختیار کرتا ہے وہ دراصل حق کی قدر ہی نہیں پہچان تا اور یک گونہ اس کی راہ بھی روکتا ہے بہت ضروری ہے کہ اس رسوائے عالم گروہ کا حال اور انجام یاد کر لیا جائے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اصحاب رسول کی جہاں فروشانہ دعوتی سرگرمیوں کے معاملے میں یہی پولیسی اختیار کر رکھی تھی جس کے لیے اس مہم شریک ہونے کے سنسلے میں یہ احساس فرض کافی نہ تھا کہ یہ لوگ جس کام کے لیے اپنی جانیں کھپا رہے ہیں اسی کو ہم نے بھی حق تسلیم کر رکھا ہے بلکہ جو حق و باطل کی اس کشم سے دور کھڑے اس کے انجام کا اندازہ لگاتے رہے تھے اور مسلمانوں کی جماعت میں صرف اس وقت آ ملتے تھے جب ان کی فتح کے جھنڈے لہراتے دیکھ لیتے تھے یہ لوگ تمہارے سلسلے میں انتظار کرتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے غور فرمائیے جو لوگ اقامت دین کو اپنا منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے بھی محض دوسروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی خاطر آمادہ عمل نہیں ہوتے ان کی ذہنیت کتنی قریبی مشابہت رکھتی ہے اس ذہنیت سے جس پر ان منافقوں کے طرز عمل کی بنیاد تھی جس طرح وہ منافق حق کی حمایت کے خاطر حق کی خاطر نہیں کرتے تھے یعنی جس طرح وہ منافق حق کی حمایت حق کی خاطر نہیں کرتے تھے اسی طرح ان مسلمانوں کے نزدیک بھی حق کا مجرد ہونا ہی آمادگی عمل کے لئے کافی نہیں فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کرتے تھے اور یہ حضرات سے بھاگنے میں دونوں مشترک ہیں ایک قدم اور آگے کاش بات یہیں تک رہتی اور انتظار اور تربوس کے صرف اسی پہلو پر اکتفا کر لیا گیا ہوتا مگر یہ دیکھ کر سبر اور زبد کا دامن سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگ اسی حد پر رکے رہنے کے لئے تیار نہیں بلکہ خدا پرستی اتباع قرآنی اور محمد کی محبت کے دعوے دار امت میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں انتظار اس بات کا ہے کہ اقامت دین کے جھوٹے مدعی میدان سے کب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے جذبات تان و تشنیق کی تسکین دہی کا موقع کب نصیب ہوتا ہے یہ حضرات ایک سنجیدہ تبسم کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ہوش سے آری اور جوش کے پہنچتی ہے افسوس مسلمانوں کا دل اب قیام دین کی مسررتوں سے بھی اس درجہ محروم ہو گیا ہے کہ اگر خود نہیں کچھ کر سکتا تو دوسروں کا کچھ کرنا بھی اس کو گوارہ نہیں رہا آخر یہ بہاور کرانے کے لیے کہاں سے دل و دماغ لائے جائیں کہ جو سینہ دین حالانکہ اگر کسی کے اندر اتنی غیرت اور حمد موجود نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے تو اس کے ایمان کا کم سے کم تقاضی یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس تمنا سے اپنے قلب و دماغ کو ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ اور اور اگر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اس کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں تو ان کے لیے اخلاص عمل ثبات قدم نصرت حق اور حسن انجام کی دعائیں ہی کرتا رہتا لیکن اگر کوئی اتنا بھی کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت حق کی آخری چنگاری بھی اس کے اندر بج رہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ اس دعوت حق کو فتنہ قرار دے لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نے لگ جائے اور اس کے لیے حوادث روزگار کی تمنا کرنے لگے تو اس کی بدبختی کی یہ انتہا ہوگی اور ایسی صورت میں اس کو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرمانی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ ذہنیت اور طرز اظہار کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بلکل اسی مقام پر ہوگا جہاں سے کبھی کچھ بدنصیب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علوالعظم ساتھیوں کے بارے میں ہلاکتوں کی راہ تکا کرتے تھے جس کا تذکرہ قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے حق میں آفات زمانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا پھر اس مقام پر جہاں سے پیغمبر عالم کی دلوں کو جیت لینے والی دعوت حق کو یہ کہہ کر ٹالا گیا تھا یہ ایک شاعر ہے ہم اس کے لئے حوادث روزگار کی راہ دیکھ رہے ہیں لہذا جنہیں اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ ایمان کی تھوڑی سے محبت بھی عطا کی ہے تو وہ اس خطرناک اور ایمان سوز ذہنیت کے قریب بھی نہیں جا سکتے نمبر پانچ مہدی موعود کا انتظار آخری گروہ ان لوگوں کا ہے جو امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے فکر و استدلال کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے تیس سال کے بعد خلافت راشدہ کے ختم ہو جانے کی خبر دی تھی چنانچہ وہ اس مدت پر ختم ہو بھی گئی دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم یہ بھی بشارت سنا گئے ہیں کہ جب دنیا اپنی زندگی کے دن پورے کر چکنے ہوگی تو مرد صالح کا ظہور ہوگا یعنی الامام المہدی کا ظہور ہوگا جن کے ہاتھوں میں اللہ کی زمین پر خلافت على منحج نبوہ کا قیام عمل میں آئے گا اور اس نقطہ آغاز کا نقطہ انجام یہ ہے کہ اس نصب العین کے برحق ہونے کے باوجود اب ہم اس کے لیے کسی جد جہد کے مکلف ہی نہیں قدر ہو چکی ہے اس پیشن گوئی میں تو کوئی دور کا بھی اشارہ اس امر کا موجود نہیں ہے کہ ابتداء اسلام کی تیس سالہ خلافت راشدہ کے اختتام سے لے کر ظہور مہدی تک زمین کے کسی خطے پر بھی اللہ کا دین قائم نہ ہوگا بخلاف اس کے تاریخ گواہ ہے کہ اس دور سعید کے ختم ہونے کے ستر برس بعد ہی عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں مملکت اسلام میں قریب قریب ویسی ہی بہار سعادت پھر آگئی جو اس دور میں تھی اور اس زمانے کو بھی خلافت راشدہ کا زمانہ تسلیم کیا گیا ہے اس کے پہلے اقامت دین کی کچھ اور تحریک وں کے اٹھنے کی پیشنگ ہوئیاں کی گئی ہیں اور مسلمانوں پر ان کی حمایت واجب قرار دی گئی ہے مثال کے طور پر دو روایت ملاحظہ ہوں یعنی جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آ رہے ہیں تو وہاں پہنچنا اگر تمہیں برف کے اوپر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کا ہدایت یافتہ خلیفہ ہوگا دوسرے ماوراء النہر حارس حراس نامی ایک شخص نکلے گا جس کے آگے منصور نامی ایک آدمی ہوگا وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قوت اور اقتدار پیدا کرے گا جس طرح کہ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیدا کیا تھا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے یا یوں فرمایا کہ اس کی پکار پر لبیق کہے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ان روایتوں میں جن اشخاص کے ظہور کی خبر دی گئی ہے ان سب سے مراد ایک شخص جانی وہی مہدی معود ہیں کیونکہ مہدی معود کا ظہور جیسا کہ روایات کا بیان ہے مدینہ منورہ سے ہوگا نہ کہ ماورہ النہر یا خوراسان سے اس طرح ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا نیز یہ نے ان میں ان تمام دعائیہ نے حق کی فہرست گنا دی ہے جو قیامت تک اقامت دین کا علم لے کر اٹھنے والے ہیں اس کے برخلاف ان روایتوں میں صرف بعض افراد اور چند زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مقصود اس عمر کی تاقیر ہے کہ جب کبھی ایسے مواقع پیش آئیں تو ہر مسلمان کا فرض ہوگا کہ اقامت حق کی اس مہم سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے غرض ان روایات میں نہ صرف یہ کہ مہدی مععود کے معصوہ حق کے کچھ علمبرداروں کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے بلکہ ہر مسلمان پر واجب گردانہ گیا ہے کہ سر کے بل چل کر ان کے پاس پہنچ اور ان کی اعانت و اطاعت میں جان کی بازی لگا دے کیا یہ بات بھی اس بنیادی تخیل کا کھوکلا پن واضح نہیں کرتی کہ اب مہدی مععود کے آنے سے پہلے قیامہ دین کی جد جہد سے امت فارغ البال قرار پا چکی ہے پھر اس مسئلے پر اصولی حیثیت سے بھی غور کی جیے اور دیکھئے کہ ایک بنیادی فریضے کی خود اپنی نوعیت کیا چاہتی ہے جب یہ ایک ثابت چھدہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اقامت دین ہی ہر مسلمان کی زندگی کا تنہا مقصد ہے جب اس فریضے کی خاطر جد و جہد کرنا ہی اس کے ایمان کی کسوٹی ہے جب مؤمن کا اصل مزاج ہی بنایا گیا ہے کہ باطل اور منکر سے عبدی بیر رکھے اور وہ اسے دنیا کے کسی گوشے میں بھی موجود دیکھنا گوارہ نہ کر سکے اور جب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اتباع قرآن بھی معطل ہو یا زمین کا کوئی ایک ذرہ بھی باطل کے پاؤں تلے دبا پڑا ہو تو ہر مومن کو اپنے طور پر یہ جد و جہد لازمان کرنی پڑے گی اور ہر حال میں ہر دول میں ہر ماحول میں اور ہر جگہ کرنی پڑے گی امام مہدی جب آئیں تو وہ فرض نہ لے سکیں گے اس لیے ان کی سائی اور جد و جہد کسی بھی دوسرے مدعی اسلام کے ادائے فرض کی مقام یا قائم مقام نہ ہوگی جس طرح وہ کسی کی طرف سے نماز پڑھیں گے نروزے رکھیں گے اسی طرح وہ کسی طرف سے اقامت دین کی جد و جہد بھی بھی مسلمان کو یہ دعا اور یہ آرزو تو ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا دور سعادت دیکھنا نصیب ہو جس میں ظلم و فساد کے بوجھ سے کراہتی ہوئی دنیا امن اور انصاف کے رحمتوں سے باہو بہار بن جائے مگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی خوش فہمی کا یہ فریب نہ کھانا چاہیے کہ کسی نے آنے والے مرد کامل کے صدقے میں اب سارے مسلمان بندگی کی بنیادی ذمہ داری یعنی اقامت دین کی جد و جہد سے سبک دوش کر دیے گئے ہیں ورنہ یہ کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ عیسائی حضرات نے گمان کر رکھا تھا کہ مسیح نے سولی پر چڑھ کر ہم سے عمل کی ذمہ داریاں ساقط کرا دی ہیں اقامت دین کی جد و جہد سے دامن بچانے کے لیے احتساب نفس کی ضرورت اقامت دین کی جد و جہد سے دامن بچانے کے حق میں جو مختلف فلسفے پیش کیے جاتے ہیں اوپر کی مفصل معروضات میں ان کا اور ان کے احتدلالی وزن کا حال آپ نے دیکھ لیا اگر ان معروضات پر تھنڈے دل سے غور کیا جائے اور گروہی سیاسی اور تقلیدی تاثبات سے بالاتر ہو کر خالص حق پسندانہ نقطہ نظر سے اپنے افکار و عمال کا جائزہ لیا جائے تو توقع ہے کہ تاریخ یہاں وجود کو ہماری نگاہوں سے اوجل بنا کر رکھا ہے مگر بھولنا نہ چاہیے کہ نفس اپنا احتساب کرنے میں سخت ہیلہ گر اور فریبکار واقع ہوا ہے اس پر کسی غیر معنوس اور نامرعوب حقیقت کا سامنا کرنا بڑا ہی شاق ہوتا ہے اور اس حقیقت کے خلاف تو وہ اپنے ترکش دجل کا آخری تیر تک استعمال کر لیتا ہے جو اس سے قربانیوں کی طلبگار ہو صرف جان اور مال ہی کی قربانیوں کی نہیں بلکہ جذبات و میلانات کی قربانیوں کی بھی پندار علم و فہم کی قربانیوں کی بھی سابق طرز عمل کی محبت اور اسبیت کی قربانیوں کی بھی بسا اوقات ان چیزوں کی قربانیوں جان و مال کی قربانیوں سے بھی زیادہ دشوار ہوتی ہیں ادھر سے نور حق کی تجلی دکھائی دیتی ہے اور دل پکار اٹھتا ہے کہ سمت قبلہ یہی ہے اور ادھر نفس کے ہیلے اور وسوسے اٹھتے ہیں اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تک کی تیری ساری دور دھوب باطل کی راہ میں تھی کیا زمانے کے شیوخ و اکابر اور وقت کے عرباب علم و دانش جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ سب کے سب ترکستان ہی کی طرف جاتی ہیں یہ سؤالات نفسیات ہربوں سے ایسے مسلح انسانی کی وہی جبلی کمزوری ہے جو ہمیشہ سے اطاعت کے جواب میں بدبخت انسانوں کی زبان سے یہ آواز بلند کر رہی ہے بل نتبعو ما الفینا علیہی آبانا سورہ بخرا بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس لیے اگر راہ حق و سواب کی سچی طلب ہو تو ضروری ہے کہ نفس کی اس محلک کمزوری اور دسیسہ کاری سے انسان پوری طرح چوکر نہ رہے اور اس عظیم اصول کو ہرگز نہ بھولے کہ حق و باطل کا مییار نہ تو کوئی شخص ہے بجوز ایک شخص کے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ و سلم ہے اور نہ ہی کوئی جماعت ہے سوائے ایک جماعت کے جس کو دنیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے نام سے پکارتی ہے ورنہ وہ اپنے فکر و عمل کا بیلاغ احتساب کر ہی نہیں سکتا اور جب تک یہ کا اصوہ ہی ہمارے سامنے ہونا چاہیے اگر حق اور ہدایت کے ان سرچشموں میں ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ہر سانس اقامت دین کے ذکر اور فکر اور سائی جہد میں بسر ہونا چاہیے تو پھر اس کام کے کرنے کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے اور ہر اس چیز کو ٹھکرا دیجئے جو اس ازن کی مزاہمت کرے خواہ وہ کسی پیر و مرشد کی ارادت ہو یا کسی شیخ و امام کی عقیدت کوئی جماعت رشتہ ہو یا اب تک کا طرز فکر و عمل یہ چیزیں اگر اس صراط مستقیم پر قدم بڑھانے سے رکھتی ہیں تو بہاور کیجئے کہ یہ سب نفس کے ہجابات اور شیطان کے فتنے ہیں اور قدرت نے ان کو انسان کے لئے صرف اس مقصد سے پیدا کر رکھا ہے تاکہ اس کی حق پرستی کی آزمائش ہو مبارک ہے ہم کو خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتی جب تک راز حق دل پر نہ کھلا ہو اس وقت تک تو انسان کی حد تک معذور بھی مانا جا سکتا ہے مگر جب حقیقت بے حجاب نظر آگئی اور دل نے اس کی صداقت کا اعتراف کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اعتزار کے ساتھ اعتزار کے سارے دروازے بند ہو گئے اب آگے یا تو آماد کی عمل اور کامرانی حیات ہے یا پھر فرض کا انکار اور نامرادی کا عذاب کیونکہ حق کو حق سمجھ لینے کے بعد اس سے مو موڑنا اور اس سنت فرعونی کی پیروی کرنا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو صاف جادو ہے اور باوجود اس کے ان کے دل ان نشانیوں کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کر دیا اور اس سنت کی پیروی کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ سب کو معلوم ہے بلا شبہ بڑی کٹھن راہ ہے اور اس کا ہر قدم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے مگر رضا الہی کی منزل تک پہنچانے والی اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اس لیے اگر اپنی دنیا کو برباد اور آخرت کو تباہ نہ کر نہ ہو تو اسے اختیار ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر کسی کے تلوے ان کانٹوں کا خیر مخدم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اس کے لیے آخری چارہ اکار جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے صرف یہ ہے کہ جہاں ہے وہیں قدم روکے کھڑا رہے اور اگر کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھے تو اسے ضرور بتا دے کہ اگر مجھے اگرچہ اس پر چلنے کی علمی توفیق حاصل نہیں مگر حق اور نجات کی شاہرہ یہی ہے یہ اس لیے تاکہ کل اللہ تعالی کے حضور ترک فرض کے ساتھ ساتھ کتمان حق کے جرم میں بھی نہ پکڑا جائے اور اگر بدقسمتی سے اس میں اتنی جرعت بھی نہ ہو تو پھر اپنے قدموں کی طرح اپنی زبان کو بھی روکے رہے اور کسی حال میں بھی دوسروں کو اس راہ سے روکنے کا وابال اپنی گردن پر نہ لے کیونکہ یہ رویہ کھلا ہوا صد عن سبیل اللہ ہے اور صد عن سبیل اللہ ایک ایسی لانت ہے جس کے تصور ہی سے ایک مسلمان کے رونگ ٹکھڑے ہو جانے چاہیے اس موقع پر اس بحث میں جانا فضول ہے کہ آج امت مسلمہ کا کوئی فرد یا گروہ اس بدبختی میں مبتلا ہے یا نہیں کیونکہ یہ صورتحال اگر موجود نہیں ہے آج تو کل موجود ہو سکتی ہے یہ اندیشہ پیش رو امت کے اس عملی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے قطعا بے بنیاد نہیں جس کی اکاسی حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس طرح کی تنقید وں میں فرما گئے ہیں اے ریاکار فقی ہو تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو ویسے دعا یہی ہے کہ خدا وہ دن کبھی نہ لائے جب مسلمان حق دشمنی کی اس لانت میں مبتلا نظر آئے پانچوان باب اقامت دین کا طریق کار مقصد سے اصول کار کا فطری ربط جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ہماری زندگی کا عملی نسب دین حق کی اقامت ہی ہے اور کوئی تعویل یا عذر اس کی ذمہ داری سے ہمیں کبھی سبک دوش نہیں کر سکتا تو اب پوری سنجیدگی اور اہمیت سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نسب الائین کیلئے جد و جہد کس طرح کی جائے آیا اس کا کوئی مخصوص طریقے کار ہے یا جس سمت سے چاہیں اس منزل مخصود کی طرف ماش کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اجتماعیات کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہوگا وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ ہر جماعت کا جو کسی مقصد کو لے کر اٹھی ہو جس طرح ایک مخصوص مزاج اور ایک مخصوص انداز فکر ہوتا ہے اسی طرح اس کی تشکیل تنظیم اور تعمیر کا بھی مخصوص انداز ہوتا ہے اس انداز فکر کی طرح اس انداز تعمیر کا تعیین بھی وہی مخصد کرتا ہے جس کو لے کر یہ جماعت اٹھی ہوتی ہے اس اصولی حقیقت کو چند مثالوں سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے فرض کیجئے کہ آپ کو ایک قومی حکومت قائم کرنی ہے اس مخصد اعتدار کے عشق سے معمور کریں ان میں اپنے اوپر آپ حکمران ہونے کا عقیدہ اور عظم پیدا کریں پھر قومی آن پر نصار ہونے کے لیے ان کے اندر سرفروشی کی آگ بھڑکائیں اور آپ اپنے محبوب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں جب یہ سب آپ کر لیں تو بس سمجھ لیجئے کہ کامیابی کی تمام شرطیں آپ نے پوری کر لیں اب آپ کو یہ دیکھنے کی قطعن ضرورت نہیں ہے کہ میرے جھنڈے کے نیچے جو لوگ جمع ہیں وہ توحید کے متعلق رسالت کے متعلق قیامت کے متعلق اور جزائے عمل کے مطالق کیا خیال رکھتے ہیں ان کے اندر دین کی پابندی کتنی ہے انہوں نے سچائی رحم دلی پاک دامنی خوش خلقی اور خدا ترسی جیسے اوساف سے اپنے آپ کو کہاں تک آراستہ کیا ہے ان میں سے کسی چیز کے بھی دیکھنے کی آپ کو حاجت نہیں کیونکہ جو مقصد اور نصب لائن آپ کے سامنے ہے اس کے سامنے ہے اس کے لئے یہ چیزیں سرے سے مطلوب ہی نہیں ہیں بلکہ شاید کچھ مذر ہی ہوں یہاں تو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ حریف طاقتوں سے اندھی دشمنی اور قوم سے اندھی محبت رکھیے اور اس دشمنی اور محبت میں سب کچھ کر گزریے اس طرح اگر آپ ملک میں کومیونزم کا اقتدار اور کومیونزم نظام قائم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو پہلے وہاں کے باشندوں کے ذہن میں کومیونزم فلسفہ زندگی کی کومیونزم نظام معیشت اور نظام معیشت مارکس اور لینن کے ساتھ وہ عقیدت پیدا کرنی ہوگی جو اللہ اور رسول کے لیے اہل مذہب کی دلوں میں ہوا کرتی ہے اور اللہ رسول آخرت دین اخلاق اور عمال صالحہ کے الفاظ کو خود غرض سرمایہ پرستوں کے ہتگنڈے قرار دے کر اور ان کے اثر کو ذہنوں اور نظریات کا گرویدہ بنا لیں تو ان کا ایک حصہ بنا کر ایک طرف باقی قوم کو اپنے پروپیگانڈے کے زور سے مسہور کرنے کی جدو جہد جاری رکھیں اور دوسری طرف خفیہ اور علانیہ تمام ممکن ذرائعے سے موجودہ نظام حکومت کے تخت کو الٹنے کی مہم شروع کر دیں تا آن کہ عوام کے ہاتھوں یہ تخت الٹ کر اشتراکی حکومت قائم ہو جائے گی اگر ایک شخص منظم طریقے پر رہزنی کرنا چاہتا ہو تو ایسے لوگوں کو وہ تلاش کرے گا جو مضبوط جسم بے خوف دل اور خونخار فطرت رکھتے ہوں ایسے آدمی اس کے کسی کام کے نہ ہوں جو نرم دل ہوں اور غارت گری خون ریزی سے متنفر ہوں جب ایسے لوگوں کو حاصل کر لے گا تو ان ضروری اور کارامد صفتوں کا ان میں مزید استحکام پیدا کرنے کی تدبیریں کرے گا انہیں لوٹ مار کے گر سکھائے گا اسلح مہیا کرے گا تب کہیں جا کر اپنی مہم کا آغاز کر سکے گا الغرز دنیا کی ہر بامقصد جماعت کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے جو اس کے پیش نظر مقصد سے فطری لگاؤ رکھتے ہوں اور لازم ایسے ہی طریقے کار اور ایسی ہی پالس اختیار کرتی ہے جو اس مقصد کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں امت مسلمہ کہلائی جانے والی جماعت اور قیام دین کا مقصد بھی اس کلیے سے مشتصنان نہیں ہو سکتا اس مقصد کے حصول کے لیے بھی ایک خاص طریقے کار ہونا چاہیے آئیے دیکھیں وہ طریقے کار کیا ہے طریقے کار کے ماخذ اس غرض کے لیے ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو قدرتا وہ قرآن اور سنت ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے کیونکہ جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت دین ہمارا فریضہ حیات ہے حق یہ ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے اصول کار بھی وہی سے ملیں کیا قرآن اور سنت نے ہماری اس ضرورت کو محسوس کیا ہے اس سؤال کا جواب ہر حیثیت سے مکمل اس بات میں ہے اسلام سے تھوڑی بھی واقفیت رکھنے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن نے جس طرح امت مسلمہ کا مقصد وجود بلکل وضاحت سے بیان کر دیا ہے اسی طرح اس کے طریقے کار کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی ہجاب باقی رہنے نہیں دیا چنانچہ ہر اس آنکھ کو جو اندھی نہ ہو قرآن اور سنت کے صفحوں میں یہ طریقے نزول اور صاحب قرآن کے اسوے تینوں سے طریقے کار کی کھلی کھلی نشاندہ ہی ہوتی ہے جو کہنے میں تو تین الگ الگ وجود ہیں مگر زیر بحث مقصد کے اعتبار سے تینوں دراصل ایک ہی ہیں قرآن کے نصوص کو چونکہ اس معاملے میں بنیاد کی حیثیت حاصل اقامت دین کے قرآن اصول قرآن حکیم کو غور سے پڑیے تو وہ اصول و نکات بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ آ جاتے ہیں جن کے مطابق اقامت دین کی جد و جہد کی جانی چاہیے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان اصول کی تفصیل سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو توقع کے این مطابق ہے کیونکہ جب اس کے مباحث کا اصل مرکز یہی اقامت دین ہی ہے تو قدرتی طور پر اس کی ساری تفصیلات بلا واسطہ یا بل واسطہ اسی کے اصول و ذرائع کی شرح تفصیل ہی ہوں گی لیکن چونکہ قرآن اپنے مدعا کو انسانی ذہن میں پوری طرح بٹھا دینے اور اچھی طرح محفوظ کر دینے کے لئے کوئی ضروری تدابیر اٹھا نہیں رکھتا اور جہاں تک اقامت دین کے مسئلے کا تعلق ہے تو اس کا سب سے اہم بنیادی مسئلہ تھا اس لئے اس کے اصول و طریق کار کو اس نے جہاں سینکڑوں صفحات میں پھیلا کر بیان کیا ہے اور مختلف جگہوں میں اس کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی ہے وہیں بعض مقامات پر اس نے انہیں اکٹھے سمیٹھ کر بھی بیان کیا ہے تاکہ چند جملوں کے مختصر سے آئینے میں ان کی پوری تصویر بیق نظر بھی دیکھی جا سکے اس طرح کے جوامع کلم میں سب سے زیادہ جامع اور ساتھ ہی سب سے زیادہ واضح آیتیں یہ ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا انتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميع ولا تفرقوا واذکرون نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فال لف آگے اسی طرح بڑھتے جائیں یعنی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر ایک سو دو سے ایک سو پانچ تک پڑھتے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کا ترجمہ سنیں اے ایمان والو اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقوی اختیار کرو اور دنیا سے نہ رخصت ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو تم پر ہوا ہے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل باہم جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور چاہیے کہ تم وہ گروہ بنو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتا رہے ایسے ہی لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو واضح ہدایتیں پانے کے باوجود ٹولیوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے یہ آیتیں مدینہ کی زندگی یعنی تین ہجری میں نازل ہوئی تھی یہ وہ زمانہ ہے جب امت مسلمہ کی اجتماعی اور سیاسی زندگی تاسیس و تعمیر کے ابتدائی مرحلوں سے گزر رہی تھی این اس زمانے میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقامت دین اور نظام مؤمنین کا ایک مختصر مگر جامع ربانی پروگرام لے کر آئیں جس میں اقامت دین کے طریق کار کے نہ صرف عملی اصول ہی بتا دیے گئے ہیں بلکہ یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ ان اصول میں باہم ترتیب کار کیا ہونی چاہیے نیز یہ بات بھی ہے کہ اس کے اس نسب این کی خاطر کی جانے والی جد جہد کن تدریجی مرحلوں سے گزرتی ہوئی اپنی غائط مقصود تک پہنچا کرتی ہے اس ربانی پروگرام پر غور امر بالمعروف اور نحی عن المنکر یعنی یہی تین نکات ہیں جو اقامت دین کے بنیادی اصول کار ہیں ان کو تفصیل کی روشنی میں دیکھئے نمبر ایک تقوی کا التزام اقامت دین کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کو اس راہ کی شرط اول قدم کہنا چاہیے اس کے فرمان خداوندی میں یہ مذکور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو ایمان والا سمجھتا ہو اور جو اس ایمان کی آئد کی ہوئی ذمہ داری سے اہدہ برا ہونا چاہتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنی آخری سانس تک ہر آن اور ہر لمحہ ایک مسلم بن کر زندگی بسر کرے تقوی کا پورا عملی مفہوم جو قرآن کی زبان سے بیان ہوا ہے اس سے رتی برابر بھی کم نہیں کہ اللہ کے تمام حکموں کا ٹھیک ٹھیک اتباہ کیا جائے اس کے کسی عمر بیانات کی روشنی میں سچے فرما بردار اور مخلص اطاعت شعار کے ہیں یعنی مسلم وہ شخص ہے جس نے احکام خداوندی کے سامنے اپنی گردن رضا کارانہ جھکا دی ہے اس لیے ان دونوں اسطلاحوں کی مفہوموں کے پیش نظر اقامت دین کے پروگرام کا پہلا جز یا اصول یہ ہوا کہ ہر مسلمان سب سے پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرے خوف و رجا کی ساری نیاز مندیاں بس اسی ایک ذات کے لیے مخصوص کر دے تازیم تظلل اور سرف گندی کے تمام جذبات اسی کی رضا جوی کے لیے وقف کر دے تمام اطاعتوں سے مو موڑ کر بس اسی ایک آقا کی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں ڈال لے اپنے نفس کو ان تمام امور سے پاک کرے جو اس کی ناخشی کا سبب بنتے ہیں اور ان تمام صفات سے اسے آراستہ کرے جو اس کی رضا کا باعث ہوتے ہیں اپنے کو اللہ تعالی کا ہما وقت غلام سمجھتا رہے اور اس کے کسی حکم کی بجا آوری میں نہ تولی نہ تو لیتو لعل کرے نہ دل تنگ ہو اپنی نگاہ کو حق تعالی کی رضا تلبی اور حکم برداری پر پوری پوری طرح جمائے رہے خواہ کتنی ہی مخالفتیں مسئبتیں ناسازگاریاں اور دل شکنیاں اس کی راہ میں کیوں نہ حائل ہوں کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ بظاہر مشکلات و مسائب ہی ہیں مگر فی الواقع یہ اتباع حق اور التظام تقوی کی ضروری آزمائش منزلیں ہیں جن سے گزرے بغیر کسی مدعی ایمان کا ایمان اور تقوی خدا کے ہاں سند اعتبار اور شرف قبول نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن کا فرمانہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سُورَةُ الْبَقْرَةِ ہم تم کو تمہارے ادعاء ایمان کو خطروں فاقوں اور تمہارے مال اور جان اور پیداوار کے نقصانوں کے ذریعے آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور اے نبی ان لوگوں کو کامرانی کا مجدہ سنا دو جو ان خطرات و نقصانات کو صبر و زبد کے ساتھ برداشت کر لیں احسب الناس ان يترکو ان يقولو آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ سُرَئِ انْقَبُوتِ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا حالانکہ یہ پرکھنا ہماری ہمیشہ کی سنت ہے اور ہم نے ان سے پہلے ان سے پہلے بھی لوگوں کو پرکھا ہے لہٰذا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھے گا کہ تم میں سے کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹے اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے اور کترانے کی بجائے ان کا سبر اور اتمنان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے ورنہ وہ دل ایمان کا لذت شناس ہو نہیں سکتا جو ان رکاوٹوں کے آگے سپر ڈال دے اور نہ وہ سنہ تقوی کے نور سے بہرائیاب ہو سکتا ہے جو اس آزمائش کی ہمت نہ رکھتا ہو اپنے ایمان اور اسلام کے متعلق بڑے دھوکے میں ہوگا وہ شخص جو اللہ کے حدود کی پاسداری اور احکام قرآنی کی پیروی میں اپنے نام نہاد جانی مالی گروہی طبقاتی قومی اور وطنی مفادات کا بچاؤ پہلے کر لینے کی فکر کرے اور اتباع حق کو جان و مال کی کامل محفوظیت کے ساتھ مشروط رکھتا ہو ایسے شخص کی زبان پر اسلام اور اس کی شکل و صورت میں تقویٰ تو ہو سکتا ہے مگر اس کا باطن ان تائران قدس کا آشیانہ نہیں ہو سکتا الغرض اہل ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی ایک عام سنت ہے اور اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسلام اور ارتقاء کا راستہ مشکلات اور مسائب کی چٹانوں سے بھر رکھا ہے اور اس لیے جو شخص اتقاللہ حق تقاتی کے فرمان فرمان الہی کی تعمیل کرنا چاہتا ہو اس کو ان چٹانوں سے ٹکرانا اور ان کی ٹھوکریں برداشت کرنا نا گزیر ہے نمبر دو منظم اجتماعیت اس پروگرام کی دوسری دفاع یا دوسرا نکتہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے الفاظ میں بیان ہوا ہے ان لفظوں میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ دو باتوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ وہ تمام اہلِ ایمان جو احکامِ الٰہی اور حدودِ خداوندی کی پابندی میں سرگرمِ عمل اور اپنی انفرادی اصلاح و تذکیہ میں کوشاہوں مل کر ایک مضبوط اور منظم جماعت بن جائیں اور یہ پوری جماعت ایک ہی جسم کے آزا کی طرح باہم جڑی ہوئی ہو دوسری یہ کہ اس طرح باہم جوڑ رکھنے کی اور باہم جوڑ کر رکھنے والی چیز نہ تو کوئی نسلی رشتہ ہو نہ کوئی وطنی تعلق نہ کوئی معاشی یا سیاسی مفاد ہو نہ کوئی دنیاوی اور مادی مقصد ہو بلکہ صرف اللہ کی رسی یعنی اس کی بندگی کا وہ عہد جو ہر مسلمان نے کر رکھا ہے وہ قرآن ہو جس کی پیروی کسی شخص کو مومن بناتی ہے وہ دین ہو جس کی اطاعت اور اقامت ہی کے لیے امت مسلمہ وجود میں لائی گئی ہے الغرز جس طرح ملت کا منظم اور متحد رہنا ایک ضروری چیز ہے اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس نظم و اتحاد کا شیرازہ صرف یہ حبل اللہ ہی ہو بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو بات اس سے بھی کہیں زیادہ اہم نظر آئے گی اتنی زیادہ اہم کہ مجبوری کی بعض ایسی حالتیں تو ہو سکتی ہیں جن میں اتحاد و تنظیم و ملت سے محروم ہو کر بھی مؤمن خدا کے حضور معذوری اور بری قرار دیا جائے گا مگر جو چیز اس اتحاد و تنظیم کا شیرازہ ہے اسے کسی حالت میں بھی اگر چھوڑ دیا گیا تو اس کی باز پرس سے چھٹکارہ ہرگز نہ ہو سکے گا اس لئے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کے نزدیک نفس اتحاد ہی کوئی مطلوب و محبوب چیز ہے خواہ وہ کسی غرض کے لیے اور کسی مقصد پر مبنی کیوں نہ ہو اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ اگر اتحاد کی بنیاد کسی فاسد مقصد پر رکھی گئی ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کا مطلوب نہیں بلکہ اس کے نظروں میں حد درجہ مردود اور مبغوض ہے اور اس اتحاد سے بال برابر بھی مختلف نہیں جو چوروں ڈاکووں کے مابین ہوتا ہے اسلام کا مطالبہ اس اتحاد کا شیرازہ اس اتحاد کا ہے جس کا شیرازہ اتباع حق اور اقامت دین ہو یا اقامت حق ہو اقامت دین کا نکتہ یعنی جماعتی اتحاد اگر ذرا غور کیجئے تو پہلے نکتے سے کوئی بالکل الگ اور بے تعلق شیئے نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک فطری تقاضہ ہے ایک طالب علم کو اس کی اپنی طبیعت ہی مجبور کرتی ہے کہ اپنے ساتھی طلبہ سے بے تکلفی دل بستگی اور الفت و محبت رکھے ایک تعلیم یافتہ اور علم دوست کے مزاق اور مزاج ہی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ارباب دانش کی ہم نشینی اختیار کرے ایک رنگین طبعہ اپنے جیسے رنگین مزاج کی طرف خود بخود کھنچ اٹھنے سے نہیں رکھ سکتا اور اگر کسی طالب علم کو طالب علم اور صحی معنوں میں رنگین طبعہ یا صاحب علم نہیں ہے ہم مشربی کی یہی وہ کوشش ہے جس کو عام اسطلاح میں جاذبہ جنسیت کہا جاتا ہے اصولاً اس جاذبہ جنسیت کو اہل تقویٰ کے درمیان بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ کرتا بھی ہے ایک وہ انسان جو خدا پرستی کے جذبات سے سرشار ہو ان لوگوں کے طرف لازم کھنچا جاتا ہے جو اسی کی اتباع اور اسی کی طرح اتباع حق اور تقویٰ کے لذت شناس ہوں یہ ممکن نہیں کہ دو دلوں میں خدا کا حقیقی تقویٰ موجود ہو اور اس کے باوجود واپس میں کھٹے ہوئے یا ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں اس کے برخلاف ان میں جذب و انجزاب لازمی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کی صورت میں اندر کوئی دوسری ہی روح پرورش پا رہی ہے کیونکہ ایک ہی منزل اور ایک ہی راہ کے دو مسافر ایک دوسرے سے غیر بن کر نہیں رہ سکتے یہی وجہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعریف اگر کہیں انم المؤمنون اخوتن اور بعدهم اولیاء بعد کے الفاظ سے کی گئی ہے تو کہیں رحماء بینہم اور عدلت علی المؤمنین کا انہیں نشان امتیاز تھیرایا گیا ہے گویا اسلام کے پیروہوں کا باہم جڑ کر رہنا ان کے ایمان اور ارتقاء کی کسوٹی ہے قرآن کی نگاہ میں اہل ایمان کے لیے اس وصف کا وجود کتنی اہمیت رکھتا ہے اس چیز کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے جو اس معاملے کے منفی پہلو سے تعلق رکھتی ہے ان میں سے ایک ہدایت ہے اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا ولی یعنی قلبی رفیق نہ بناؤ اور جو لوگ ان کو اپنا ولی بنائیں گے تو وہی ظالم ہوں گے معلوم ہوا کہ جس طرح ایک مومن بے تعلق نہیں رہ سکتا خواہ نسلی اور قومی لحاظ سے وہ اس کے بیگانے ہی کیوں نہ ہوں اسی طرح وہ فساق فجار سے قلبی رابطہ بھی نہیں رکھ سکتا خواہ وہ اس کے قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ ہوں قرآن اس کے امکان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے زمن کی ایک اور آیت سراحت کرتی ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یواد دون من حد اللہ ورسول ولو کانو آباء اہم او اخوان اہم او عشیرت سورہ مجادلہ تم کسی ایسے گروہ کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ان ان لوگوں سے الفت و مودت کا رشتہ رکھتا ہوا نہ پاؤگے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی عداوت اور مخالفت پر کمر بستا ہوں خواہ وہ اس کے باپ ہی اپنے بیٹے ہی یا بھائی یا اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں ان ارشادات سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ایمان کے رشتے کو انسانی تعلقات میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے وہ ایک طرف تو مختلف نسلوں اور قوموں کے افراد کو باہم بھائی بھائی بنا کر جوڑ دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبردست قوت تمام مادی رشتوں کو دوسری طرف اس کی زبردست قوت تمام مادی رشتوں کو بے جان اور غیر مؤثر بنا کر رکھ دیتی ہے گویا یہ ایک سورج ہے جس کے آگے تمام ستارے بے نور ہو کر رہ جاتے ہیں پھر ایمان کا یہ منفی اثر و عمل اس کے مصبت اثر و عمل کو مزید طاقت بھی دیتا ہے اور اہل ایمان کے مابعین قائم ہونے والے اتحاد کو زیادہ مستحکم بنا دیتا ہے غرض ایک نصب الائین کی علم بردار اور ایک اصول کی پیرو دوسری جماعت یں جس حد تک اپنے ارکان کو ڈسپلن کی مضبوط بندش میں باندھ کر رکھتی ہیں اللہ کا دین اپنے پیرو کو کو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے جڑ جانے کی زبردست ہدایت کرتا ہے انتشار اختلاف کو انتہائی مضموم ٹھہراتا ہے اور دین حق کے مزاج کے اسے یکثر خلاف قرار دیتا ہے حد یہ ہے کہ ایک پیغمبر یعنی حارون علیہ السلام نے اپنی قوم کی اکثریت کو علانی یا اٹھانے سے محض اس لیے احتراز کر گئے کہ کہیں قوم کی جمعیت پراغندہ نہ ہو جائے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سینہ کی پہاڑی سے واپس آ کر ان سے اس سلسلے میں سختی سے باز پرس کی تو انہوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا میں اس بات سے ڈر گیا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی نمبر تین امر بالمعروف اور نہ عن المنکر اقامت دین کے پروگرام کی تیسری بنیاد جس کی تفصیل یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے اپنی اپنی ذات کے اوپر دین حق کو قائم کرنا اور پھر ایسے تمام افراد کا باہم جڑ کر ایک جماعت بن جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس خیر اور معروف کی طرف دوسروں کو بھی بلایا جائے جس کو خد خد قبول کیا گیا ہو اور اس منکر کو اپنے مخدور بھر مٹا ڈالنے کی مسلسل کوشش جاری رکھی جائے جسے خود ترک کیا گیا ہے یہاں تک کہ خدا کی زمین کے کسی گوشے میں اس کے دین کے سوا کسی اور دین کا اختدار باقی نہ رہ جائے جس طرح اقامت دین کے عملی پروگرام کی دوسری دفعہ افراد امت کا منظم اتحاد پہلی دفعہ انفرادی صلاح و تقوی کا لازمی تقاضہ ہے اسی طرح یہ تیسری دفعہ یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکربی اس کا فطری مقتضا ہے نہ کہ کوئی ایسا مستقل بزاد حکم جو اس کے کسی طرح کی مزاجی مناسبت رکھتا ہو یہ بات کہ امر بالمعروف کس طرح ایمان اور تقوی کی فطری طلب ہے ایمان اور تقوی کی حقیقت پر غور کرنے سے بہ آسانی واضح ہو جاتی ہے ایمان اور تقوی کی حقیقی روح کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے محبت بھری تعظیم کوئی محبت بھری تعظیم محبوب کی مرضیات کے بارے میں کیا چاہے گی صرف یہ کہ گردو پیش انہی کی کار فرمائی ہو ورنہ اس دل کو سوز محبت سے آشنا کون کہہ سکتا ہے جو محبوب کی مرضی کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر تڑپ نہ اٹھے اس لیے خدا کی محبت اور حق کی جازیبیت ایک خدا پرست کو چین سے ہرگز بیٹھنے نہیں دے سکتی جب تک کہ صفح عرضی پر اس کی نگاہوں میں چبنے کے لیے ایک باطل اور کھٹکنے کے لیے ایک منکر بھی موجود ہو یہ بات اس کے اسلام اور ایک ایمان کے یکثر منافی ہے کہ کسی شخص یا گروہ کو یا ملک کو وہ دین اللہ کے حلقے ان خیاد سے آزاد اور تاغوت کا فرما بردار دیکھے اور تھنڈے دل سے اسے برداشت کر لے لہٰذا اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اگر پیروان اسلام کی جمعیت امر بالمعروف سے غافل ہو اتق اللہ حق تقوات ہی ولا تموتن اللہ وانت مسلمون کا باقی دنیا کدھر جا رہی ہے اور ان کو اس سے غرض نہ ہو کہ باقی دنیا کدھر جا رہی ہے اس کے علاوہ امر بالمعروف مؤمن اور مسلم اور متقی ہونے کے فطری تقاظم ایک اور پہلو سے بھی داخل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اخوت محبت اور خیر محبت نہ رکھ جائے اس مخلوق سے جسے اس کے رسول نے اس کی ایال کہا ہے اور جس کی بہی خواہی کو ایمان کی نشانی ٹھہرایا گیا ہے مسلم نوے انسانی کے ساتھ بہی خواہی کی شکلیں بہت سی ہیں مگر اس سے بڑی اور اس کی اور کوئی بہی خواہی نہیں کہ ان راستوں سے بچایا جائے جو گمراہی اور عبدی ہلاکت کے راستے ہیں اور جن پر چل کر انسان کی دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب بن جاتی ہے اس لیے اگر ایک مومن اپنے دوسرے ابنائے جنس کو منکرات سے روکنے اور خیر معروف کے طرف لانے کی ہوا ہوتا ہے جس طرح اس کا ایمان اسے اس بات پر اُبھارتا ہے کہ بھوکوں کو کھلائے ننگوں کو کپڑے پہنائے اور کمزوروں کو اور بے قسوں کو مدد فراہم کرے اسی طرح مگر اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وہ اسے اس بات کے لیے بیچین رکھتا ہے کہ حق سے محروم بندگان خدا کو اس خزانہ سعادت کی کنجیاں مہیا کر دے جس کے پالنے کے بعد وہ نہ کبھی بھوکے ہوں گے نہ ننگے اللہ تجوع فیہا ولا تعرا نہ انہیں اپنے مستقبل کا کوئی اندیشہ لاہق ہوگا نہ اپنے ماضی کا اور حال کا کوئی غم یا خوف لا خوف علیہم ولا اس کی ایمانی فکر اور نظر اسے بتاتی رہتی ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اگر یہ بنیادی اور مقدم ترین خیرخواہی نہ کی گئی تو باقی ساری ہمدردیاں اور خیرخواہیاں بلکل ہیچ ہیں اور ان سے خدا کے بندوں کے حقوق ہرگز ادا نہ ہوں گے اور خدا کے بندوں کے حقوق کا ادا نہ ہو خود اس کے حقوق سے اہدہ برا نہ ہونے کی دلیل ہے ایمان اسلام اور تقوی سے امر بالمعروف کے یہ دو داخلی اور فطری تعلق تھے ان کے علاوہ ان سے اس کا ایک خارجی تعلق اور مسلحتی تعلق بھی ہے جسے ہم دعوت اسلامی کا سیاسی مفاد کہہ سکتے ہیں یعنی امر بالمعروف اسلام و ایمان کا فطری مطالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک سیاسی ضرورت بھی ہے اور وہ یہ کہ دعوت اسلامی کا علمبردار گروہ امر بالمعروف کا فریضہ بجا لاکر اپنے ایمانی جوہر ہی کو پوری طرح برخرار رکھ سکتا ہے دوسرا نام ہے مقابلوں اور لڑائیوں کے مطالق فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ وہی فریق کامیاب ہوتا ہے جو اخدام کی عملی جرعت رکھتا ہو بقا اور ارتقاء صرف پیش قدمی میں ہے زبردست سے زبردست فوج بھی اپنے آپ کو شکست کی زلت سے بچا نہیں سکتی اگر وہ دشمن سے مقابلے کے وقت اس پر آگے بڑھ کر حملہ کرنا نہ جان دی ہو اسی طرح کوئی تحریک بھی زوال و انہتات کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکتی اگر وہ صرف اپنی داخلی تعمیر و تنظیم میں مصروف رہے اور اپنی بیرونی ماحول کی تخیر کی وہ اسلحہ جس سے یہ حملے کیے جا سکتے ہیں صرف امر بالمعروف و نہیں آنی المنکر کا اسلحہ ہے دو جس طرح ایک جاندار کا جسم مختلف وجود سے کچھ نہ کچھ برابر تحلیل ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے اور اسے اپنی اصل طاقت عزیزی کو بحال رکھنے کے لیے غزاؤں کی ضرورت داخل کرتی رہے تاکہ وہ برابر چست رہے فعال رہے اور ترقی کرتا رہے ورنہ رفتہ رفتہ اس کی قوت مرجھاتی چلی جائے گی اور خود اس کے اپنے اوپر سے بھی دین کا اختدار ڈھیلا ہوتا جائے گا ان قوت بخش غزاؤں میں سے جن سے یہ ایمانی توانائیاں حاصل ہوتی ہیں امر بالمعروف ونہیان المنکر بھی ایک بہترین غزہ ہے تین یہ کائنات اور اس کی ہر شئے تبعاً متحرک پیدا کی گئی ہیں ٹھہراو سے اس کی فطرت ناشنا ہے اس لیے وہ کسی ایک حالت پر رکی نہیں رہ سکتی بلکہ بڑھتی ہے کہ کسی نہ کسی کام کرتا ہے اس کو ایک مذکورہ اور فاتح تحریک کی شکل میں آگے بڑھتا رہنا چاہیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے ورنہ جہاں اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اس کی اقدامی حرکت جمود سے بدلی وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دے گا اس اقدامی حرکت کی ایک ہی عملی شکل ہے جس کا نام عمر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر ہے یہ ہیں وہ مختلف داخلی اور خارجی پہلو جن کی بنا پر عمر بالمعروف ایمان اور اسلام اور تقویہی کا ایک قدرتی مطالبہ ہے نبوی طریق کار کی شہادت اقامت دین کا یہ طریقہ اور اس کے یہ اصول تو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اب اگر آپ قرآن کریم کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے طریقہ کار پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ وہی اصول جو قرآن کے اندر الفاظ کے لباس میں تھے یہاں عمل اور واقعے کے شکل میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک انہی لائنوں پر ایک امت بنا کر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا آپ نے عرب کے اندر جس کا چپا چپا دین تاغوت کی آہنی گرفت میں جھکڑا ہوا تھا اپنی صحیح جد جہد کی ابتداء ایک کلمے سے کی جس کا عملی مفہوم یہ تھا کہ انسان اپنے تمام افکار و خیالات جذبات و میلانات اور اپنی زندگی کے تمام مسائل و معاملات کو اس اللہ کے تابع فرمان بنا دے جس کے سوا اس زمین پر کسی کو اپنی مرضی منوانے اور اپنا حکم چلانے کا استحقاق نہیں یہ نامانوس آواز جن بہرے کانوں سے سنی گئی اور اس کو دبانے کے لیے جن انسانیت سوز مظالم سے کام لیا گیا ان سے کوئی صاحب نظر واقف نہیں سیاسی حالات نے آنکھیں دکھائیں وطنی مفاد نے آڑے آنے کی کوشش کی وقت اور ماحول نے سات دینے سے انکار کیا مسلحتوں نے دامن پکڑا مشکلات نے راستہ روکا ہلاکتوں کا توفہ نمودار ہوا مگر اللہ کے اس بندے نے اپنی آواز میں کبھی کوئی پستی نہیں آنے دی اور حالات زمانہ رفتار واقعات اور مستقبل کے امکان خدشات الغرز ہر چیز سے آنکھیں بند کر کے برابر اسی حقیقت کو دوسروں پر کھولتا رہا جو خود اس پر کھل چکی تھی اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید اور تصور زندگی میں بلکل اکیلا تھا لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارہ نہ کیا کہ اس کے اس عقیدے کو اور تصور کو چھپائے رکھے حالانکہ پوری دنیا اس کی زبان بندی پر کمر بستا تھی بلاخر اس دعوت حق نے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا اور جن لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیتیں بھی زندہ تھی وہ ایک ایک دو دو کر کے آپ کے حلقہ اطاعت میں آنے لگے آپ نے اندر کے اندر سب سے پہلے خدا واحد کی غلامی اور پرستش کا گہرا نقش بٹھایا اور اصولی طور پر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ رضا صرف اسی کی چاہو کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بھی عطا کی ہے اور زندگی کو بسر کرنے کا سامان بھی دیا ہے اور حکم صرف اسی کا مانو کیونکہ اس کے سوا سب تمہاری ہی طرح آجز اور غلام ہیں اسی طرح اپنی مسلسل تعلیم و تربیت سے آپ نے ان کے دلوں کو ایک خدا کی بندگی کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ دین توحید کے دشمنوں نے اپنے ترکش ظلم و انتقام کے سارے تیر خالی کر دی مگر کسی بندے مومن کا دل توحید کی محبت سے خالی نہ کر سکے اس تعلیم و تربیت اور تذکیئے کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو جو حلقہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے آپ ایک خاندان کے افراد کی طرح باہم جوڑتے گئے یہ جڑنا اخلاقی طور سے اتنا پائیدار تھا کہ بھائی بھائی کے رشتے اس کے سامنے ماند پڑ گئے اور آگے چل کر اجتماعی و سیاسی نقطے نگاہ سے بھی اتنا منذبت نکلا کہ آج تک دنیا کی کوئی تنظیم اس کی یکتائی کو چالنج نہ کر سکی اس سلسلے میں آپ نے اہل ایمان کو جو غیر معمولی ہدایتیں دی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور پھر جس طرح ان ہدایتوں پر انہوں نے عمل کیا وہ بھی دنیا پر روشن ہے زندگی کے پیش آمدہ مسائل اور معاملات میں جس موقع پر بھی منظم اجتماعیت کا کوئی رنگ پیدا کرنے کی گنجائش نظر آئی آپ نے اس کو ہاتھ سے گی میں سفر کریں مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح اجتماعیت کے اہمیت پیوست کرتے اور انہیں ایک جسم کے آزا کی طرح باہم جوڑتے ہوئے آپ نے اس امر کا بھی پورا احتمام فرمایا کہ افتراق و انتشار کے عوامل اس اتحاد میں رخنے نہ پیدا کرنے پائیں اس غرض سے آپ اتحاد و اختلاف عام قسم کی صرف ایک سیاسی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک خالص دینی ضرورت ہے اور اس کے بغیر وہ کام کسی طرح پورا ہو ہی نہیں سکتا جس کے لئے میری بحیثیت نبی کے اور تمہاری بحیثیت امت کے بیست ہوئی ہے اللہ تعالی کی نسرت بھی تمہارے سروں پر اپنا سایہ اسی وقت ڈالے گی جب تم جماعت یعنی ایک منظم پارٹی کی شکل میں رہو اگر کوئی شخص اس اجتماعی نظام سے بالشت بھر بھی الگ ہو گیا تو گویا اس نے اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ نکال کر پھینک دیا اور اسی الہدگی کی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی مسلم ملت کے مقدس شیرازے پر جو شخص بھی افتراخ کی قیچی چلانے کی کوشش کرے اس کی گردن مار دینا مسلم ان دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ آپ اور آپ کے ساتھی اہل ایمان اللہ کے دین کو اس کے دوسرے بندوں تک پہنچانے میں برابر مصروف رہتے اور جس کسی کو جاہلیت کی نجاستوں میں آلودہ پاتے اسے ان سے پاک کر کے ایک خدا کا پرستار ایک آقا حقیقی کا غلام اور ایک حاکم مطلق کا محکوم بنانے کی کوشش کرتے رہتے جس بدی کو دیکھتے اسے مٹانے کے درپے ہو جاتے اور کفر و فساد کے جس طوفان سے رحمت حق نے انہیں نجات دی تھی اس میں دوسروں کو ڈوبتے دیکھنا انہیں کسی حال میں بھی گوارہ نہ ہوتا یہ دعوتی جد و جہد مکہ میں تیرہ برس تک چل پائی تھی کہ دشمنان حق کے لیے اس کی کامیابی اور روز افزو ترقی ناقابل برداشت ہو گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کر کے اس دعوت کو فنا کر دینا چاہا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ نے نے اور آپ کے پیرو نے اپنے عزیز وطن کو خیر بات کہہ دیا اور مدینہ جا کر اسے اپنے مشن کا مرکز بنا لیا جب کفار نے وہاں بھی چین لینے نہ دیا اور ادھر اہل ایمان کی ایک منظم جمعیت بھی فراہم ہو چکی تھی تو اب بدی کی جڑے کاٹ کر کوششیں شروع کر دی گئیں ایک مدت تک تاغوتی طاقتیں خود بڑھ بڑھ کر مدینہ پر حملہ آور ہوتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صرف مدافعات کرتے رہے اس مدافعات میں جان و مال کی ہر ممکن قربانی دے کر حق کی شہادت ادا کی یہاں دیکھ کر مسلمانوں کا دل اللہ کی تائید نسرت پر شکر اور مسرت کے جذبات سے بھر گیا مگر اس کے باوجود ان کے لیے اپنی کمریں کھول لینے کا ابھی کوئی موقع نہ تھا اس لیے ان کی سواریوں کے کجاوے اسی طرح بدے کے بدے رہے کیونکہ اگرچہ عرب میں بدی نے ہتھیار ایک غلط فہمی کا ازالہ ان تفصیلات سے یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا سنت رسول ہر ایک سے اقامت دین کے یہی تین بنیادی اصول معلوم اور متعین ہوتے ہیں اس لیے اس فرض کو ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک ان تین اصول پر پورے عزم و استقلال کے ساتھ عمل نہ کیا جائے لیکن اس سلسلے میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اس عمل درامد میں کوئی ایسی زمانی ترتیب ہے جس کی روح سے ضروری ہے کہ جب پہلے اصول پر پوری طرح عمل ہو لے تب دوسرے کی ابتدا کی جائے اور جب دوسرے اصول کی پیروی کہا قدا ہو جائے تب کہیں جا کر تیسرے کا نام لیا جائے اس کے برعکس صحیح بات یہ ہے کہ ان تیلوں اصولوں پر عمل بیق وقت شروع ہو جانا چاہیے اور اگر اس عظیم مہم کے شروع ہونے سے پہلے کسی بات کی یقین اور اقرار کے بعد جب ایک شخص یائیو اللہ آمن سے مخاطب کیے جانے والے گروہ میں داخل ہو گیا تو قرآن ایک ہی ساتھ اس کے سامنے اپنے تینوں اصول رکھ دیتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کرے اس بات کی سب سے بڑی دلیل کہ ان اصول پر عمل ایک ساتھ ہونا چاہیے یہ ہے کہ ان میں عملی پیروی کے لحاظ سے تفریق کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں کیونکہ دوسرے اور تیسرے اصول اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی ایسی کوئی مستقل بزات نویت رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے وجود میں پہلے اصول کا کوئی دخل نہ ہو اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی اصل کی شاخ ہیں یا کم از کم یہ کہ اس کے راست تقاضوں میں شامل ہیں اور انہیں اختیار کیے بغیر خود اس پر عمل کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرے اور تیسرے لیے اس کے علاوہ اور کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تقوی کے صحیح اور کامل عملی مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے جسے اوپر کی سطروں میں جلد ہی واضح بھی کیا جا چکا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے سارے اکام کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا اور اس کی قائم کی ہوئی جملہ حدود کی پابندی کا نام تقوی ہے اس بات کو اگر ذہن میں پوری طرح مستحضر کر لیا جائے تو یہ حقیقت آپ سے روشن دکھائی دینے لگے گی کہ اقامت دین کے آخری دو اصول فیل واقع پہلے ہی اصول کے اجزاء یا اس کے قریب ترین تقاضے ہیں اور یہ اس لیے کہ اپنے نسب این کی خاطر تمام اہل ایمان کا متحد و منظم ہونا اور امر بالمعروف کو اپنی ایمانی زندگی کا شعار بنائے رکھنا بھی کتاب سنت کی روح سے انہی حکام حدود میں داخل ہے جن کی پیروی اور بابندی کا نام تقوی ہے چنانچہ پہلے باہمی اتحاد کے بارے میں چند آیتوں کی شہادت سنیے یا ایوہ الَّذین آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سورہ توبہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے مومنوں کے ساتھ رہو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَائِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورہ حُجرات اہلِ ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اختلاف و اعناد پیدا ہو جانے کی صورت میں سلح کرادو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت سے سرفراز ہو سکو تین وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ سورہ روم آیاء نمبر اکتیس اور بتیس اس کا تقوی اختیار کرو نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور مختلف ٹولیوں میں بٹھ کر رہ گئے اور اب اگر وہ اور اب ہر گروہ اپنے اپنے خیالات و افکار میں مگن ہے ان آیتوں میں سے پہلی آیت کے اندر سچے مومنوں سے جڑ کر رہنے کو اور دوسری کے اندر باہم پھٹے ہوئے مومن دلوں کو دوبارہ جوڑ دینے کو اتقا سے تعبیر کیا گیا ہے اور تیسری آیت میں ایک طرف تو ملی انتشار کو شرک کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے گویا یہ کہا گیا ہے کہ ملی اتحاد توحید کا خلاصہ ہے دوسری طرف اس میں توحید کے ماننے والوں سے تقویٰ اور اقامت نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں میں سے ایک یعنی تقویٰ تو توحید کا باطن ہے اور دوسرا یعنی نماز اس کا ظاہر ہے یہ سب باتیں اس عمر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ ملی انتشار تقویٰ اور نماز دونوں کی روح کے یکسر منافی ہے جماعتی اتحاد اور تنظیم تقویٰ کی ضروری اور اہم ترین علامتوں میں اور اس کا موجود نہ ہونا صحیح تقویٰ کے نہ ہونے کا ثبوت ہے اس کے بعد کچھ دوسرے نصوص ملاحظہ ہوں جن میں سے اسی طرح عمر بالمعروف کو بھی صلاح اور تقویٰ کا کام قرار دیا گیا ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات سورہ علی عمران آیہ نمبر ایک سو چودہ جو آگے چل کر ایک سو پندرہ پر واللہ علیمم بالمتقین کے ذریعے ختم ہوتی ہے ترجمہ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں میں تیز گام رہتے ہیں اور اللہ متقیوں سے واقف ہے آگے یا ایوہ الَّذین آمَنُوا قَاطِلُوا الَّذین يَلُونَكُم مِّن الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِيكُم غِلْضَةِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سُرَةِ تَوْبَةِ اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب میں ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے پہلی آیت میں مطلقاً ہر عمر بالمعروف اور نَهِ عَنِ الْمُنْكَر کو متقیوں کی صفات اور تقویٰ کے عامال میں شامل کیا گیا ہے اور دوسری میں نَهِ عَنِ الْمُنْكَر کی ایک خاص شکل یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنے کو تقویٰ سے موصوم کیا گیا ہے اب ایک اور آیت سنیئے جو ان دونوں حقیقتوں کی جامعہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَر سُرَعِ طَوْبَة اور مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اس آیت نے ملی اتحاد اور عمر بالمعروف دونوں چیزوں کو ایمان کے اعمال اور مقتضیات کی حیثیت سے ایک ہی ساتھ جمع کر دیا ہے ان تمام آیات کی روشنی میں اس وہم کی تاریخی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جب تک اقامت دین کے پہلے نکتے پر پورا پورا عمل نہ ہو اور انسان کا باطن نور تقوی سے اچھی طرح جگمگا نہ جائے اس وقت تک اس کے لیے دوسرے اور تیسرے نکتوں کی طرف توجہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن افسوس ہے کہ یہ خیال آج ایک واقعہ بن کر ہمارے بے شمار ذہنوں پر مسلط ہے اور اس نے دین کی خدمت اور نسرت کے بارے میں ہمارے فکر اور عمل کے زاویے کو بدل کر رکھ دیا ہے نسرت دین کی جو گاڑی تین پئیوں پر چلائی جانی تھی وہ اور جو ان تین پئیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اسے صرف ایک پئیے سے چلانے کی عجیب و غریب کوشش ہو رہی ہے جس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ نکل رہا ہے کہ یہ گاڑی ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی بجائے اپنی جگہ کھڑی زمین میں کچھ اور دھستی ہی جا رہی ہے دراصل یہ خیال ایک زبردست ہجاب ہے جو ہمارے اکثر نیکو کار افراد کی بصیرتوں پر خاص طور سے پڑا ہوا ہے اس کا ظاہری پہلو یقیناً بڑا دیندار نہ دکھائی دیتا ہے مگر حقیقتاً یہ نظریہ اسلامی طرز فکر سے قطعاً لگاؤ نہیں رکھتا جب ایک شخص سچا متقی بن ہی اس وقت سکتا ہے جب وہ اہل ایمان گروہ سے مربوط بھی رہے اور اپنی سکت بھر عمر بالمعروف کا فرض بھی انجام دیتا رہے تو یہ کہنا کتنا بے مانا ہوگا کہ آدمی پہلے کامل اور میاری متقی بن لے تب کہیں جا کر ملی اتحاد و تنظیم اور عمر بالمعروف کی مہمات کا آغاز کریں ان تینوں نکات کی مثال تو بالکل ایک درخت کے اجزا کیسی ہے جس طرح بیج سے جو ہی ننہا سا پودا اگتا ہے اس میں جڑ تنے اور پتے سب کی تخلیق ہو جاتی ہے اور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ نمو پاتی ہیں اور پروان چڑھتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بیج سے جڑ نکل کر خوب موٹی تازی ہو لیتی ہے تب اس میں تنہ نکل آتا ہے اور جب تنہ اپنی پوری بالیدگی کی حد کو پہنچتا ہے تب جا کر اس میں پتیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں اسی طرح قلب انسانی میں جب ایمان کیا ایمان کا بیج جگہ پکڑتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے صرف تقوی کی جڑھی نکلتی ہو اور نکل کر ایک مدت دراست تک خوب موٹی تازی اور مضبوط ہوتی رہتی ہو تب کہیں جا کر اتحاد ملی اور عمر بالمعروف کا موقع آتا ہو بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ اس سے ملی اتحاد اور عمر بالمعروف کی شاخیں اور پتیاں بھی نکلنے لگتی ہیں پھر زمین کی زرخیزی اور بیج کی امدگی کے مطابق تقوی کی جڑ جس قدر گہری اترتی جاتی ہے اسی قدر شاخیں اور پتیاں بھی بلند و بالا اور سرسبز و شاداب ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اصلحہ ثابت و فرعہ فی السماء کا منظر سامنے آ جاتا ہے